موسیقی فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَازْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَكُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا صدق اللہ العظيم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلوں وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وطرد آمین سورہ کاف کی بائیس آیات ہم نے پڑھ لی تھی آیت نمبر تیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اور سورہ کاف یعنی سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے اور یہ بات کل ہمارے سامنے آئی تھی کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بڑی گہری ہم آنگی ہے کچھ ظاہری مناسبتیں تھیں جو میں نے رات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی اور ان کے جو مضامین کے درمیان ہم آنگی ہے وہ ایک حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے سمجھ میں آ جائے گی ساری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل ہیں ان کو زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتے ہیں جب اسے پانی لگے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسرت ذکر الموت وطلاوت القرآن قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو بکسرت یاد کرنا تو جو سورہ بنی اسرائیل ہے آپ نے دیکھا اس میں قرآن مجید کا بار بار ذکر آیا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کو اس میں بار بار تو بار بار قرآن مجید کا ذکر جو ہے آپ کو اس سورہ مبارکہ میں وَلَكَدْ سَرْرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي حَاظَرْ قُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اور یہ کہ قرآنن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ وَالَنَّاسِ عَلَى مُقْسِنِ یعنی ایک دو دس کوئی بیس چیز یعنی چودہ پندرہ مرتبہ ذکر آیا ہے قرآن مجید کا سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کے مقابل میں جو سورہ کاف ہے بنیادی طور پر اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی بے بزاتی دنیا کی کافانی ہونا اس کے بے اعتبارہ ہونا اس کا دھوکہ ہونا یعنی یہ جو انسان اس کی اٹریکشن اور اس کی کشش اسے اپنی طرف کھینج لیتی ہے تو یہ ایک کھندا ہونا یعنی جیسے دام ہوتا ہے کوئی فریب ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز ہے دنیا تو جب آپ پر دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے تو وہ تب ہی اس کے کانٹراسٹ میں کوئی حقیقی شیعہ ہوتی ہے تو ہوتی ہے تو یعنی وہ کانٹراسٹ میں جو چیز ہے وہ آیات اخروی ہے وہ موت ہے تو گوئے یہ دونوں صورتیں اگر سامنے ہوئے ایک طرف قرآن کا وہ ذکر اور دوسری طرف زندگی کی یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کا معلوم ہونا یہ وہ بنیادی تذکیہ ہے جس کے بعد قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے دل ریسیپینٹ بنتا ہے اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ہم پہ بھی یہی تھا وہاں بھی قرآن کا لئے اس آیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یعنی سورہ کاف ہمیں بتاتی ہے یہ دنیا کی زندگی میں آپ کھو گئے ہو یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے اچھے یہ وجہ اگر آپ اس بنیادی مضمون کو سمجھ لیں تو وہ حدیثیں ساری سمجھنا آسان ہو جائیں گی جو فتنہ دجال کے مقابلے میں اس سورہ مبارکہ کو نجات کا ذریعہ بتاتی ہے یعنی اگر وہ حدیثیں دیکھیں نا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو آخری بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا اور اس سے نکلنے کا رستہ جو ہے نا یا تو پہلی دس آیات بتائیں گے یا آخری دس آیات بتائیں گے اگر ان پہلی دس آیات کا مضمون بھی دیکھیں یا آخری کا بھی دیکھیں تو وہ جو اس میں جو جو اصل تھیم ہے اس کا وہ دنیا کی بے بزاتی ہے یہ جو زینت دی ہے ہم نے اس کو تو اسی سے تو پتا چلے گا نا تمہارے امتیان کا باقی آگے بتا دیا کہ یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اتنا بتا دیا لیکن ہوتا کیا ہے یہ زینت جسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے وہ اس میں گھوم ہو جاتا ہے یا نہیں گھوم ہو جاتا ہے اور کس طرح گھوم ہوتا ہے یعنی آخرت کو یاد رکھنا تو دور کی بات ہے اولاد کو بھول جاتا ہے ماں باپ کو بھول جاتا ہے تمام رشتہ داریاں بھول جاتا ہے وہ اسی میں گھوم ہو جاتا ہے یعنی یہ اور مال سے مال کماؤ جو مال میں گھوم ہو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو رشتہ داریوں میں گھوم ہو تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا جو قوم پرستی میں گم ہو جائے تو اس کو اصول یاد نہیں رہتے یعنی یہ دنیا اپنے اندر اس کے ایک کے بعد دوسرا پھندہ ہے یک کے بعد دیگری پھندے پر پھندہ ایک سے نکلو تو دوسرا جو ہے نا بیریر آ جائے گا یہ ہے جو اس کے مختلف ہو ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس میں گم ہونا اس گم ہونے کا ذکر جا کے آخر میں کیا جو آخری دسائیات ہیں اصل مضمون یہ ہے یہ بنیادی بات ہے اب دجال اس کے پاس ہتھیار کیا ہوگا جس سے لوگوں کو قابو کرے گا بھئی وہ اس کے پاس یہ طاقت تو نہیں کہ کسی اسے زبردستی کلمہ کفر کہلا دے لالچ ہے بنیادی بات کیوں دولت کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں گے دنیا ساری اس کے پاس ہوگی جس کو چاہے گا رزق دے گا جس کو چاہے گا اس کا رزق روک لے گا اب جو دنیا کی زندگی کی قربانی نہیں دے سکتا وہ تو دجال سے باہر جا ہی نہیں سکتا تو یہ ہے اگر ہم اس تھیم کو سمجھ لیں تو پورے وہ سکیم سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ دجال کے مقابلے میں یہ کیوں کارگر ہیں اب دیکھئے جہاں پہلی دس آیا تو آخری دس آیا تو درمیان میں جتنے واقعات آئے ہیں اب یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوا ہے کہ وہ جتنے واقعات آئے ہیں ان میں سے صرف ایک اصحاب کاف کے واقعے کو ہم نے دجال کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیا ہے باقی واقعات کیوں آئے ہیں پھر تو یہ مختلف اصل میں جو ہے نا وہ اس کی ڈائمنشن ہے دجالیت کی جن میں مختلف ادوار میں مختلف طریقے ہیں کہ جو بروے کار آئے ہیں جن میں سے کبھی وہ اصحاب کاف والا طریقہ بھی تھا جب جبر اتنا تھا دکیانوس والا جبر ہو جائے تو پھر کافی طریقہ ہے لیکن اگر جو ہے وہ موقع ہو بات چیت کا اور جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو پھر وہ طریقہ ہوگا تو یہ مختلف طریقے ہیں جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ایک جو ہے نا اجماعی مجتمع قسم کا ایک تعرف اس کا ذہن میں رکھ لیجئے باقی اب دیکھیں کہ اس کو کس کس پیرائے میں سمجھائے ہیں جیسے اب یہ پہلی آیت ہی ہم آج جو پڑھیں گے کہ وَذْكُ الرَّبَّكَ اِذَا نَسِتَا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِنِ فَائِلُن ذَلِكَ غَدَا مت کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا اللہ یشاء اللہ مگر ساتھ یہ کہ اگر اللہ نے چاہا یہ بات کیا مطلب ہوئی کہ کیوں آدمی کہتا ہے یہ کام میں کل کر دوں گا جب دنیا کے اسباب جم ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کل ہم یہ کام کر لیں گے میرے پاس گاڑی موجود ہے اس میں پیٹرول بھی ہے ٹینکی فل ہے ٹھٹ ہے چیک کرا لی ہے ٹائر بھی ٹھیک ہیں رستے بھی کھلے ہیں میں کل لہور آ جاؤں گا تو اسباب نے دھوکہ دیا نا جس کی بنیاد پر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں کل لہور پہنچ جاؤں گا تو بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو اگر وہ مجھے فائل حقیقی کا پتہ ہو اسباب دنیاوی ان کی بے بزاتی اور بے سباتی اور آرزی اور دھوکہ ہونے کا پتہ ہو تو پھر تو میں دل و جان سے کہوں گا کہ اگر اللہ نے چاہاں تو میں ہوں گا نہیں تو رٹا ہوا سبق پڑھ لوں گا مجھے پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لیکن اگر وہ دنیا کی حقیقت مجھے معلوم ہوگی تو یہ مجھے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یاد کر آئے وہ تو میرے یعنی لا شعور میں بات آ جائے گی کہ یہ سارے وسائل آرزی ہیں اس کے بغیر تو ہو جی نہیں سکتا کہ میں پہنچ سکوں ویسے اس کا ایک جو پسمنظر بھی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ سوالات پوچھے گئے جس کے جواب میں یہ دو صورتیں اٹھتی تھیں مثلا روح کی حقیقت کیا ہے وہ سوال کا جواب پہلے آ گیا اصحابِ کاف کون تھے ذلکرنین کون تھا یہ تین سوال پوچھے گئے تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کل یہی تھا کہ جبریل آئیں گے پوچھوں گا بتائیں گے وہ بتائیں گے تو میں بتا دوں گا تو وہ پھر کئی دن وحی نہیں آئی تو اس کے بعد جب وحی آئی تو ساتھ یہ بھی ادایت آئی کہ آپ نے اللہ کے یعنی اگر اللہ نے چاہا یہ توہید کا تقاضی ہے گویا کہ انسان جو ہے وہ سمجھے اسباب پر اس کی نظر نہ ہو فائلِ حقیقی پر نظر ہو اگر اس نے چاہا تو یہ کام ہوگا تو اس دھوکے میں نہ پڑے اسباب کے دھوکے میں نہ آئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ اِنِّ فَائِلُن ذَلِكَ غَدَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ سوائے اس کے کہ اگر اللہ نے چاہا وَزْقُ الرَّبَّ کا عزا نصیتہ اور کبھی بھول جاؤ نہ یاد رہے کسی سبب سے جو نسیان ہو جائے وَقُلْ أَسَانْ يَحْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ حَازَ رَشَدَا تو کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے رات دکھا دے گا اس سے زیادہ نیکی کا رستہ یعنی مجھے اس سے بہتر آئندہ یعنی یہ چیزیں مستاظر رہیں گی یاد رہیں گی وَلَبِسُوا فِي قَافِهِمْ سَلَاسَ مِعَتٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَ اور وہ چونکہ وہ اصحابِ قاف کا قصہ تھا تو اس کے حوالے سے یہ آخری جملہ آگیا کہ وہ اصحابِ قاف جو تھے جو مختلف ان کے اختلافات ہوئے ان کا معاملہ چھکتا کرنے کے بعد اب یہ بتایا کہ وہ اس غار میں رہے ہیں تین سو برس اور اس کے اوپر نو اس کی ایک تشریح جو علماء نے کیا وہ یہ کیا یعنی شمسی اعتبار سے گینے تو تین سو سار رہے ہیں اور کمری اعتبار سے گینے تو تین سو نو سار رہے ہیں تو یہ ان کا دورانیہ ہے جو دورانیہ میں وہ اپنی غار میں سوئے رہے ہیں باقی یہ کہ اس کے بارے میں آخری جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ آیا تھا ان سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا یہ ویسے ایک اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ یہ بات آئی ہے اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اعلو ذکر سے پوچھو یہاں منع کر دیا کہ ان سے نہیں پوچھنا تو اب اس کو دونوں احکام بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہو گئے ادھر کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو یہاں کہہ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھنا تو مطلب کیا ہے کہ جہاں آپ کو اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو ان سے پوچھو یہاں اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ کو پورا پورا پتا لگ گیا یہ یقینی خبر ہے ان کے بعد تو گمانی ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو یا نہ ہو تو پھر ان سے پوچھنے کا کیا مطلب رہ گیا اس کے بعد پیچھے تو اللہ کی کتاب میں ایک حکم یقینی طور پر موجود ہو پھر کسی اور سے پوچھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا ہمیں قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو اب کسی اور سے کیا پوچھیں کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں اس کے بعد استخارہ کریں گے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں جب اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو تو پڑھ نہیں ہے اسی طرح اللہ نے حکم اگر دیا ہے کہ دین قائم کرو اور ہے موجود تو پھر کسی اور سے جا کے پوچھیں گے کہ بھئی ہاں جی یہ فرض این ہے کہ فرض کفایا ہے ہمیں حکم مل گیا اللہ کا تو اب کسی سے جا کے پوچھنے کی کوئی آجت نہیں ہے کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے ہیں وہ آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتو سے واقف ہے اب صرف ہی واس میں کیا خوب دیکھتا ہے کیا خوب سنتا ہے نہیں ہے ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی وَلَا يُشْرِكَوْ فِي حُکْمِ ہی آخَدَا اور وہ اپنے ہکم دینے کے اختیار میں اپنے قانون بنانے کے اختیار میں اپنے احکام جو اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی وَلَا يُشْرِكَوْ فِي حُکْمِ ہی آخَدَا تو یہاں پہ اسی بات کو اسی بات کو یہاں دورہ دیا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ يَاخَدَا وہ اپنے جو ہے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِكٌ فِي الْمُلْكُ وہاں پہ تھا اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اب ایک تیسری چیز آگئی دوسری چیز آگئی پہلی تو یہ آئی نا کہ اسباب کو دیکھ کر آپ یہ ان پر بھروسہ نہ کریں بھروسہ آپ کا اللہ پر دینا چاہیے توقل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے ایک اور شئے ہیں کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں تو اسباب ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مادی اسباب ہیں انہی مادی اسباب کی ایک صورت یہ ہے جو کچھ افراد آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں آپ کی جماعت بن جاتی ہے آپ کا جتھا ہے آپ تین سو تیرہ ہو یا آپ جو ہے نابی تین ہو یا غار میں دو ہو تو یہ آپ کا ایک گروپ ہے اب یہ اپنی طاقت پر بھی اس آجابت کا کسرتوہم جب اس پر تمہیں اپنی ناز ہو گیا تھا اپنی کسرت پر تو اپنے جتھے پر بھی ناز نہیں کرنا نمبر ایک نمبر دو کبھی کوالیٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا یعنی جیسے پچھلی صورت میں ایک مضمون آیا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کر دیتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھگ جاتے جھگ جاتے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے دوست ہو جاتے یہی ہوتا ہے نا قریب آجاتے اسی طرح ایک بندہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپرومائز ہو کے تو پھر دوستی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جھگ گئے ہیں اس کی طرف یا اس کی دوستی قبول کر رہے ہیں اس کے مطلوبہ شرائط پوری کرنے سے پہلے تو یہاں اسی چیز کو دوسری انداز میں بیان کیا بات وہی ہے جو پشلی صورت میں آ چکی ہے لیکن انداز دوسرا ہے میں شروع یہاں سے کیا ہے کہ آپ کی دوستی کس سے اللہ سے ہے اللہ سے دوستی کا ذریعہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے پکے جڑے رہو پڑھو اس کی تباہ کرو یہ اطلاوت کے اندر یہ سارا کچھ آئے گا اس کے پیچھے پیچھے چلو اس کو مضبوط تھامو جو کتاب میں سے نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے یعنی قرآن مجید لا مبدلہ لے کلماتے ہی اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا اس نے تیہ کیا ہے اللہ کا دین غالب ہوگا ہو کے رہے گا کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا یہ نہیں کہ آپ جتھا جمع کر لو تو وہ دس دن پہلے انقلاب آ جائے گا نہ وہ تو اپنے مقررہ وقت پہ ہی آئے گا لا مبدلہ لے کلماتے ہی وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ اللہ کے سوا آپ کوئی پناہ گا بھی نہیں پاؤ گے آپ چاہتے ہو بچتے رہو بس اللہ ہی کی پناہ ہے اللہ کی پناہ یہ شرط کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جانا بہا آپ اللہ کی کتاب سے جڑ گئے ہیں مخلصانہ بھر طرف سے کٹ کے گویا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں اور اگر وہ پچھلے واقعے کے ساتھ جڑ کے پڑھیں تو اصحابِ کاف کے لئے تو پناہ گاہ کاف تھی آپ کے لئے سوائے قرآن کے اور کوئی پناہ گاہ نہیں وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ دوسری شرط کیا ہے پہلی شرط ہو گئی اللہ کی کتاب یعنی آپ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ دوسری شرط کیا ہے یا یہ کہ اس کتاب سے جڑنے کا مطلب کیا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي اپنے آپ کو روک لو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں یُرِدُونَ وَجْحَهُ اس کی رضاق جو ہی چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُوا اِنَا قَعَنْهُمْ ان سے آپ کی نگائیں آگے نہ جائیں یعنی ایک سبر تو یہ کرنا ہے کہ دنیا لٹ رہی ہو تو لٹنے دینا ہے دوسرا سبر یہ کرنا ہے دوست نراز ہو تو بے شک ہو جائے جتھا کمزور ہونا ہے تو ہو جائے آپ نے دوستی صرف انی سے رکھنی ہے دلی دوستی حقیقی دوستی یا جیسے آج کل جماعتیں بنتی ہیں تو آپ کی جماعت میں وہی لوگ ہونے چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں اس میں جو اللہ کے نافرمان اللہ کے باغی یہ آپ کے دوست نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کے جتھے کا حصہ نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کے گروپ ممبر نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کے جو نا گروہ میں آپ کا پلیٹ فارم ان کو نہیں ملنا چاہیے آپ کے ساتھ ان کا دلی یارانہ نہیں ہونے چاہیے قصہ ختم اگر ان کی طرف ہوگا تو آپ لازمان 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 وہ جو اوپر آئے ہیں اللہ کی کتاب میں کمپرومائز کرو گے وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آگیا تھا کہ تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھکی جاتے تو جھکنے کا طریقہ یہ ہوگا ان کی دوستی عزیز ہو جائے گی تو پھر جھکنا پڑے گا پھر حصول کوئی اندر ڈنڈی مارنی پڑے گی لہٰذا اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ آپ کا جتھا بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں دیکھئے اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے کسی کی دنیا کیا ہے کسی کے لیے دنیا یہ ہے کہ جی اس کے اولاد ہو گھر ہو بس یہ اس کی دنیا کسی کی دنیا یہ ہے کہ اس کے پاس دولت ہو بہت زیادہ دولت ہو اور دنیا بھر میں اس کے جو ہے نا وہ اپنے مکان اپنا اپنا ہو شہر شہر میں ہو کسی کی یہ نہیں ہوتا ہے کسی کی یہ اقتدار ہو وہ جدھر جائے ہٹو بچو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مر رہا ہو اسے کسی کی دنیا یہ ہوتی ہے اپنی اپنی کسی کی دنیا یہ ہے کہ شورت ہو یہ کلک ہو رہا ہو ہر وقت اس کے فوٹو چھپ رہے ہوں اخباروں میں کیا شورت وہ نام سے ہو یا بدنامی سے ہو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے ہم طالب شورت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو سکینڈل بھی ہوگا تو نام تو ہوگا نا تو کئی لوگ اپنی تصویریں اپنی اسی لیے شائع کر دیتے ہیں چلیں لوگ میرا تذکرہ تو کریں گے اچھا نہیں کریں گے تو برا کریں گے نام تو آئے گا ان کے لبوں پر ہمارا تو یہ کچھ لوگوں کی دنیا یہ ہوتی ہے تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا ہوتی ہے وہ دنیا کیا ہوتی ہے کہ ہمارا گروپ کتنا ہے ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں ہمیں بیٹھ کے سننے والے کتنے ہیں ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے جو ہے نا فین کلپ کتنا ہے ان کی یہ دنیا ہے اب اپنا فین کلپ بڑھانے کے لیے اپنے دوست بڑھانے کے لیے اپنا جو ہے نا سیاستدان کیا کرتا ہے سیاستدان کوئی نیا راستہ تو نہیں دکھاتا ہے سیاستدان نبض دیکھتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے دل کی آواز کیا جو ان کے دل کی آواز ہے وہ نعرہ لگاؤ لوگ آپ کو کندو پہ اٹھا لیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے تو آپ سوچیں اب سوچیں یہاں پہ یہ لیڈر ہوتا ہے یہ یہ فالوار ہوتا ہے لوگوں کی خواہشات کا یہ فالوار ہے اصل لیڈر کا کام یہ نہیں ہے وہ اپنے اصول پر مضبوط کھڑا رہے گا اب جو اس کے ساتھ آتا ہے تو آئے یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی یہ جینئر لیڈرشپ ہوتی ہے تو جو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں یا جو اللہ والے ہیں ان کی یہ دنیا ہوتی ہے میری خانقاہ بڑی ہو جائے میرا مدرسہ بڑا ہو جائے میری مسجد کے نمازی بڑے ہو جائے میری جماعت کے عراقین زیادہ ہو جائے ان کی یہ دنیا ہوتی ہے ان کی وہ دنیا نہیں ہوتی جو باقیوں کی دنیا ہے تو آپ نے اس دنیا سے بھی صبر کرنا ہے تھوڑے ہیں تو تھوڑے ہیں بس اتنی ہی ہے لیکن آپ نے اصول پر کمپرومائز نہیں کرنا تو وص یہ جو کہتے ہیں نا بھئی اللہ کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے تو جو تذکیہ کے لیے تو آخرت کے لیے تو اگر سب کچھ یہی ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے یہ اس کا لازمی تقاضہ ہے وصبر نفسک آپ نے آپ کو روک کر رکھو تھام کر رکھو ماللزین انہی لوگوں کے ساتھ یدون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بلغدا صبح والاشی شام یریدون وجہہ اس کی رضا جوئی کے لیے وَلَا تَعْدُوا اَنَا كَانْهُمْ تمہاری نگائیں ان لوگوں سے آگے مت اٹھیں بس آخری حد یہ ہے اس سے آگے نگائیں نہیں جانی چاہیے تو ریدو زینت الحیات الدنیا تم دنیا کی زینت کے طالب ہو ارادہ رکھتے ہو دنیا کی زندگی کا زینت کا اب دیکھئے ایک زینت پیچھے آگئی تھی جس سے آزمائش ہوتی ہے جس سے امتیان ہوتا ہے اِنَّا جَالْنَا مَالَ الْعَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَقْسَنُ عَمَلَ امْتِعَانُ اس زینت سے ہوتا ہے اس زینت کا آگے جا کے آئے گا المالو والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد ہے دنیا کی زندگی کی زینت یہاں بھی وہ زینت کا لفظ آگیا ہے یہ فیلوشپ یہ فین کلاب یہ زینت نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک امتیان ہے تو اگر آپ اس امتیان میں پورے نہیں اتر ہوگی ٹھیک ہے آپ نے وہ نچلے امتیان تو پاس کر لیے یہاں آکے فیل ہو گئے تو ریجیکٹیڈ وہ ٹویٹ بندہ واپس بھی لے لے تو ریجیکٹیڈ تو ریجیکٹیڈ ہی ہو جاتا ہے وہ تو نہیں بچتا پھر تو وہ ریجیکٹیڈ ہو گیا جی اب یہ اگلی بات بھی سن لیں اور مت کہا منو مت بات سنو مت کان لگاؤ اس شخص کی بات کی طرف جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے انذکرنا اپنی یاد سے یعنی وہ زنگالوت دل ہے اس دل میں دنیا بسی ہوئی ہے اس آدمی کی بات کو مت سنو وَتَّبَا هَوَا هُو وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے وہ اپنے جذبات کی روح میں بینے والا شخص ہے اس کے منھ میں جو آتی ہے وہ کرنے کے لیے تڑپ چل پڑتا ہے اور چل جاتا ہے اسے وہ اس وقت یہ نہیں آدھ رہتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے رسول کا حکم کیا ہے کتاب کا کہنا کیا ہے ایسے شخص کی اتباع نہ کرو ایسے شخص کی بات نہ سنو اتباع تو خیر بہت بڑی بات ہے اس کی طرف کان بھی نہ لگاؤ وَلَا تَوْتَي مَنْ عَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْذِكْرِنَا وَتَّبَا هَوَا هُو اور وہ پیروکار ہو گیا اپنی خواہش نفس کا وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے ایک یہ آیت ہی اگر کسی مومن کے دل میں راسخ ہونا تو وہ کسی دنیا دار آدمی کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتا میں اس دنیا دار آدمی کو اپنا لیڈر نہیں بنا سکتا تو باقی تو خیر اس سے آگے گناگار اور فاسق اور فاجر تو بہت دور کی بات ہے تو اگر اللہ والا ہونے کی یہ شرط ہے کون ہے اللہ والا اب اگر یہ ساری سمجھ میں آگئی ہو تو اقبال کا وہ شیر سمجھ میں آئے گا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ سورہ کاف کا سارا مضمون کیا ہے حاضر و موجود سے بیزاری یہ ساری زینت ہے اس سے بچو اور اسی زینت میں یہ بھی ہے تو یہ یاد رکھے کہ دنیا ساری ہوگی دجال کے پاس تو جو دنیا والے ہوں گے وہ اس کے فین کلاب میں شامل ہوں گے اس کے بغیر تو دنیا ملنی نہیں ہے تو وہ تو امتیان انہی کا ہے اصل میں اور یہی وہ زینت ہے کہ جس کے اندر آدمی فنسکے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اب دیکھئے اس کے تقابل میں دیکھئے پہلی بات کیا کہی تھی قرآن اور روکا کس سے ہے غافل دل والا یعنی جس کے دل میں قرآن نہیں ہے اس سے بھی بچو اگر پورے جوڑ کو دیکھیں نتیجہ کیا نکلا جس کے دل میں قرآن نہیں ہے اس سے بھی بچو یا جس نے قرآن کو امام نہیں بنایا اس کو دوست مت بناو اب اگلی بات کیا ہے وَكُلِ الْحَقُ مِرْ رَبِّكُمْ کہہ دیجئے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اب حق ہے تو جس کے پاس ہے وہ حق ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ہے تو تم اگر حق کے ساتھ ہو تو صرف اس کے ساتھ رہو جو قرآن والا ہے باقی یہ کہ اس سے تمہیں تعلق منقطع کرنا ہوگا فَمَنْ شَعْفَ الْيَوْمِنْ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جبر کسی پہ نہیں کرتا جو چاہے اس پہ ایمان لائے وَمَنْ شَعْفَ الْيَقْفُرْ جو چاہے اس کا کفر کرے لیکن یہ کہ آخرت میں یہ ہوگا دنیا میں نہیں آخرت میں یہ ہوگا جو ظالم ہیں ان کے لئے ہم نے تیار کر رکھیا جنس کی کناتیں انہیں گیرے ہوئے ہیں ابھی نظر نہیں آتی لیکن یہ گیرے میں نکل نہیں سکتے اسے وَهِنْ يَسْتَغْرِسُو اور وہاں پر اگر یہ استغاثہ کریں گے چیخیں گے چلائیں گے یعنی پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لئے ملے گی پیپ کل محل جو پیپ کی طرح ہوگا پانی یشفی الوجود لیکن اتنا گرم ہوگا اتنا یعنی اس کے اندر کھولتا ہوگا کہ اس سے چیرے جلس جائیں گے پینہ مو سے ہے جلسیں گے چیرے مطلب یہاں کہ اس کے اندر اتنی ہیٹ ہوگی کہ وہ جیسے سٹیم ہوتی ہے نا تو اس سے چیرے جو ہیں جلس جائیں گے بے سش شراب کیا برا پینہ ہے وساعت مرتفقہ اور کتنے بری آرام کی جگہ یہ ان کے آرام کی جگہ ہوگی جہاں پر انہیں یہ پانی ملے گا اور وہ شجرت تو زکوم کھانے کو ملے گا زنجیروں میں جھکڑے ہوں گے وہ جو ہم نے پیچھے پڑا کہ وہ جو ہے نا ان کو گھونٹ گھونٹ پی رہے ہوں گے لیکن اترتا نہیں ہوگا یہ انجام ہے اس قرآن کی ناقدری کرنے کا انہا آتدنا لی الظالمین نارا اخاتا بہم سرادے کو ہاں ان یستغیسو یغاسو بما انکا المحل یشو الوجوہ بے سش شراب وساعت مرتفقہ انہا اللہزین آمنو وعملو الصالخات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے وہ جن کا یدون ربہم بالغدات والاشیع یہ انہی کی تشریح ہے کہ وہ جنہوں نے نیک عمال کیے انہا لا نوضیو اجر من اخسن عمالا بے شک ہم ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا کام کیا ہے اس کے عجر کو ان کے لئے ہوں گے وہ باغات جو وہ گھر جو باغات میں ہوں گے تجریح من تخت ایمال نار وہاں پہ نیریں روا ہوں گی وہاں انہیں کنگن پینائے جائیں گے من زہبین سونے کے ویلبسون سیابن خزرن اور وہاں انہیں کپڑے پینائے جائیں گے سبز رنگ کے سیابن خزرن من خسندو سیموہ استبرک جو باریک ریشم کے ہوں گے اور گاڑے ریشم کے ہوں گے متقین افیاں یعنی یہ بادشاہوں والا ایک جو ہے نا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے متقین افیاں وہ جو ان کے تخت ہوں گے جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے عرش جو وہ والا تخت ہے یہ وہ پھٹا نہیں ملہ جو بادشاہ کا جیسے ہوتا ہے تخت وہ ان پہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے گاؤ تکیہ لگائے نعمت ثواب کیا خوب بدلہ ہے یہ اب تقابل آ گیا وہ پہلے وہ تھے جن کا بے سش شراب و وسات مرتفقہ تو نعمت ثواب کیا خوب بدلہ ہے ان کا وہ حسنت مرتفقہ اور آرام کی کیا خوب جگہ ہے اب اس کے بعد دو اشخاص کی مثال دے کے بات سمجھائی گئی ہے کہ غافل دل کون سا ہوتا ہے اور یدون ربہم بالغدا والا دل کون سا ہوتا ہے اور اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں تو جس کو دنیا مل گئی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو بس اللہ مجھ سے راضی ہے یعنی وہ اس میں کھو جاتا ہے اور اس کو اگر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں وہ جو چار سو سالہ تاریخ کا میں آپ کے سامنے بار بار تذکرہ کر رہا ہوں تو یہ اصل میں یوں سمجھے کہ دنیا تو ہر دور میں یہ دجل کا فریب کا ذریعہ بنی ہے انسانوں کو فسانے کا وہ ہم نے پڑھا تھا نا واقعہ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تو ان کی لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی دنیا ہی کے ایک مسئلے پہ ہوئی تھی نا اسی پہ تو پھر بات بڑھی تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دنیا کی دنیا اپنی گریفٹ میں لیتی آئی ہے ہمیشہ سے شروع سے جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے اور اسی لیے تو اختلاف بھی پیدا ہوا قانا ناس و امتاں واحدا تو امت واحد میں کیوں اختلاف پیدا ہوا یہ دنیا ہی کی محبت نے وہ اختلاف ڈالا لیکن ہمارے اس عرصے میں آکے دنیا جو ہے نا زیادہ ہی اس کا جو ہے وہ سنگھار بڑھ گیا ہے وہ جو اس کی جو ہے نا کیفیت دھلن والی وہ بن گئی ہے پہلے تو یہ بہت بڑی ہو گئی تھی اتنے سالوں کی ہو گئی تھی تو اب نئے میک اپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پرانی شراب نئی بوتلوں میں اب جو دستیاب ہوئی ہے تو بوتلیں بہت لش پش کرتی ہیں بہت چمک دمک والی بوتلیں ہیں تو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تیزی بے حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رزاکاری ہے تو یہ جو نئی ہماری دنیا ہے تو موڈرن ورڈ اس کے اب یہ دیکھیں سارے فلسفے ذرا نوٹ کیجئے یہ چیز دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے سب سے پہلے تو آ گیا نا جی اپنا اس کے اندر یعنی اپنے پاس کوئی چیز سیو کرنا یہ یہ فضول کم ہے بس آپ اڑائیں عیاشی کریں جتنے آپ کے پاس مال دولت ہے اس کو سرف کریں اپنے پاس رکھ کے فائدہ کیا ہے اس کو یعنی چیزیں لیں آپ کے پاس اتن جو بھی پیسہ ہے اس سے لگجریز خریدیں ائر کنڈیشن لیں آپ بہتر سے بہتر گھر بنائیں اور ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کی طرف جائیں اسی میں لگے رہیں تو وہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا واعید ہم انہیں امیدیں دلاؤ اچھے سے اچھی زندگی کی امیدیں تو یہ تو سارا گویا دنیا میں ہی کھپتے چلے جائیں اللہ ساہیو انفیل آیات دنیا کے صورت بن جائیں تو اب اس بات کو یوں سمجھئے کہ ایک دو آدمیوں کے اس مقالمے کے ذریعے سے ایک مظاہرہ ہے ایک پریکٹیکل ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ ہوتا کیا ہے وہ جو نکتہ نظر بنتا ہے وہ کیسا بنتا ہے ایک مادہ پرستانہ نکتہ نظر کون سا ہوتا ہے دنیا دارانہ نکتہ نظر اور وہ شخص کے جس کے آخرت پر نگاہ ہوتی ہے اس کا کیا نکتہ نظر ہوتا ہے یہ دو افراد کا مقالمہ کروا کے ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک ڈراما ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر اس طرح ایک بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ان کے سامنے بیان کرو مثال رجل لین دو آدمیوں کی جَعَالْنَا لِعَخَدِهِمَا ان میں سے ایک کو ہم نے بنایا تھا دیا تھا جنتین دو باغات دیئے تھے مِنْ آنَابِن وہ باغ دونوں تھے انگوروں کے وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلِن اور ان کے گرد ہم نے خجوروں کے جو ہے وہ بار لگ یعنی اس کا ذریعہ بنا دیا تھا تاکہ وہ انگوروں کے باغ ہوا سے گرےنا وہ ٹٹیوں پہ چڑے ہوں گے تو وہ خجوروں کے درخت جتنی زور کی ہوا آئے اسے روک لیتے تھے وَجَعَالْنَا بَيْنَهُمَا ذرعہ درمیان میں کھیتی بھی تھی یعنی اس کی جو سالانہ ضرورت کی گندم گرہ سبزیاں وہ بھی ادھری سے میسر آ جاتی تھی قِلْتَلْ جَنَّتَهِنِ آتَا تُقُولَحَا یہ دونوں جو باغات تھے یہ اپنا پھل لاتے تھے اپنا جو بھی فصل تھی وہ لاتے تھے وَلَمْ تَزْلِمْ مِنْحُ شَئِعَا اور اس میں گھٹاتے کچھ بھی نہیں تھی یعنی برپور فصل آتی تھی اچھا جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آدمی کیا سمجھتا ہے میری منیجمنٹ میری جو ہے نا اس کی سکیم میرا پلیننگ میری منصوبہ بندہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا یہ فلانے کے باغ میں اتنا پھل نہیں ہوا میرا جو ہے اتنا ہوا کیوں ہوا میں بروقت پانی دیتا ہوں شاکتراشی کرتا ہوں یہ خات دیتا ہوں فلانے فلانے جو ہے نا میں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے ہیں میں پورا فوکس رہوں اس کے اوپر یہ میرے منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ہر بندے کو یہ خناس چڑھتا ہے اچھا یہ تو پرانی باغ کی مسائل ہے نا ایک آدمی کی فیکٹری ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو پھل پھور رہی ہو جس بچارے کا نقصانی ہو رہا ہو کبھی شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہو کبھی کچھ مسئبت پڑ جاتی ہو کبھی ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہو کبھی ال سی نہ کھلتی ہو وہ تو سر پکڑے بیٹھا رہے گا اسے کب نشا چڑھے گا نشا تو اسے چڑھتا ہے جس کا کاروبار کامیاب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نشا ضرور چڑھے گا کہ میری پلیننگ بہت اچھی ہے میری منصوبہ بندی بہت اچھی ہے میری تدبیریں بہت اچھی میری منیجمنٹ بہت اچھی ہے تو یہ میرے سارا اس حسن تدبیر کا نتیجہ ہے کہ یہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی اٹھگنی میری فائلوں کو ٹائر لگانے کی صلاحیت ہے اور فلانے ہیں ڈگڑا ہے تو یہ ساری جو ہے وہ اپنی اس اپنی صلاحیتوں پر ناز کرے گا تو وہ اب پورا پورا پھل لے کے آتے تھے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا اور ہم نے چلا دیا تھا یعنی اس کے باغوں کے درمیان ایک نیر کو بھی یعنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے باغ کو اب بارش ہوگی نہیں ہوگی تو وہ دوا کرنی پڑتی ہے تو کوئی دوا کرنے کی ضرورت نہیں پانی آپ نہیں ہیں وہ کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں اپنا پانی ہے خود کفالت ہے آج ہم کہیں گے نا اس کے لیے آپ نے سولر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے ٹیوبل بھی لگا ہوا ہے اب بجلی آتی ہے کہ بجلی جاتی ہے اور پاکستان رہتا ہے کہ وابڈہ جاتا ہے اس سے کیا فرق پڑا میرا تو اپنا سارا سلف سفیشنٹ نظام ہے جی میں تو خود مختار ہو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا وہ بالکل خود کفالت تھی اس کی تو وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا وفجر اچھا یہ اب دیکھئے یہاں سارا کچھ اللہ تعالیٰ اپنی طرح منصوب کر رہے ہیں باغ کس نے دیا ہم نے دیا باغ میں کم ہی کون نہیں انہیں دیتے تھے ہم نہیں انہیں دیتے تھے وہاں چشمہ کس نے چلایا وہ ہم نے چلایا اچھا آپ اس سے اگر پوچھیں تو وہ کہے گا یہ میں نے کھدوایا میں نے پہلے ہی ڈیزائن کیا تھا سوچا تھا کہ باغ اگر اپنا ہوگا تو اس میں چشمہ بھی اپنا ہونا چاہیے یعنی اس کے اعتبار سے بلکل ایک الہدہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نکتہ نظر سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کا نکتہ نظر وہ ہے جو آگے آئے گا وَقَانَ لَهُ سَمَرْ اور اس کے لئے پھل بھی تھا اب یہاں پھل سے مراد باغ کا پھل نہیں ہے اس کا اپنا پھل ہے مطلب اس کی اولاد بھی تھی آگے یہ چیز کھل جائے گی یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں مال اور اولاد تو مال کا ذریعہ یہ باغ تھا اور دوسری چیز اس کے پاس اولاد بھی تھی فَقَالَ لَهُ سَاحِبِهِ اب یہ دیکھئے یہ اس کا ایک تعرف کرا دیا گیا کہ وہ ایک کیسا آدمی ہے تو آج کے اعتبار سے یوں سمجھئے کہ وہ جن کے ساتھ آرمی چیف صاحب میٹنگ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے آپ میں سے نہیں ہیں وہ والا بندہ ہے اس کلاس کا بندہ ہے فَقَالَ لَهُ سَاحِبِهِ اب اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ کوئی مولویوں کا بھی خیار رکھتے ہیں کوئی مسجد کو بھی بنا دیتے ہیں کوئی دین بھی ہے کوئی خود بھی خدا کی عبادت کر لیتے ہیں تو اس نے اسے کہا ہے یہ ایسی لوگوں نے بنائے ہوئے کہیں اندو ہیں انہوں نے بدپرستی شروع کی ہوئے ہیں یہ یہ یعودیوں کا ہیں یہ سب دکانداری ہیں خیر ہیں فَقَالَ لَهُ سَاحِبِهِ تو اس نے اپنے اس دوست سے جو اسے سمجھا رہا تھا اب یہ دیکھئے ہو سکتا ہے جیسے وہ بچپن میں کلاس فیلو ہوتے ہیں ایک عرب پتی بن گیا تو دوسرا ابھی بھی وہ جوتیاں چٹخاتا پھرتا ہے اسے کوئی گاز نہیں ڈالتا ہے وہ پیچھے رہ گیا لیکن دوستی تو ہے نا وہ لنگوٹیے ہیں تو کبھی کبھی مل لیتے ہیں کلب میں نہ سہی چلیں کہیں آگے پیچھے یہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہیں تو جب وہ ملاقات ہوئی تو اس نے اسے کہایا یار کوئی خدا خوفی بھی کرو تو اس نے اس سے سمجھایا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وہ اس سے محاورہ کر رہا ہے یعنی بات چیت کر رہے تھے آپس میں جو ان کے ڈائلاغ ہو رہا تھا اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَعْلَمْ وَعَازُ وَنَفَرَا اس نے کہا دیکھو یہ تم مجھے اپنی نیکی کی دھونس نہ جمعو یعنی یہ اصل میں وہ کیا یہ اسے دعوت دے رہا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنی برتر ہی ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑے نمازی پریزگار ہوں اور تم نہیں پڑتے ہو تو اس لیے اس نے اسے کہا کہ یار تم یہ اپنی جو ہے نا یہ مجھے دھونس نہ جمعو اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَعْلَنْ میں مال کے اعتبار سے تم سے کسرت میں ہوں یعنی میرے پاس تو بہت مال ہے وَعَازُ وَنَفَرَا یہ بات چیت ہوئی اب اس نے آگے سے کچھ کہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہی نہیں ہے یہ ختم بھی ہو جانی ہے جان نکلے گی اور آگے کچھ بھی کام نہیں آگا اب آپ سارا وہ تبلیغ جماعت والا لیکچر یاد کر لیں وہ ساری باتیں اس نے اس کو کہہ دیں اب یہ باتیں اس کے دماغ میں اگر اٹک گئی ہیں اور وہ سوچ رہا ہے تو اب جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اسے وہ پھر خیال آیا تو اس نے اپنے دوست کو پھر سنائی وَدَّخَلَ جَنَّتَ وَدَّخَلَ جَنَّتَهُ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمُ اللَّ نَفْسِ اس حالت میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا اس سے پہلے یوں سوچا نہیں تھا اب اس بندے نے جب اس کے سامنے دعوت رکھی تو اب آپ نے سیٹسفیکشن کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی فلسفہ تو گھڑنا تھا نا یا یہ کہ ایک ایشو سیٹل کرنا چاہتا جو دماغ کے اندر اس نے بونچال پیدا کر دیا تھا اب اسے کہیں سیٹل کرنا تھا اب اس نے کیسے سیٹل کیا قَالَ مَا أَذُنُّا أَن تَبِيدَ حَاذِهِ عَبَادَ اس نے کہا کہ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا باغ ہے یہ کبھی بھی ویران ہوگا اس سے آپ سمجھئے کہ اس نے کیا کہا ہوگا کہ یہ عارضی ہے اس پر بھگولہ بھی آسکتا ہے اس پر کوئی طوفان بھی آسکتا ہے یا جو ہم نے ابھی پڑھا ہم میں سے کتنوں کو یہ یقین آیا اور اس کے بعد بلڈوز کر دیں گے سب کو یا جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا تو جب اس پر یقین نہیں آیا تو اس کو بھی نہیں آیا بس اتنی ساری بات ہے بڑی بات تو نہیں ہے اگر ہمیں نہیں آیا تو اس کو بھی نہیں آیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہے کہ میرا باغ تباہ ہوگا جیسے آج وہ آیتیں جا کے آپ جس کو مرضی پڑھا دیں وہ کہے گا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا تباہ ہوگی بلکہ اب تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ ایسے ہی گپ شپ ہے ورلڈ وار ہوگی تو یہ ہوگا کوئی ورلڈ وار نہیں ہوگی سب کو پتا ہے امریکہ بھی سیان ہے روس بھی سیان ہے چائنہ بھی سیان ہے باقی بھی سارے سیانے ہیں او بھئی ہم بے وکوف ہیں نا ہو سکتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں اس بات کا کیا پتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم بہت سیانے ہو جاؤ گے تو یہ میری طرف سے ہوگی وہ جو شروع میں ہے باسن شدیدن ملنا دل ہو خاص اس کی طرف سے ہوگی اس کے اسباب وہ خود مہیا کرے گا اب دیکھئے یہ سیانے ہی تو سارے آپس میں لڑ پڑے ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی سیانے تھے ہماری حکومت بھی سیانی تھی وہ اپوزیشن بھی سیانی تھی چیف صاحب بھی دوسرے والے بھی سیانے تھے لیکن ایسا پھڑا پڑا کہ سب کی مت ماری گئی اب ایک طرف سے جیسے ہوتا ہے نا جب سلاب آتا ہے تو ایک طرف سے بانتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے پھٹ کے نکل جاتے ہیں اب یہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے دیکھی جاؤ تماشا تو سیانے جب پھٹتے ہیں تو یہی ہوتا ہے تو اسی طرح اب یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا محمد بن سلمان صاحب نے دولتی رسید کر دی اب سوچ سمجھ کے رسید کی ہے یا بس دیکھیں نا کھوتا جب مارتا ہے تو سوچ کے دھوڑی مارتا ہے وہ تو عادتاں مارتا ہے وہ لگ گئی وہ ایکشن کا ریاکشن ہی سمجھ لیں لگ گئی اب انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا اس کا بندوبست جب وہ کریں گے تو پھر یہ ازر میں وہ ہی وہ سنو بال ایفیکٹ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا اور جب وہ شروع ہو جائے گا تو وہ کسی کے کنٹرول میں تو نہیں رہتا ہے یوں ہی ہوگا اسی طرح بات آگئے اس نے بھی یہی کہا میرا یہ بانگ نہیں ویران ہوگا نہیں اجڑے گا مَا عزُنُّاً تَبِيدَ حَازِهِ عَبَدَ کبھی ہی تباہ نہیں ہوگا باقی دوسری چیز کیا رہ گئی کہ میں مر جاؤں اور اس کے بعد میرا حساب ہو تو وَمَا عزُنُّاً تَقَائِمَتًا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی عمت ہو نہیں ہے اے مولیوں نے ڈرانے کے لیے ٹکوسلے بنائے ہوئے ہیں کوئی قیامت بھی عمت نہیں ہے وَلَاِ الرُّدِتُتُوْاِلَا رَبِّ بِلْفَرْضِ ہوئی گئی دیکھیں امکان ہے بِلْفَرْضِ مَحَال اگر ایسا ہو گیا میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف لَعَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا میں لازمان اپنے رب کے ہاں پاؤں گا لوٹ کے اس سے بھی بہتر کیوں بھئی اس لیے کہ مجھے ادھر بہتر ملا دیکھیں نا پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی دیتا ہے تو جب رب دیتا ہے تو یہاں اس کو تو نہیں دیا یہ دیکھ پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتی سر پہ بکھرے ہوئے بال الجے ہوئی داڑی اس کو تو یہاں نہیں دیا یہ تو وہاں بھی اسی آل کو ہوگا دینے والا اگر وہی ہے تو جس کو یہاں دیا ہے اسی کو وہاں بھی دے گا اب یہ دیکھئے اس تک پہنچے ہیں اور آگے دنیا اور آخرت کا اصول ایک سمجھ لیں تو یہ دوسری درجہ کی گمرائی ہو گئی دنیا کا اصول ہو رہے آخرت کا اصول ہو رہے دنیا میں تو اس کو دیتا ہے جس کو غافل کرتا ہے یہی تو ہم پڑھائیں نا کہ جو پھر غافل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کھلا دے دیتے ہیں تاکہ اسی میں پڑھا رہے اب وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے اوپر آنایت ہے لہٰذا یہ آنایات وہاں بھی ہوں گی تو یہی تو مغالتہ ہے جس میں وہ پڑھ گیا تو اگر میں لوٹا دیا گیا تو پھر مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ نکتہ نظر جو اس وقت کا ورلڈ ویو ہے یہ ایک آدمی کا جو قرآن مجید نے ذکر کیا جو وقت سے پہلے پیدا ہو کے دنیا سے گزر گیا تھا یہ ہمارے عیرہ کا بندہ ہے اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں بڑے عالی ترین لوگوں نے فلسفے دیئے ہیں کیا برٹن رسل اور کیا شیکسپیر اور کیا فلانہ اور کیا فلانہ یا جو انہوں نے عوام الناس کو جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ سب اس ایک نکتے کے گرد گھومتی ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے آگے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے یہی آج کے انسان کی کل سوچ ہے کسی کی شعوریں کسی کی لاش ہو رہی ہے اور کوئی اگر دیندار بھی ہیں تو وہ دین پر بھی اس لئے عمل کرتا ہے کہ یہ دنیا ملے اسے برکت ہوتی ہے زندگی میں آج وہ نماز کا جو سجدہ ہے وہ چھوٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا کوئی سجدہ ہے شکر نکالا ہے وہ اس سے پوری نماز کے چھے سجدوں کے برابر وہ ایک کرتے ہیں بھئی یہ کیا ہے وہ اس سے بڑی برکت ہوتی ہے جی دماغ میں پتہ نہیں سکون آتا ہے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے شگر ڈاؤن ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ سارے فائدے ہیں یہ والا سجدہ زیادہ قیمتی ہے جو نیا نکلا ہے باقی جو اللہ رسول نے بتایا ہوئے ہیں وہ بس ٹھک ٹھک جب مرگا دانے چگ رہا ہے وہ کام ختم کرو جلدی سے وَمَا ذُنُّ السَّعَتَ قَائِمَتًا وَلَيْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّ لَعْجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْكَلَبًا قَالَ لَهُ سَائِبُهُ وہ جو اہلِ علم تھا اہلِ دانش اس نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جبکہ وہ اس سے باتچیت کر رہا تھا اَقَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِنْ کیا تُو سستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا بھئی تھا کیا تُو بنا کہاں سے ہے ذرا یہ سوچ سُمَّ مِنْ نُطْفَتِن اس مٹی کو نُطْفے میں بدلا سُمَّ سَوَّا کا رَجُلَا اس نُطْفے سے تمہیں ایک چنگا بھلا آدمی بنا دیا یعنی تم یہ سمجھتے ہو وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا اور اس جو احسان کرنے والا تمہارا منعیم ہے موسن ہے اس کا تم انکار کرتے ہو ناشکری کرتے ہو لیکن پرستانہ نکتہ نظر یہ تمہارا ہے میرا نکتہ نظر اس سے بلکل مختلف ہے وہ کیا ہے لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّ وہ میرا رب ہے اب یہاں رب بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی رب کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا رب کون ہے ضرورتیں پوری کرنے والا رب کون ہے حاجت روائی کرنے والا رب کون ہے پالنہار رب کون ہے پروردگار اس نے اس جگہ پہ کس کو رکھا ہوا ہے اپنے باغ کو ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے باغ وہ کھیتی اس لیے تقابل میں یہ یہ میرے رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے اگر یہ بات آپ کو میری عجیب لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تائیسہ عبد الدین درم و دینار برباد ہو گیا درم و دینار کا بندہ تو جو جس کا بندہ ہے وہ اس کا رب ہے یا نہیں تو اس شخص کا رب جو ہے وہ اس کا یہ جو باغ ہیں یا جو بھی مال و دولت ہے وہ اس کا رب بن گیا درم و دینار اس کی یا ڈالر کہہ لیں یہ آج کل ڈالر رب بن گئے اب ان کے پیچھے پچھل پڑا تو میرا رب یہ نہیں ہے میرا رب وہ ہے وَلَا عُشْرِ کو بِرَبِّ اخَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑھا تھا اس کا مطلب ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ شریک بنائے ہوئے ہیں یہ مادہ پرستانہ شرک ہے جو آج عالمی صورت اختیار کر چکی ہے وَلَا عُلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ اور کیوں نہیں ایسا ہوا جب تُو داخل ہو اپنی جنت میں قلتا ماشاءاللہ تُو نے کہا ہوتا جو اللہ نے چاہا اب ماشاءاللہ کا مطلب سمجھ میں آیا نا جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جو کلمات ہیں نا ماشاءاللہ تو اس کے پیچھے جو فلسفی ہے یا جو اس کے پیچھے وزڈم ہے وہ یہ ہے جی ماشاءاللہ وہ پہلے انشاءاللہ آ گیا تھا یہاں پہ ماشاءاللہ آ گیا یہ دونوں اصل میں توحید کا یعنی جو جس کے اندر توحید رچی بسی ہو یہ اس کے یعنی یوں سمجھئے گفتگو کے اندر تانے بانے کی طرح بنے ہوں گے جب کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ جب یہ کوئی اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے اسباب جمع کر دیئے کوئی چیز دے ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا یہ میری کمائی نہیں ہے یہ میری میند نہیں ہے یہ میری جد و جود نہیں ہے یہ میری منصوبہ بندی نہیں ہے یہ میری صلاحیتیں نہیں ہیں یہ جو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا میرے چاہنے سے نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے دینے کی اگر تُو نے یہ دیکھا تھا کہ مال اور اولاد کی اعتبار سے میں تیرے مقابلے میں اقلیت میرے پاس ہے کلیل ہے میرے پاس تھوڑا ہے تیرے پاس زیادہ ہے تیرے پاس کثیر ہے میرے پاس کلیل ہے تو تجھے اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ تُو اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ تقبر میں مبتلا ہو گیا اب یہاں سے جی ایک نیا سین شروع ہوتا ہے اور اس سے ہمیشہ ہر بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس جو ہے نا تار کے اندر جو ہے نا چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ ہے تاریں تو بہت سی ہوتی ہیں یہ بھی گزر رہی ہیں اس کو آپ بے شک بچہ اس کو دانتوں میں دبا لے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے تو سونڈ گزرتی ہے لیکن جو اگر اس میں سے دو سو بیس وولٹ کا کرنٹ گزر رہا ہوں اور آپ اس کو ٹچ کر بیٹھیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے تو بندوں کا نہیں پتا ہوتا بھائی صاحب یہ جو بندہ آپ کو حکیر نظر آرہا ہے گھٹیا نظر آرہا ہے بلکل فضول نظر آرہا ہے اس کے اندر وہ اللہ سے تعلق کے کرنٹ کا لیول کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اب یہ بھی بے وکوف آدمی کسی جناب گیانہ آزار وولٹ کی تار کو چھو بیٹھا تھا جس نے پہلے تو صرف اتنی باتیں کی اب جب اس کو پارا چڑ گیا تو اس نے ایک بات کہی اور وہ ادھر ہی پوری ہو گئی اس نے کہا مجھے امید ہے میرے رب سے کہ وہ مجھے تیرے ابھی ویسے اسے دنیا کی کوئی طلب نہیں تھی بس زد چڑ گئی کیونکہ اس کے ساتھ مقابلہ آ گیا تو مجھے امید ہے کہ میرا رب تیری اس دنیا سے مجھے بہتر عطا کرے گا من جنت کا تیری جنت سے وَيُرْسِلَا عَلَيْهَا حُسْبَانَا یہ ویسے عام طور پہ دینداروں کا یہ طریقہ نہیں ہے لیکن بس وہ جب بندہ غضب آ گیا تو پھر آ گیا تو تیری اس جنت کے اوپر وہ بھیج دے اپنا غضب اللہ تعالیٰ حُسْبَانَا کو جھنکا اور اسے صاف میدان کر دیں ختم کر دیں یہ اس کی عطا ہے تجھے نہیں سمجھ آئی تو اب تیرا میٹر ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اسے برباد کر دیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پانی نیچے لے جائے یہ جو تم کہتے ہیں میں نے نکالا تو یہ ہے تو وہ ہے تو یہ اگر تھوڑا ڈپتھ میں چلا جائے پھر تو استطاعت نہیں رکھے گا ارگز اس کو حاصل کرنے کی ڈونڈ کر لانے کی بس یہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی اللہ کے ہاں پوری ہوئی حالانکہ اس نے کوئی قائدہ بدعوان نہیں دی تھی امید کا اضار کیا تھا اور وہ بات پوری ہو گئی اور اللہ نے اصل میں اس کو بھی ادایت دینی تھی وہ جو تھا نا نہیں تو نہیں کرتا یہ اللہ وَأُخِيطَ بِسَمَرِهِ تو اس کا جو پھل تھا وہ گھیر لیا گیا فَأَصْبَخَا يُقَلِبُ قَفَئِهِ تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس خرچ پر جو اس نے وہاں پہ کیا تھا ظاہر ہے انویسمنٹ تو ہوئی تھی تو یہ باغ بنا تھا ابھی آمدنی شروع ہی ہونی تھی تو یہ فقیر صاحب آٹکرے اور ان کے ساتھ مقالمہ ہوا اور گستاخی ہوئی اور کام جو ہے مگ گیا تو وہ جو کچھ بھی اس کا جو خرچہ ہوا تھا اس پہ ہاتھ ملتے رہ گیا وَأِيَا خَاوِيَةُنَا لَا عُرُوشِيَا اور وہ باغ پڑا ہوا تھا اپنے سہاروں کے اوپر جن سہاروں پہ کھڑا تھا وہ سہارے اوپر تھے اور باغ نیچے تھا وَيَاكُولُو اب اسے سمجھ آئے اور اس نے کہا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَخَدَا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا کوئی بُتھ تھا یہاں کوئی دیوی کوئی دیوتا کوئی فرشتوں کو بیٹیاں مرانا کوئی عیسیٰ کو ابن اللہ کے کچھ تھا یہاں کچھ بھی نہیں تو کون سا شرک ہے یہ ہے یہ باغ تھا رب تو کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو ہمارا رب پھر کون ہے اس کا تو پھر بھی باغ تھا چند ٹکے کی نوکری باغ سیز آلویز رائٹ یہ باغ سیز آلویز رائٹ کا کیا مطلب ہے بھئی اگر آپ نے باغ س کو یہ اختیار یہ تو اللہ کا اختیار ہے باقی تو کسی کی بھی اطاعت غیر مشروط نہیں ہو سکتی آپ نے کسی اور کی اطاعت غیر مشروط مان لی ہے تو یہ تو اس کو اپنے رب کی درجہ دے دیا ہے اس لیے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا باغ س ہے آپ کا اس لیے کہ اس نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے لمبی سی لش پش کرتی اس لیے کہ اس نے آپ کو بیترین سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ فسیلیٹیٹ کیا ہوئے رائش دی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کے بچے شہر کے بیترین سکولوں میں پڑھتے ہیں اس لیے باؤس is always right وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَتُنْ اور اس کے لیے کوئی جتھا کوئی فوج نہ ہوئی کوئی اس کے پاس یَنْسُرُونَهُ جَوْ اس کی مدد کرتی مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابلے میں وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا نَوَ خُدْ بَدْلَا لَيْسِكَا اُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقِّ کُل اختیار ثابت ہو گیا اللہ کے لیے جو بھرک ہے اختیار کا حق اللہ کے پاس ہے یہ ثابت ہو گیا اس کا کیا مدد ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ثابت ہو گیا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے ماشاءاللہ وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ تو کل کیا ہوگا جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہ جو ہوا یہ کس نے کیا ماشاءاللہ تو ماضی کے لیے ماشاءاللہ مستقبل کے لیے انشاءاللہ اس کا حاصل کیا ہے یہ اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے نا ولایت وَاو کی زیر کے ساتھ وہ دوستی ہوتی ہے یہ وَاو کے زبر کے ساتھ ہے ولایت اس کا مطلب اختیار یہ آپ دیکھتے ہیں نا یہ والی ہوتا ہے والی مکہ اور والی قابل یہ کیا گورنر یہ جو گورن کر رہا ہے والی کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی سے یہ ولایت کا لحظ بنا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے اتھارٹی ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ والی ہے تو ولایت اللہ کی ہے وَا خَيْرٌ وہ بہت بہتر ہے ثوابن بدلہ دینے کے اعتبار سے انعام دینے کے اعتبار سے وَا خَيْرٌ اُقْبَا اور انجام کار کے اعتبار سے بھی جہاں لوٹ کے جانا ہے جس کے پاس جو پہنچنا ہے آخرت میں جس کے پاس وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی اب یہ دیکھیں یہ وہ ایک شخص کی دنیا کی بات تھی اب ہر آدمی کے دنیا اپنی اپنی ہوتی ہے کسی کا باغ ہوتا ہے تو کسی کی نوکری ہوتی ہے کسی کا کاروبار ہوتا ہے کسی کا کیا مختلف دنیا ہے اب سب کی اکٹھی مثال دی جا رہی ہے لیکن بات سمجھائی دنیا کے جا رہی ہے وہ جو اب وہ بات آگئی اب اس میں دنیا کی زندگی بھی آگئی دنیا کے کاروبار بھی آگئے دنیا کے رشتہ دار بھی آگئے سارا کچھ تعلق داریاں ساری آگئی مال و دولت دنیا رشتہ و پیون سب دنیا کی زندگی کی مثال کمائن جیسے پانی ہے اَنزَلْنَاهُ بِنَ السَّمَاءُ اُتَارَا ہم نے آسمان سے فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْض اس سے تمام طرح کی زمین کی نباتات خلط ملت ہو کے اُگ آئی پانی آیا بیچ جو ہے نا ان میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اُگ آئے فَاسْبَحَا حَشِيمًا تو وہ پہنچ جاتی ہے وہ جو جوان ہو کے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے یعنی یہ سارا ہمارے سامنے ہوتے ہیں آج کل گندم کی فصل ہے ابھی کٹے گئی اور پھر اس کا بعد بوسہ بن جائے گا تو فصل اُگتی ہے جوان ہوتی ہے لیلاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے تضروح الریاق پھر اسے اوائیں اڑاتی رہتی ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَئِيمًا مُقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے کیا مطلب یہ جیسے ایک فصل آپ نے دیکھی آپ کی زندگی میں پروان چڑھی اور لیلائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پیلی پڑھی اور پھر کٹ دی گئی اور چورا چورا ہو گئی یہ انسانوں کی فصل بھی اسی طرح اکتی ہے یہ جوانی کو پہنچتے ہیں گویا لیلانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد آج ستہ آج ستہ بالو میں سفیدی آتی ہے اور پھر پتہ پیلا ہوتا ہے زندگی کا اور آخر میں قبر میں اتر جاتے ہیں یہ بس ستر اسی سال کا سائیکل ہے ساٹھ سال کا پچاس سال کا وہ ذرا جو ہے نا تین چار مہینے کا سائیکل ہے تو بس یہ ایک ہی بات ہے یہ انسانی زندگی کا دورانیا یہی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس دورانیے میں اس کے ہاتھ جو کچھ بھی آتا ہے کاروبار آتا ہے کچھ وسائل آتے ہیں کچھ زمین کا کوئی حصہ آتا ہے کسی کو مربوں میں ملتی ہے تو کسی کو ایکڑوں میں تو کسی کو کنالوں میں تو کسی بیچارے کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ مر لئی آتے ہیں وہ بھی دو سو پچیس والے فوٹ آتے ہیں وہ میں اس لئے یاد آگیا اس دن میں نے دو سو پچیس کا ایدر آپ میں سے کسی نے کہا دو سو پچیس پائی دو سو پچیس نہیں اب دو سو پچیس ہی ہے تو میرے تو پچھے رہ گیا تو میں سمجھا کوئی دو سو دس کہے گا کیونکہ زمانہ تو خراب ہی ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ وہ دو سو پچیس پر رکی ہوئی ہے بات تو کسی کے حصے میں یہی کچھ ہاتے ہیں اچھا یہ ہے آپ کی کل دنیا اس ساری دنیا کے بارے میں ایک جملہ المال یہ سب مال ہو گیا نا کیا زمین کیا اسباب کیا کاروبار کیا نوکری یہ سب جو ہے نا مال ہو گیا المال والبنون اب یہ بیٹے اس کے ساتھ سارے رشتہ دار جوڑ لیں وہ جو ہم نے آٹھ پڑے تھے آباؤکم ابناوکم یعنی ان دو چیزوں کی تشریف وہاں پہ آٹھ کی صورت میں ہوئی ہے آباؤکم ابناوکم اخوانکم ازواجکم اشیرتکم اموالون ایک طرف تموہا تجارتن تخشاونک یہ سب ملا کے یہ بن گیا المال والبنون مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ہیں کیا مطلب ادھر جوڑے نہ پیچھے کہ ہم نے زینت دیا دنیا کو کیوں دیئے تمہاری آزمائش کے لئے دیئے یعنی یہ آزمائش ہیں مال اور اولاد انعام نہیں ہیں آزمائش ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا سورہ تغابون میں تو لفظ آگیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال اور اولاد فتنہ ہے تو فتنہ تو آزمائشی کو کہتے ہیں تو المال والبنون زینت الحیات یعنی اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں سمجھیں وہ اقبال نے شیر کہہ دیا ہے ہم یاد بھی ہے نمبر بھی لے لیتے ہیں ہم پورے لیتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے وہ اوپر سے نمبر لے کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق اب دیکھیں جڑے ہوئے دون ہوئے ہیں آفاق کے ساتھ مومن بھی جڑا ہوا ہے اور کافر بھی جڑا ہوا ہے لیکن نکتہ نظر کا فرق ہے کہ کافر جو ہے وہ ان میں گم ہوا ہوا ہے ذلہ ذلہ سا یوہم فی الہیات الدنیا اور یہ مومن جو ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کا ان کے ساتھ نہیں ہے گم اس میں ہیں آفاق یہ ان کو استعمال مطاول حیات بردنے کا سامان ہے وہ جو بردنے کا کوڑ دیا ہے اللہ نے اس پر عمل کرتا ہے بھئی کیا فرائض آپ نے پورے کرو جو ان کے تعلق کے ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دو باقی یہ کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے آپ ادھر گمو ان میں گمونا یہی نقصان ہے سارا تو دیکھیں یہ آزمائش کے لئے تھی یہ سب ادھر رہ جائیں گے یا جو ہم نے سورہ انام میں پڑھا تھا جو ہم نے خول تمہیں چڑھایا تھا وہ تم چھوڑ آئے ہو دنیا میں تو یہ جو یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا کاروبار نوکری مال اولاد سب ادھر رہ جائے گا لیکن باقی کیا رہ جائے گا وہ نیک عمال رہ جائیں گے جو بہت بہتر ہیں اندہ رب کا تیرے رب کے پاس خیرون سواب اندہ رب کا سواب و خیرون امال سواب کے اعتبار سے بھی امید رکھنے کے بھی اعتبار ان میں سے کسی شہ پر آخرت کے اعتبار سے امید نہیں رکھ سکتے وہ اس کو امید تھی نا چونکہ مجھے مال ملا تو وہاں پہ بھی مل جائے گا تو یہ اس کے ساتھ جوڑا تھا نا ان میں سے کسی پر کیاس نہیں کر سکتے کہ مجھے دنیا ملی ہے تو مجھے آخرت بھی ملے گی نا ادھر امید اگر آپ نے باندھنی ہے تو آپ نے نیک عمال پر باندھنی ہے یعنی وہ جو باقی رہ سکتے ہیں یہ باقی نہیں رہتے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ کیسے چلے گا جس دن ہم سیر کرائیں گے یعنی اڑا دیں گے پہاڑوں کو تم دیکھو گے زمین کو صاف کھلی پڑی ہوئی ہوگی کھلی پڑی ہونے کی مطلب آج کل وادیاں ہیں بلاک ہوتی ہیں پہاڑ ہوتے ہیں چاروں طرف یہ سب ایک میدان ہو جائے گا پوری زمین ایک میدان اور ان میں سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے سب کے سب اپنے رب کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اب وہی آیت آگئی جو سورہ نام میں تھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے کوئی وعدے کی جگہ نہیں ہے تمہارے لئے تم یہ سمجھتے تھے بس وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ کبھی یہ ختم نہیں ہوگا اور یہ کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہونا پڑے گا تو یہ تم نے سمجھا ہوا تھا آج کھڑے ہو گئے انہاں آکے ادھر سامنے پیشی ہو گئی ہے نا اچھے یہ ایک منظر ہو گیا پہاڑ اڑ گئے دنیا بلکل زمین صاف ہو گئی اس کے اوپر لوگ آکے کھڑے ہو گئے فالن ہو گئے وَبُوزِ الْكِتَاب اگلا سین یہ ہے کہ وہ عمال نام جو سب کا عمال نام ہے اکٹھا وہ سامنے لے آج جائے گا اب یہ ہاں پہ یہ کتاب کا مطلب لے لیجئے نا کہ بہت بڑا جو ہے نا کوئی کمپیوٹر اللہ تعالیٰ فٹ کر دیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا عمال جو ہے اس کے پاس آ جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِنَا مُشْفَقِينَ فِي تو تم دیکھو گے وہ لوگ جو گنگار ہیں مجرم لوگ جو ہیں ان کو دیکھو گے مُشْفَقِينَ مِمَّا فِي وہ ڈرتے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا لرز رہے ہوں گے اس سے وَيَقُولُونَ اور جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا هَائِ هَمَارِي شَامَت مَالِ حَازَ الْكِتَاب یہ کیا ریکارڈ ہے لا يُغَادِرُ سَغِیرَتَن اس نے تو کوئی ایک چھوٹی شے بھی نہیں چھوڑی ہے ولا کبیرہ تن نہ کوئی بڑی شے چھوڑی ہے مگر سب کی سب جو ہے نا وہ شمار کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی شے باقی نہیں بچی بال برابر بھی سب ہمارے سامنے پیش کر دیئے وَوَجَدُوا مَا مِلُوا حَازِرَا جو عمل انہوں نے کیا ہوگا سب کے سب کو اپنے سامنے پائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ خَدَا تیرہ رب کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا وَيُزْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُو لِآدم یہ اب ساتھوں رکوع ہے جس میں قصہ آدم اور عبلیس پھر آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھوں رکوع میں بھی آیا تھا لیکن یہاں ایک اور انداز میں آ رہا ہے اور یاد کرو جب آپ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدو اللہ عبلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے عبلیس کے یہ بات تو ساری جگہوں پہ آئی ہے لیکن جو نئی بات آئی ہے وہ کیا ہے کان من الجن وہ جو جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن وہ فرشتوں میں شامل ہو چکا ہوا تھا کسرت عبادت کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کسرت عبادت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ عدایت پر رہیں گے اس کے بعد بھی فرشتہ بننے کے بعد بھی واپس آ سکتے ہیں جیسے کہ شیطان کے ساتھ ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سامری کی مثال آپ کو دی تھی جیسے کہ بلم بن بہورہ کی مثال سامنے آتی ہے یا ابو عمر راہب کی مثال سامنے ہے یہ سارے نیک لوگ ہی گمراہ ہوئے تھے اور بھی بہت سے راہب ہیں جن کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں میں نے تو آپ کے سامنے قرآنی مثالیں رکھی ہیں وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدم جب سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيس کے قَانَ مِنَ الْجِنُّ وہ جنوں میں سے تھا فَفَسَقَانَ عمرِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَتَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناوگے میرے مقابلے میں اب یہ بات آگئی جی دوستی کی شیطان سے دوستی کی بات آگئی تو کوئی تو ہے نا جو دوست بناتا ہے یا تو یہ کہیں جو اپنی منشاہ پہ چلتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے یا یہ کہیں کوئی باقاعدہ بھی شیطان سے دوستیاں کرتے ہیں تو ایسے بھی ہیں بلکل باقاعدہ جن کی شیطان کے ساتھ جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں تفصیل سے دیکھا کہ ان کی باقاعدہ کومنیکیشن بھی ہے لیکن شیطان سے وہ والی دوستی کرنے کے لیے اس کا اپنا ایک سلوک ہے اللہ کے قرب کا بھی سلوک ہے اور شیطان کے قرب کا بھی سلوک ہے تو اگر وہ دوستی کرنی ہے تو پھر وہ سارے گندے گندے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی کبھی کبھی خبریں آپ کو ملتی ہیں وہ چار سالہ بچی والی جو قتل کرنے کا خاص طریقہ ہے جو بھی سارے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گندہ خون پینا سارے گندے کام کرنے ہوتے ہیں ہر وقت نا پاک رہنا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ حالانکہ وہ تمہارے دشمنیں بے سال الظالمین بڑا برا بدلہ ہے جو لوگوں نے دیا ہے اب یہ یہاں پہ اس کا دجالیت کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ جو دجال ہوگا اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں تو اس کے اندر جن والی خصوصیات ہوں گی وہ کسی جگہ اس کا شکل اور ہوگی کسی جگہ اور ہوگی کہیں وہ کم قد کا ہوگا کہیں بڑے قد کا ہوگا اور وہ جو جس سپیڈ سے ادھر سے ادھر آئے گا تو وہ تھوڑا سا انسان سے اوپر کی چیز ہے یعنی یہ کہ اس کے اندر بھی کسی نہ کسی درجہ کی مستری ہے یا یہ کہ جسے ہم کرامت کہتے ہیں ہم اس دجال کے اعتبار سے اسے شعبدہ کہیں گے شعبدہ باز ہوگا تو یہ جو شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں یہ ساری اس کے پیسے جنات ہوتے ہیں یہ دنیا میں یہ جو اس طرح کی مہیر العقل چیزیں ہیں یہ ساری جنات کی مدد سے ہوتی ہیں اندوستان میں کوئی ایک مندر تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس میں جو وہاں کا جو وہ تھا نا جو اس کی عبادت کرنے والا جو بڑا ان کا وہ کیا ہوتا ہے ان کا پروہت جو ہوتا ہے پروہت وہ جو تھا تو وہ اس میں ہر وقت موالک رہتا تھا سنٹر میں نہ اوپر سے کوئی رسی تھی نہ نیچے سے کوئی سپورٹ تھی نہ دائیں سے نہ بائیں سے لیکن وہ درمیان میں کھڑائیں شرط وہاں پہ یہ تھی کہ کوئی جو ہے نا مسلا نہیں اندر جا سکتا وہ اب خود ہی وہ جاتے تھے وہ ایک بندے نے کتاب لکھی اس نے کہا کہ میں وہ سارا وہ روگن شوگن لگا کے نا وہ رنگ شنگ ڈال کے گز گیا اندر جب میں نے دیکھا حقہ بقا رہا ہے مجھے کبھی یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ بھئی اس طرح بھی ہوتا ہے تو مجھے اچانک خیال آیا میں نے پڑا لا خولہ ولا قوتہ اللہ بلہ تو وہ ہلا وہ اس نے اس درے شور بچا ہے کہ کوئی جو ہے نا ناپاک بندہ اندر گز گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو مولک کھڑا ہے اس کے نیچے شیطان کھڑا ہے جس نے اس کو سارا دیا ہوا ہے تو اس درجے کی دوستی درکار ہوتی ہے اس طرح کے محیر العقل کام کرنے کے لیے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اب جس شخص کے اندر دنیا کی محبت دیکھیں آپ دنیا کی محبت میں نے آپ کو مختلف عروب دکھائیں نا مال کی محبت اولاد کی محبت کاروبار کی محبت اقتدار کی محبت اور یہ کہ بڑا گروپ بنانے کی محبت اور جو یہ بنتا ہے نا کلٹ اصل کلٹ بنتا ہے وہ اس طرح کی کریزمیٹک پرسنالیٹی کے ساتھ بنتا ہے جس کے پیچھے کرامتے ہوں شوب دے ہوں اس کے ساتھ جو دیوانوار محبت ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ عقیدت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں وہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نہ بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کسی اور پلیئر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو اسی کا خاصہ ہوتا ہے جو اس طرح کی چیز ہو تو اس کے اندر یہ جو کشش پیدا ہوتی ہے یہ تسخیر القلوب دوسرے کے دل کو مسخر کر لینا اور اسے اپنا جو ہے وہ بنا لینا دیوانہ بنا لینا عاشق بنا لینا تو یہ پیچھے سارا جنات کا چکر ہوتے ہیں تو یہ اب یہ شہ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح کا انفلوئنس اپنا بنانے کے لیے جنات سے دوستی کرنی پڑتی ہے تو کیا تم ان سے دوستی کروگے وزرریتہو اور اس کی اولاد سے دوستی کروگے من دونی مجھے چھوڑ کر وَهُمْ لَكُمْ عَدُو ہیں تمہارے دشمن جو تمہیں پھاس رہے ہیں اس دریئے سے تم سے کفر کروا رہے ہیں بِعْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدْلَا بُرَا بَدْلَا ہے جو ظالموں نے دیا ہے مَا عَشَتْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْد یہ دنیا میں شعب دے دکھانے کے کام آتے ہیں باقی ان کے پاس طاقت کوئی بھی نہیں ہے میں نے انہیں کوئی گواہ نہیں بنا لیا تھا میں نے ان سے کوئی مدد نہیں لی تھی آسمانوں اور زمین کے بنانے کے وقت وَلَا خَلْقَ آنفُسِهِمْ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں میں ان کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا اس لئے تمہیں بھی روک دیا تھا کہ جو اللہ کا فرمبردار نہ ہو اسے اپنے گروپ میں شامل نہ کرو قوالیٹی لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی گمراہ آدمی کی مدد قبول ہی نہیں کرتا موٹی سی بات ہے وہ قربانی جو جب ہم کرتے ہیں جس بکرے میں نقص ہو تو وہ قربانی کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں ہوتی بھئی یہ قربانی کیونکہ اس بکرے میں نقص ہے تو جس مال میں نقص ہو جن بندوں میں نقص ہو وہ اللہ کے نافرمان ان کی قربانی سے کب کوئی برکت پیدا ہو جائے گی تو قربانی بھی پاک و طیب لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کریں گے تو وَمَا كُنتُو مُتَّخِظَ الْمُزِلِّنَ عَزُدَا وَيَوْمَ يَكُولُو نَادُو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نَادُو شُرَقَائِيَا اللَّذِينَ عَزَامْتُم بولاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا بڑا زوم تھا یہ اب سارے مذہبی رہنما جن کے ساتھ شیطانوں کی دوستیاں تھی یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا تو جن کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کام کر لیتے ہیں یہ عوام میں مولک ہو جاتے ہیں یہ اڑتے ہیں یہ دو منٹ میں مری پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو ان کے اندر یہ کرزما ہے تو اس کے پیچھے شیاطین ہوتے تھے تو بلاؤ اب ان کو سب کے سب کو زام تم جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے یا گمند ہے فَدْعَوْهُمْ پکاریں گے ان کو فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وہ ان کو ملکے جواب بھی نہیں دیں گے وَجَعَالْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبَقَا اور ان کے درمیان ایک اتنی بڑی خلیج ہائل ہو جائے گی جس میں مدہ خپ جائے یعنی وہ ناقابل عبور خلیج آئل ہو جائے گی وَرَعَالْ مُجْرِمُونَ النَّار اور مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو فَزَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوا ہاں انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اس میں گریں گے بچ نہیں سکتے اس سے وَلَمْ يَجَدُوا اَنْهَا مَسْرِفَا اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے یعنی ان کا مقدر ان کی ڈیسٹینی اب وہی آگ ہے جس میں انہیں جا کے گرنا ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَنَفْآنِ وَاِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكْرِ موسیقا 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 الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین ایئا کنعبد و ایئا کنستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین امین وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَنِكَ غَدًا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِي أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَاثَمْيَةٍ وَسِنِينَ وَالْتَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْصِرْمِي وَأَسْبِعَ مَا لَهُمٍ وَدُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشر يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلم يشوي البجوم بئس الشراب وساء مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع وجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم تجري من تحليم الأنهار يحلون فيها من نسابر من ذهب ويلبسون ثيابا فطرا من سندس ويستبرق ويستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير الموطوب عليهم ولا الضالين أمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبينا به أبدا وما أظن الساعة قائمة ونيرودد إلى ربي ناجدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن نوالله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زدقا أو يصبح ماءها أورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم نشرح بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا سمع الله لمن حمده الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله aal والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ نَوَّنَ مَرَّةٍ بَلْ دَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ اللَّهُ 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدد الصراط المستقيم صراط الذين نعبد عليهم غير الموضوب عليهم من الطالين امين ووضع الكذاب فنرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن نبل ربه أفدت خذونا وذريته أولياء من دوني أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عطدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجربون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر رأس 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 موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 برے پھر پھیل کر سمجھائی ہے ہر طرح کی مثال پیش کی ہے وقانا لینسان و اکثر شہین جدلirs اور انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدل کرنے والا جدال کرنے والا جھگڑا کرنے والا ہے یعنی یہ اس سے مینمیخ نکال لیتا ہے کوئی نہ کوئی بھانا بنا لیتا ہے عذر تراش لیتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو پہلی آیت تھی یہ بلکل سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہوئے وہاں لنناس پہلے آگیا ہے یہاں قرآن کے بعد لنناس آیا ہے باقی جوں کیوں آئی ہے اگلی آیت بھی وہاں موجود تھی وہاں تھا کہ جب لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی اور اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے سے مگر اس چیز نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کے جو واقعات تھے اس کے انتظار میں یعنی وہ جیسے ان پر عذاب آیا یا یہ کہ جیسے ان کے مختلف جو چھوٹے عذاب آئے اس کے انتظار میں تھے یا یہ کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے قبولہ بلکل سامنے اس انتظار میں انہوں نے رسولوں کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاتو کے بوت تھے باتو سے ماننے والے نہیں تھے سیدھ اسی بات اتنی ساری ہے اب یہاں بتایا کہ رسول ہم بھیجتے کیوں ہیں رسولوں کا مقصد بھیجنے کا سب کو عدایت پر لانا نہیں ہے ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دے دیں اور خبردار کر لیں جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دیں جو نہ مان لیں ان کو خبردار کر لیں اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اس حق کی دعوت کو روکنے کے لیے جو مجادہ کرتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو لے کے آنا پڑتے ہیں اس کے بغیر تو حق کی دعوت نہیں رکتی تو وہ جو کاؤنٹر نیریٹیو لے کے آتے ہیں وہ باطل ہوتا ہے باطل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ایک چیز کا سیدھا جواب ہوتا ہے اور ایک چیز پہ آپ پوری ایک کہانی بنا کے پیش کر دیتے ہیں وہ کہانی بنانے کا مقصد ہوتا ہے اس حق کو دبانا تو یہ جو آگے سے کہانیاں بناتے ہیں یہ ہوتی ہیں اس حقیقت کو چھپانے کے لیے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پیغام آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کا رب اللہ ہے آپ پوچھتے ہو کہ بھئی آپ فرشتہ کیوں نہیں ہو یہ مجادہ بالباطل کی ایک صورت ہے لیکن یہ کہ اسی پہ پورے پورے استدلال پھر یہ کہ ان کو کسی اس نے پڑھایا کسی عجمی نے پڑھا دیا ہے کسی قلام نے پڑھا دیا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے بشر پہ تو نہیں قلام آتا ہے یہ سارے ان کے اس وقت کے اس دور کے یہ طریقے تھے یا یہ کہ شاعر ہیں یا یہ کہ کہہن ہیں یہ سارا جو ان کے پرپیگنڈے تھے وہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے تھے قرآن کو آگے ہم پڑھیں گے کہ جب قرآن تلاوت کیا جب پڑھا جائیں لا تسمعو لحاظ القرآن یہ نہیں سننا والغاوفی ہے شور مچا دینا اوٹنگ کرنا بھی ایک طریقہ تھا اور آج کے دور میں مجادلہ بالباطل پورے پورے فلسفے وہ لمبے چوڑے فلسفے مضامین تو وہ گڑے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اس لئے اسے کہتے ہیں نیریٹیو نیریٹیو بیانیا بیانیا یعنی جو ہم نے گڑا ہے بیانیا کیا شہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کوئی آفاقی حقیقت تو ہوتی نہیں ہے تو جو اس کے وہ آپ ایک پیش کر رہے ہیں شہ بنا کے گڑیوی بات وہ بیانیا ہوتی ہے جسے افترہ کہتے ہیں تو قرآن کا کوئی بیانیا نہیں ہے قرآن مجید تو نظریہ پہ کھڑا ہے یہ اصول کی کتاب ہے یہ وہ کوئی ایسے گڑیوی چیز نہیں ہے وَمَا نُرْسَلُوا الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنزِرِينَ وَيُجَادِلُوا الَّذِينَ قَفَرُوا بِالْبَاطِلُ اور کافر لوگوں نے ہمیشہ جو ہے اس کو رد کرنے کے لیے باطل طریقہ اختیار کیا بحث کرنے کا لَيُدْخِذُوا بِحِلْحَق تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں گڑمڈ کر دیں ملتبس کر دیں لوگوں کو سمجھنا ہے گڑمڈ ہو جائے ان پر بات وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا نُزِرُوا حُزُوا اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں خبردار کیا گیا تھا اسے ٹھٹھا بنا لیا اس کو بڑا لائٹ لیا انہوں نے سیریسلی اسے نہ سمجھا یا یہ کہ اس کو یوں کہ دوسروں کے لیے مزاق بنا کے پیش کر دیا کہ وہ اسے سیریسل نہ لے سکے اب یہ کتنا بڑا جرم ہے اس طرح کا کرنا یعنی اسی لیے جو تفسیر ہے نا جو جسے کہتے ہیں تفسیر بھی رائے اس کو جہنم تھکانہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے مرضی سے اس کو مانی دے دیئے تو وہ جہاں اپنے مرضی سے مانی دے دیئے تو وہ پھر تو اب اتنا بڑا جرم اسی جرم کے بارے میں یہاں آیا ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِا آیَاتِ رَبِّهِمْ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے فَآْ رَضَ آنْحَا اور اس نے اسے موں پھیر لیا اب ظاہر ہے کاؤنٹر نریٹیو بنائی کے تو موں پھیرے گا مجادلہ بالباطل کر کے اس سے موں پھیرے گا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے کرتود بھیج چکے ہیں جو اس نے گندے عمال کی ہوئے ہیں جو ماضی میں ان کو بھول گیا غافل ہو گیا ان سے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَا قِنَّةً ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ہم پردے تاری کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اب وہ گمرائی کی وجہ سے دل کے اوپر وہ کالک مل گئی آگئی ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ جائے گیا وہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اور اس کو اگر آپ جوڑیں تو وہ زنگ کس وجہ سے آتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے آتا ہے وہ برے کاموں میں اس لیے پڑھتے ہیں وہ دنیا کی محبت انہیں برے کاموں کی طرف لے کے جاری ہوتی ہے غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں دلوں کو لگ جاتا ہے زنگ تو وہ اب دل کہ وہ جو وہی کو وہ رسیب نہیں کر سکتا ہے وہی تو رسیپینٹ تھا وہ فائلی کرپٹ ہو گئی اب اس لیے وہ جو ہے زنگ لگنے کا مطلب فائل کرپٹ ہو گئی اب وہ نہیں اسے رسیب کر سکتا ہے تو اکن نتن یفقہوہو کہ پھر وہ اسے سمجھ نہیں سکتے وفی آزان ہی وکرا اور ان کے کانوں میں سکل ہوتا ہے اب ظاہر ہے جب کان سننے سے محروم ہو گیا دل سمجھنے سے محروم ہو گیا تو اب اگر آپ انہیں دعوت دیں گے ہدایت کی فلن یا تدو ازان ابدا تو اس صورت میں وہ ہرگز ہدایت کی آفتہ نہیں ہو سکتے وربوکالغفور اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انہیں اسی وقت ختم کر دینا چاہیے بیکار لوگ ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن تیرا رب بخشنے والا ہے بڑا جو ہے وہ ڈھام دینے والا ہیں ذور رخمہ بہت رحمت والا ہیں اگر ان کا مواخذہ کرے ان کی کمائی پر جو انہوں نے کرتود کیے ہیں فوراں پکڑے تو فوری طور پر ان پر عذاب لے آئے یہ اب اس عذاب کے مستقع ہو چکے ہیں لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے ابھی فوری طور پر عذاب نہیں آ رہا ہے لیکن ان کے وعدے کا وقت مقرر ہیں جس سے یہ کہیں سرکنے کا کوئی جگہ نہیں پائیں گے یعنی پھر ادائیں بائیں نہیں ہو سکیں گے اپنے انجام سے دو چار ہو جائیں گے اور یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا وَطِلْكَ الْقُرَا لَا أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُ کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے حلاق کر دی وہ پڑی ہیں ان کے سامنے یہ سمود کی بستیاں صدوم اور امورہ کی بستیاں اصحاب مدین کی بستیاں تو یہ ان کے سامنے ہیں جو ہم نے حلاق کی ہیں جب وہ ظالم تھے وَجَالْلَا لَمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا اور ان کے حلاق ہونے کی جگہ ہی کو ہم نے ان کے وعدے کی جگہ بنایا ٹھیک اپنی جگہ پہ اپنے وقت پر وہ حلاق ہوئے اب اس کو پیچھے جوڑ کے دیکھئے کیا بتایا کہ دیکھیں آخرت میں تو اصحاب کتاب ہونا ہی ہے لیکن اگر آپ دنیا میں زیادہ خوب جائیں گے تو اس سے ایک فساد پیدا ہوگا ایم بیلنس کریئٹ ہوگا وہ ایم بیلنس جب فساد ایک خاص لیول پہ پہنچے گا تو پھر ہمیں دنیا میں بھی آپ کو صاف کرنا پڑے گا کیونکہ ہم دنیا میں ایم بیلنس نہیں دیکھ سکتے وہ جو ہم وہ صورت الفجر میں آیا ہے کہ یہ قومیں کیوں حلاق کی گئی یہ اس لیے حلاق کی گئی ان سب نے شہروں میں سرکشی کی فَاَكْثَرُ فِيَ الْفَسَاد تو انہوں نے وہاں اسے فساد سے بھر دیا تو جیسے سلاب جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کے فساد کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے آخر انہیں دفع کرنا پڑتا ہے تاکہ امن برقرار ہو جائے فَسَبَّا لَيْهِمْ رَبُّكَ سُوتَا عزَاب تو تیرے رب نے ان پر عزاب کا کھوڑا برسایا تو پھر ان کو یہی ان کے وعدے کی جگہ تھی جہاں پہ وہ حلاق کیے گئے اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے دیکھیں موٹی سی بات ہے ہم سب مانتے ہیں کہ رزق کون دیتا ہے جی اللہ دیتا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے باگ دوڑ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں باگ دوڑ بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں دو قسم کی ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ بھی آیا ہے کہ جی اللہ کے پاس سارا علم ہے مستقبل کا بھی ہے ماضی کا بھی ہے آج کا بھی ہے کل کا عالم الغیب و شہادہ ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا سب نے پڑھا ہے اسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ وہ کیا عمل ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے ان کو زینت دی دنیا کو لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہارا آزمائش ہوئے تھے تاکہ اللہ کو یعنی بعض یا کو دوسروں پر آیا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ صَدَقُوا اللہ دیکھ لے سچے کون ہے سبر کرنا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَيَعْلَمَ المجاہدین جنہوں نے جہاد کیا ان کو دیکھ لے تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اس سے پہلے نہیں پتت ہے ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک بات پڑھی ہے ہم نشانیاں بھیجا کرتے تھے لیکن جب پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تو اس کے بعد ہم نے بھیجنی بند کر دی اب اس آیت سے پتہ لگتا ہے یہ نہیں کہ لوگوں کے تجربے کے نتیجے میں یہ بات ہوئی ہے تو پہلے سے گویا نہیں پتا تھی تو یہ اس طرح کے اشکالات لوگوں کو لائق ہوتے ہیں بلکہ وہ پھر پورے پورے فلسفے بھی بنیان کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کو جو ہے نا کلیات کا علم تو ہے جو زیاد کا علم نہیں ہے تو یہ گمرائی کی باتیں بات سمجھ لیں یہ جو میں ارز کرنے لگا ہوں تو یہ سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس دنیا کو آپ ایک انکیوبیٹر کے طور پر لیں جس کے اصول قوانین مختلف ہیں باقی پوری جو کائنات ہے اس سے اس سطح پہ اگر آپ تقوین کی سطح پہ جا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر شہ کا ہر ذرے کا اصغر اکبر چھوٹی بڑی ہر شہ کا علم ہے مستقبل ماضی یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لئے نہ کوئی زمانہ ہے نہ کوئی جگہ ہے ہر شہ اللہ کے سامنے ہے بالکل جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہیں پھر بھی ہمیں ہمارے اندر کچھ کمی ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی اللہ سے کچھ شہ مخفی نہیں ہے یہ تقوین کی سطح کی بات اسی سطح پہ ہم کہتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے لیکن یہاں پہ ہم رزق کے لئے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ زمین کا قانون ہے یہ اس جگہ کا قانون ہے اس کو کہتے ہیں عالم تشریح یہ وہ انکیوبیٹر ہے جس کے اندر کا ٹیمپریچر باقی کمرے سے مختلف ہے یہاں کے لئے اب اصول وہ لگ جائے گا کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی نوالہ توڑنا پڑے گا نہیں بلکہ اس سے پہلے گندم بونی پڑے گی پھر کاٹنی پڑے گی پھر تھریش کرنی پڑے گی پھر پیسوانی پڑے گی پھر لاکے آٹا گوندنا پڑے گا اس کے بعد آگ جلائیں گے توا رکھیں گے چپاتی پکائیں گے پھر توڑیں گے کھائیں گے چبائیں گے تب نیچے جائے گا یہ سارا یہ تشریح کا معاملہ ہے لیکن رزق پھر بھی دینے والا تو وہی ہے لیکن یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے اصل کے اعتبار یہی دھوکہ ہے یہ میں نے کیا یہ دھوکہ ہے یہ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں جب کل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ دھوکہ ہے لیکن جب جز کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ تو فیکٹ ہے اچھا وہ جو وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم تقوین اس کو ہم کہتے ہیں عالم تشریح اب یہاں کے قوانین یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ساری شریعت ہے ٹھیک ہے نا یہ اس سطح کی بات ہے اب وہاں پہ کوئی ٹائم سپیس نہیں ہے کوئی ٹائم انٹ سپیس نہیں ہے اسی طرح وہاں پہ کون فیقون ہے یہاں پہ جنا اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے تو چھے دنوں میں بناتا ہے اور یہ کہ اس میں وقت لگتا ہے لَتَرْ قَبُلْنَا طَبَقَ اَنَن طَبَقَ ہوتا ہے تو یہ یہ اصولوں کا فرق ہے اس کو اگر آپ سامنے لکھیں تو اب جس کو اللہ نے بنانا ہے نبی اس کو یہ بتانا نہیں ہے کہ میری کوئی تقوین بھی ہوتی ہے سب کچھ میں کر رہا ہوتا ہوں یہ تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دانا بویا ہے اصل میں وہ تم نے بویا ہی ہوتا ہے اس کو وہ کسی کیمیکل رییکشن کے نتیجے میں دانا ہے جو ہے پھٹکے تو اس کے اندر اسے وہ کومپول نہیں نکلتے وہ ہم نکالتے ہیں تمہیں نظر آتا ہے زمین پھٹی ہے اور وہ باہر آگیا ہے نہیں وہ ہم نے پھاڑی ہے وہ تب اس سے باہر نکل آئے ہیں یہ نبی کو دکھانا ہوتا ہے یہ جو ہم نے سورہ انام میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو دکھایا ملکوت السماوات والرد لنوریہو من آیات ملکوت السماوات والرد ولی یکون للمکنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے یعنی ہماری حکومت وہ دیکھ لے اب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھانی تھی انہیں اور طرح سے دکھائیں حضور کو دکھائیں آسمان پہ لے گئے میراج ہوا سب کچھ ہوا اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ دکھایا ہوگا لیکن اس کے بعد تو یہ تو بہت بڑا بات ہوگی نا آسمان پہ لے جا کے دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کو وہی چیزیں یعنی اللہ کی وہ حکومت جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی اس کو اللہ نے دکھا دیا اب وہ حکومت اس کے قارندے ہیں جو اسے پورا کرتے ہیں وہ جو ہمارے ہاں وہ ترتیب آتی ہے ابداع ہوتے ہیں غوز کتوب جو بھی ہیں یعنی یہ سمجھ لیے کہ یہ اللہ تعالی کی جو بیرکریسی ہے اس کے مختلف درجے ہیں اس کا تدبیر عمر ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ لوگ کام آتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرض یہ ہے یہ ہمارے مطلب کی شہ نہیں ہے ہم جس شہ کے مقلف ہیں وہ یہ اسباب ہے یہ شریعت ہے اس کے مقلف ہیں یہ جو باطن میں حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کی ہمیں سمجھ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہ کہ اس کے ہم مقلف نہیں ہیں کہ ہم غوز صاحب کے ساتھ ہم پہنچ جائیں تو کیا فرق پڑے گا اور کتب صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا اور عبدال صاحب کے جا کے تو ہم نوکری شروع کر دیں تو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری امتیان اس سے نہیں ہے اب یہ موسیٰ علیہ السلام کسی ایسی شخصیت سے ملے جنہیں عام طور پر ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں اور اب اس میں اصل میں ان کو سامنے وہ چیز آئی کہ جو ایک تو دنیا میں ہو رہا تھا تو ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے وہ جو اللہ کا منصوبہ ہے اس لیے کہ یہ اب دیکھیں نا یہ بات کہی گئی ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے اذن سے ٹھیک ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اب پھر سوال پیدا ہوا کہ جب میں نے کسی کو قتل کر دیا تو اللہ کا جنہیں اس میں عمایت مدد شامل نہ ہوتی تو میں کیسے قتل کرتا ہے جو تو اللہ نے چاہاں تو ہو گیا تو پھر ہم مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں بڑا سوال ہے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اللہ کے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے تو پھر جنت دوزخ کیوں ہیں تو یہ اس انکیوپیٹر کے اندر اللہ نے ایک تھوڑا سا آپ کو اختیار دیا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر جنت دوزخ ہے باقی عالمی اصول وہی ہے کہ جو ہے اب یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا کہ جاؤ ہمارے اس بندے سے ملو وَإِذْقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لاب رخو حتی اب لوگا مجمع الباخرین میں ٹلوں گا نہیں جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپ اس میں ملتے ہیں یہ کہتے ہیں نیل کے ساتھ ساتھ گئے ہیں سودان میں جا کے اس کا سنگم ہے دو دریا ہیں وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اوہمزیہ حکوبہ یا یہ کہ میں چلتا ہی چلا جاؤں گا کرنو چلوں گا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا جب وہ پہنچے جہاں پہ دو دریاوں کا ملاب تھا نَسِيَا هُوتَهُمَا وہاں کی نشانی یہ تھی کہ وہ جو مچھلی تل کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو وہ مچھلی وہ زندہ ہو کے تو پانی میں چلی جائے گی یہ نشانی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر بالفرض بھوک لگے تو وہ اسے کھا بھی لے نا اس مچھلی کو تو وہ بھول گئے وہ جو مچھلی تھی دونوں بھول گئے فَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَخْرِ سَرَبَا تو وہ مچھلی نے پانی میں سرنگ بناتے ہوئے پانی میں چلی مردہ تھی زندہ ہوئی اور وہ سرنگ بنا کے ظاہر ہے کوئی بھی چیز ڈوبتی ہے تو وہ ذرا دائرہ سا بن جاتے ہیں گرداب سا تو وہ اس کے اندر چلی گئے فَلَمَّا جَاوَزَا جب اس جو متعینہ مقام تھا اس سے دونوں جب آگے بڑھ گئے تجاوز کر گئے تجاوز وہی جو آج چیف صاحب نے کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کیا ہے تو جب وہ دونوں تجاوز کر گئے قَالَ لِفَتَحُو تو حضرت موسیٰ نے اپنے اس ہاتھی سے کہا آتِنَا غِدَا نَا یعنی وہ کدھر ہے ہمارا ناشتہ لیا ہو ہمارے لئے لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا حَزَا نَسَبَا ہمیں تو اس سفر میں بہت تکان لائق ہو گئی ہے قَالَ عَرَائِتَ اِذَوَائِنَا اب انہیں یاد ہے اس نے کہا کہ اوہ جب تُو نے دیکھا نہیں جب ہم نے بیٹھے تھے وہ چیٹان کے پاس الہ سخرا تے فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتِ تو میں مچھلی کو بھول گیا وَمَا آنسَا نِي ہو اللہ شیطان اور مجھے نہیں بھولایا مگر شیطان نے انعذکرہو کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے یعنی اسی وقت مجھے آپ کو بتانا چاہا نہیں بتایا تو مجھے بھولایا کس نے شیطان نے بھولایا اب یہ کوئی وسوسہ ہو سکتا ہے اب ظاہر میں کون بھولا وہ خود بھولے لیکن یہ کہ انہیں منصوب کس کی طرف کیا اسے کہ شیطان نے بھولایا وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَخْرِ عَجَبَا تو وہ مچھلی بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی ہے قَالَ ظَالِكَ مَا کُنَّا نَبْغِی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے اسی جگہ کی تو تلاش میں آئے فَرْتَدَّا لَا آثَارِهِمَا اب وہ دونوں مُڑے اپنے جو نقشے پا تھے آثار جو وہ ریت ہے وہ اس کے اوپر جو پاؤں کے نشان ہیں ان کو دیکھتے ہو قَسَسَا انہیں پہچانتے ہوئے وہ واپس آئے اب جب وہ واپس اس جگہ پہ آئے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا تو انہوں نے پایا وہاں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو آتَيْنَاهُ رَخْمَتًا مِنْ اِنْ دِنَا ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اور اسے علم دیا تھا اپنے پاس سے یعنی یہ جس سے لوگوں نے علمِ لَدُنِّی بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ دنیا کے اسباب کے اندر رہتے ہوئے سیکھتے ہیں کلم سے دواب سے اور تختی سے سلیٹ سے اور تدریجن سیکھتے ہیں آج کل چلیں کمپیوٹر سے یا کوئی اور جو بھی کافیاں پنسلوں سے تو یہ ایک علم آپ سیکھتے ہیں بتدریج سیکھتے ہیں یہ اسباب کی سطح کا علم ہے ایک علم وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آتا ہے جو نبیوں کے پاس سے آتا ہے وہ علمِ لَدُنِّی ہے جو جبریل لے کے آتے ہیں علمِ لَدُنِّی ہے اس کے لئے کوئی تکلح نہیں کرنا پڑتا کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ تو بس آکے وہ سینہ بھینچا اور اکرا بسم ربک اللہ خلق اور زبان روان ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی محنت کوئی تکلح نہیں کرنا پڑے گا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں آپ کو پڑھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے اس کے لئے کوئی لا تُحرِق بھی لِسَانَكَ لِتَاجَ لَبِ اس کے لئے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ اسے سیکھ لیں یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کو سکھا دینا تو یہ نہیں ہے علمِ لَدُنِّی یہ قرآن علمِ لَدُنِّی ہے نا تو یہ اس کے علاوہ کوئی علمِ لَدُنِّی اور نہیں ہے جو بھی ہوگا وہ کچھ اور لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے علمِ لَدُنِّی یہی ہے اسی علمِ لَدُنِّی کے چکر میں لوگ جا کے نا تو پھر وہ شیطانی علم کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ ڈیسپشن ہے بات آگئی ہے چلے میں آپ کے سامنے ارز کروں یہ مختلف جو کریکٹر بیان ہو رہے ہیں نا تو انہی کریکٹرز انہی میں دجل ہیں نا وہ بندے کو دجل نہیں تھا وہ جو باگ کے فریب میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا وہ دجل ہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ اب یہاں پہ جو دجل سمجھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مِسٹری کے پیچھے وہ کوئی جو ہے نا علمِ لَدُنِّی کے چکر کے پیچھے اور خدا کی ایک ایسی معرفت کے پیچھے کہ جو اس دنیا میں انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں کہیں انہیں نیلی لائٹیں نظر آتی ہیں کہیں پیلی نظر آتی ہیں کہیں سفید نظر آتی ہیں وہ کدھر سے وہ لائٹیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی یہ راستہ نہ نبی کا بتایا ہوا نہ رسول کا بتایا ہوا نہ کوئی جو ہے نہ اللہ کا بتایا ہوا نہ کتاب میں نہ سنت میں یہ تو سارا اپنے اجازت اور یہ دنیا میں اس طرح کے مسٹریریس لوگ جو ہمیشہ رہیں ہر مذہب میں رہیں کون سا مذہب ہے جو ان سے خالی ہے تو یہ نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو دجال بھی ہوگا اس میں سارے کریکٹر بیان ہوئے وہ جس کا بیروپ برکے آئے گا وہ خزر ہی ہو سکتے اور یہ لفظ خزر کیا ہے یہ خزارین کون ہے میں ابھی کچھ بتاؤں گا نہیں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بہر خزر کدھر ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیا تعلق ہے خزارین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور گرین ون کون ہے جس کا آپ اگر وہ جو انہ یہ لٹریچر میں جا کے دیکھیں جو ویسٹ میں جو بہت معروف جو انہا لٹریچر ہے تو یہ ذرا چیزیں آپ پڑھیں گے تو یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ اصل میں لنک جب جا کے ہوگا تو خزر کے ساتھ ہی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خزر ووش ہے یہ آخری ہوگا پھر وہ جو مسیح علیہ السلام والا روب بنا جائے گا تو اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا اس سے کہا موسیٰ نے کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں پیروی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں اس تاکہ آپ مجھے سکھا سکیں وہ شے کہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے سمجھ میں سے صبرہ جو خزر تھے انہوں نے کہا اب یہ انسان تھے فرشتے سے ہمیں اس سے کیا بات سمجھیں انہوں نے کہا موسیٰ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے بلکل سبر نہیں کر سکتے تم کیسے سبر کر سکتے اس بات پر جس کی تمہیں خبر ہی نہیں اب ایک چیز سمجھ لیجئے جو موسیٰ علیہ السلام یہ آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سار پرانی شخصیت ہیں اس دور میں انسانی علم یعنی یہ اگر چیزیں امیجن میں آ سکتی ہوتی تو یہ اس پریکٹیکل سے گزارنے کی تو ضرورت نہیں تھی اس لیے اللہ تعالی نے انہیں یہ پریکٹیکل کرا کے یہ چیزیں سکھائیں ہمارے لیے یہ چیزیں اللہ تعالی نے یہ واقعات بیان کر کے آج کا انسان یعنی اس کو اتنا کنسپچول ہو چکا ہوا ہے اس کا ذہن اب اتنا آگے تخیل کی پرواز اتنی آگے ہو چکی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو اپنی سمجھ میں بھئی آپ ان چیزوں پہ سبر نہیں کر سکتے یہ آپ کے بس سے باہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا اب یہ دیکھیں اللہ نے چاہا آگیا مستقبل کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے باقی میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا خزر نے یہ بات کہی کہ اگر آپ نے میری اتباع کرنی ہے تو مجھ سے مت پوچھنا کوئی سوال حتی اخدس اللہ کا منہو ذکرہ جب تک کہ میں آپ کو اس کا ذکر خود نہ کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے نو قویسچن بس خزر is always right ٹھیک ہے نا اب یہ احسن میں نے جان پوچھ کے کہا ہے آپ یہ status کسی کو نہیں دے سکتے خزر کا معاملہ اللہ دا وہ تو اللہ کی طرف سے معین ہے وہ کتب ہے یا عبدال ہے یا جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ خزر کے پاس جاؤ آج کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ بھئی میری تم اتباع کرو اور مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے بس یہ دجال ہے وہ جتنی لمبی داڑی ہو اس کی جتنا نورانی چہرہ ہو آنکھوں میں جتنی کشش ہو مت ان چکروں میں پڑھئے آج کسی آدمی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہے کہ میری اتباع کرو اتباع کا مطلب کہ میرے حکموں پہ چلنا ہی نہیں ہوتا جو میں کروں وہ مجھے کرتے دیکھو اور وہ کرو خامے حکم نہ بھی دوں میری سنتوں پہ عمل کرو اتباع تو نبی کا ہوتا ہے یہ کدھ سے آگیا جناب اور نہ صرف یہ کہ اوپر سے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو یہ تو ابو بکر رضی اللہ نے اپنے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ مجھ سے آپ نہیں پوچھ سکتے تو ان سے بڑھ کر کون فضیلت والا ہوتا ہے رسول کے بعد کہ جو آپ نے لیے یہ حق مانگے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے بس یہ ایک اچھ ہے اپنے ذمہ اپنے اصول اپنے ذمہ رکھ لیں گے اپنے پاس آپ اس چکر میں نہیں آئیں گے یہ جو خضر کے رستے والی گمراہیاں ہیں ان سے آپ بجھ جائیں گے کیونکہ جو اس رستے میں آتے ہیں ان کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ جی آپ نے ہماری اتباع کرنی ہے سوال نہیں کرنا ہے نو کوسچن یہ نو کوسچن والے خطرناک لوگ ہیں ان سے تو آپ جو ہے نا وہ پہلے گیر میں نہیں دوسرا لگا کے ایک دم کلچ چھوڑ کے بھاگے ہیں فل ریس دیکھیں اب یہ تیعہ ہو گیا اس کے بعد وہ چل پڑے پہلا واقعہ جو عجیب و غریب ہوا موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے بائر ہوا تو وہ سوال ہوئے کشتی پر وہ خضر نے وہ کشتی توڑ دی اب اگر میری پہلی بات آپ سمجھ گیا ہوں گے تو اس کو آپ سمجھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں خضر نے توڑی ہے عالم واقعہ میں خضر نے نہیں توڑی ہوگی عالم واقعہ میں اس کا کوئی سبب بنا ہوگا دیکھیں نا ہمارے سامنے کوئی آدھسہ ہوتا ہے کبھی کسی نے خضر دیکھا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خضر دیکھا ہے تو یہاں تو کچھ اور یہ ہو رہا ہوتا ہے ابھی یہ آپ تارس کے ساتھ لگیں گے اور الٹے ہو گئے اوہو تارس جنہیں آڑ بنی ہے اور یہ گر گئے یہ وجہ بنے گی کالینس کے ساتھ لگ گئے فسل کے گر گئے یہ ہو گیا وہ کوئی موسیٰ ہو تو دیکھے کہ خضر نے دھکا دیا ہے پیچھے سے باقی ہم نے تو نہیں دیکھا تو کشتی والوں کو بھی نہیں پتہ لگا نے کشتی والوں کو پتہ لگتا نئی نویلی کشتی آپ کسی کی توڑ دیں آپ کسی کی گاڑی کو پتھر مار کے دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تو وہ کشتی والوں کو کوئی نہیں پتہ لگا وہ ان کی تو چٹان پہ چڑ گئی ہوگی شلو وارٹر میں چلے گئے غلطی سے اور یہ کہ کسی چٹان پہ چڑ گئی کشتی ٹوٹ گئی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ تو سارا کام جناب خزر صاحب نے کیا ہے دیکھتے ہوئے کیا ہے تو انہوں نے خزر سے کہا اکالہ خرکتہ کیوں تُو نے اسے توڑ دیا لے تغرے کا اہلہ کہ تُو ان سب کو غرق کرنا چاہتا تھا یہ جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں یہ کیا کام ہے لکا جیتا شیعہ نمرا یہ تو تُو نے بہت ہی بھاری کام کر دیا یعنی اتنی بڑی بدخواہی کرنا انہوں نے آمین کشنی پہ سوار کیا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو مارنے کے چکر میں تھا کیا تُو انہوں نے کہا دیکھ میرے تو کام ایسے ہی ہے میں نے تُو میں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ تُو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتا تیری دنیا اور میری دنیا اور تُو تشریح کا بادشاہ اللہ کا رسول میں تقوین پر متعین ہمارا آپس میں جو ہے نا جوڑ نہیں جوڑ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو جو میں بھول گیا ہوں اس پر میرا مواخضہ نہ کرو جان بوجھ کے کروں تو پھر تو چلیں کوئی بات بنتی ہے یہ میں بھول گیا ہوں بھولے سے ہو گیا ہے وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرَةِ اور اتنی بھی زیادہ قانون کی پابندی اچھی نہیں ہوتی تھوڑی ریلیکسیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے آپ میرے معاملے میں تھوڑا مجھے لچک دیں ذرا اتنی سختی اتنی ریجیڈریٹی نہ دکھائیں اچھا ٹھیک ہے بھئی چل پڑے یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکے سے بلکہ بچے سے ملاقات ہوئے غلام لڑکا وہ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا جو وہ حضرت مریم کہتے ہیں مجھے کہاں سے غلام ہوگا اور یہ کہ لم ولم یمسسنی بشر مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اسی طرح حضرت زکریہ نے بھی کہا یعنی بالکل ابھی جو نوزائدہ بچہ سے لے کے یعنی جو ابھی تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں فقتلہ تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا اب دیکھئے اسباب میں کیا ہوگا وہ سکتا ہے چھت سے گیرہ ہو وہ سکتا ہے کسی بیل نے ٹکر ماری ہو وہ سکتا ہے کسی کھوتے نے دولتی ماری ہو اسباب کی سطح پہ تو کچھ ایسا ہوا بچہ مر گیا یہ موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دجل ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے اصل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خضر صاحب نے سارا کام ڈالا ہے ادھر کہا لہا قتلتا نفسا وہ نے کہا تُو نے ایک جان قتل کر دی زکیتا ایک پاکیزہ جان یعنی ابھی بالکل وہ بچہ معصوم تھا زکیتا کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں بغیر نفسین بغیر کسی وجہ یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا لَقَدْ جَتَ شَيْنَ نُقْرَا تُو نے تو بہت ہی منکر کام کیا ہے اب یہ گناہ والی بات وہ جو منکر اور نکر ناماکول ارکد ہے جو تُو نے کیے اب ادھر بھی ذرا تھوڑا غصہ آ گیا کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا مَنے کہا نہیں تھا اب انہوں نے اور بات کہی مَنے تُجھ سے نہیں کہا تھا کہ تُو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکے گا اب بات آگئی سیدھی مخاطب پر اب حضرت موسیٰ نے کہا اچھا چلیں یعنی یہ کہ اب بھی بولا ہی ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ شریعت کا جوش ہے یہ شریعت کے ساتھ جو وابستگی ہے نا اس کی غیرت ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غیر شریعت کام ہو آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں اب یہاں مسئلہ کیا ہے شریعت کس کے لیے ہوتی ہے انسانوں کے لیے یہ خضر جو ہے نا اس سے اوپر کے کام پر معمور ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اب اس اصول پر ان کو جج کر رہے ہیں تو اس اصول پر تو یہ منکر ہی تھا لیکن ان کے اصول پر وہ منکر نہیں تھا وہ تو اللہ کے آتھ میں خیر ہے بیدک الخیر اب وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ خیر کر رہے ہیں اپنی سطح کے اعتبار سے لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا گیا ہے اس علم کی روشنی میں وہ خیر نہیں ہے وہ جرم ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کسی نے کسی کو ناک مار دیا ہے تو بدلے میں وہ قتل ہوگا تو اس روشنی میں موسیٰ پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہنے ہی دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے کہالہ انسال تو کانشہین لیکن اب اگر میں آپ سے سوال کروں بعدہ اس کے بعد فلا تو صاحب نہیں تو آپ مجھے اپنی مصاحبت میں یعنی اپنی صحبت میں یعنی اپنی کمپنی میں نہ رکھئے قد بلگتا ملہ دنی عذرہ بے شک آپ میری طرف سے جتنے بھی عذر ہو سکتا تھا وہ اتار چکے ہیں یعنی آپ میرے پاس کوئی اور ایکسکیوز رہی نہیں ہے فن تلکا ٹھیک ہے بھئی پھر چل پڑے ہتا ازا آتا یا اہلہ کریا یا تک کہ جب وہ ایک بستی میں سے گزرے استعت اما اہلہ بھوکے تھے اب یہ بھی انہیں دکھانا تھا خضر کو کیا پتا بھوک لگتی بھی تھی یا نہیں لگتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو لگی تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو دونوں نے کھانا مانگا اہلہ بستی والوں سے وہ بستی والوں نے دونوں کی زیافت کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں کھلاتے آپ کو جاؤ اگلی بستی دیکھو دونوں نے وہاں پہ ایک دیوار کو دیکھا وہ سیدھا دیوار تھی گرہ چاہتی تھی یوریدو این قضا جو ارادہ رکھتی تھی کہ گر جائے یعنی وہ اس نے ایک طرف ڈھکی ہوئی تھی ہوتا ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کہ بس یہ گرہ چاہتی ہے خضر کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے ایک اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی تو اسے انہوں نے سیدھا کر دیا اکامہ کا مطلب سیدھا کر دینا ہو گیا یہاں پہ سیدھا رکھنا نہیں ہے وہ ٹیڑی تھی تو اسے انہوں نے سیدھا کیا اگر سیدھی ہوتی تو سیدھا رکھتے اب یہ ٹیڑی تھی تو سیدھا کیا فاکامہ تو اس کو سیدھا کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے وہ جو پورا بیک گراؤنڈ سامنے رکھیں کہ بھوکے بھی ہیں بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا تو مفت میں دیوار آپ نے ان کی سیدھی کر دی اس کے چاہتے تو آپ اس سے ان سے اجرت لے سکتے تھے اب یہ ہمارا حساب تابہ ہے دنیا میں تو یوں ہی ہوتے ہیں اب فرشتے تو ہم سے کوئی اجرت نہیں لیتے ہیں ہمارے کام کرنے کی تو خضر نے تو کوئی اجرت نہیں لینی تھی اب یہ ہے وہ کانفلکٹ جو تقوین اور تشریقہ ہے اس کو سمجھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے حساب سے اپنے نکتہ نظر سے کہا کہ اس پر تو اجرت لینی چاہیے تھے ان بدبختوں سے انہوں نے تو ہماری کوئی ملک کھانا بھی نہیں ہمیں کھلایا تو چلیں کچھ روٹی ہی بنا لیتے ہیں ہم اپنی انہوں نے کہا کالہ حازہ فراکو بینی و بینک تو جو خضر تھے انہوں نے کہا بس میرے اور تمہارے درمیان یہاں سے ہو گئی جدائی اب مزید ہم ساتھ نہیں رہ سکتے سمجھ آگئی ہے نا بس بات کی اب سوچتے رہے نا باقی این قدر گفتیں ہیں باقی فکر کون اتنا ہو گیا نا آپ کے سامنے باقی سوچ رو گئے تو بات اور بھی سمجھ میں آئے گی ایک رائی یہ بھی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تیسرا کام کیا نا تیسری دہب بولے یہ جان بوجھ کے بولے یہ بھول کے نہیں بولے تھے وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اے اوکھائیل میں اپنے بس امبار ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم اپنے کام پہ یہ اپنے کام پہ لیکن ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایک ڈائمنشن ہے زندگی کی تو وہ سمجھ آگئی ہے اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو گویا انہوں نے یہاں پہ جان بوجھ کے یہ والا سوال کیا تھا اور جدائی ہو گئی اب انہوں نے جو ہے نا کہا کہ دیکھو یہ آپ کے اعتبار سے ساری چیزیں برہیاں تھی اب یہاں سمجھ لیجئے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کبھی کوئی اپنا مر جاتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیماری آ جاتی ہے کبھی کاروبار نقصان ہو جاتے ہیں اب ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اسے شر کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو شر کے طور پر دیکھا ہے منکر کے طور پر دیکھا ہے اب اس کے پیچھے اللہ کا منصوبہ کیا جس کے آنٹ میں خیر ہی خیر ہے شر نہیں ہے کل خیر ہے وہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اب وہ بتا رہے ہیں سعنبیوں کا بتاویلِ مالم تستطے علیہ السبرہ میں آپ کو بتلاتا ہوں ان چیزوں کی اصل حقیقت جن پر آپ سبر نہیں کر سکے اما صفینا تو وہ جو نئی نویلی کشتی تھی فقانت لے مساکین وہ جو ہے وہ غریب لوگوں کی تھی یا معلون فی البخ جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہوں گے سواریاں ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں فارتوان آئی بہاں میں نے چاہا کہ اس میں ایب ڈال دوں ہم آج کہیں گے ڈنٹ ڈال دوں اکسیڈنٹ کر دوں اس کا وہ نہیں کہتے ہیں اکسیڈنٹی ڈے تو وہ ذرا تھوڑا اس کو وہ کر دو اس لیے میں نے کیا ہے آگے ایک بادشاہ تھا ہم تو پہلے اتر گئے اس سے آگے کشتی نے تو آگے بھی جانا تھا ابھی تو آگے ایک بادشاہ تھا جو نئی کشتی دیکھتا تھا اس کو غصب کر لیتا تھا یہ جیسے آپ اگر وہ تماشا دیکھا ہو آپ نے پتہ نہیں کہ جب کسی حکومتی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا وہ جلسہ گاہ بھرنے کے لیے گاڑیاں پہلے سے وہ جو ہے نا پکڑی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ان دنوں میں ٹرانسپورٹر جو ہے نا ادھر سے ادھر چھپ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی گاڑی نہ پکڑے جائے لیکن کوئی پکڑی ہی جائے تو وہ ساری سواریاں اتار دیتے ہیں یا ان سے وہ کاغذ لے لیتے ہیں کہ سواریاں اتار کے تو پھر واپس آ کے رپورٹ کرو مجبوری وہ فنسے ہوئے آتے ہیں تو وہ آگے غصب ہو رہی تھی کشتیاں تو اس لیے اب جب وہ کشتی یہ والی دیکھے گا ڈنٹ والی تو وہ نہیں پکڑے گا تو تختہ ایک دو تو اکھڑ گئے پوری کشتی بچ گئی خیر سمجھ آئی یہ اگر اسے دیکھیں پورا ویان کسے دیکھیں تو پھر یہ اس کے اندر فائدہ تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جو لڑکا تھا جو قتل کیا فَقَانَا بَوَاهُ مُؤْمَنَئِن تو جو اس کے ماں باپ تھے وہ ایمان والے تھے فَخَشِنَا امَنْدِشَهُوَا اب یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک علم ہے جو ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑا ہو کے کیا بنے گا لیکن اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے نا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا فَخَشِنَا تو ہمیں اندیشہ ہوا اَنْ يُرْحِكَ هُمَا تُوْغِيَانَوَا کفرا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا سرکشی بھی کرے گا اور ناشکری بھی کرے گا تُوْغِيَانِ بھی کرے گا اس کے دو نقصان ہوں گے ان کا دل دکھے گا اتنی محنت کی تھی ساری ڈوب جائے گی یہ دوزخ میں جائے گا یعنی وہ سارا کر کے تو دوزخ میں جائے گا تو یعنی اسی وقت مرنے کا مطلب کیا ہوا وہ نفس زکیہ مر گیا نا تو وہ جنت میں جائے گا اس کو بھی بچایا اور اس کے ماں باپ کو بھی دکھ سے بچایا فَعَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو بدل کے دے دے خیرم منہو اس لڑکے سے بہتر زکاةن پاکزگی کے اعتبار سے بھی جو ہو وَأَقْرَبَ رُخْمَا اور شفقت کے اعتبار سے بھی زیادہ قرب رکھنے والا ہو وَأَمَلْ جِدَارِ بَاقِرَ گئی دِوَار فَقَانَ لَغُلَا مَنِ يَتِمَين وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی فیلم مدینہ جو اس شہر میں رہتے تھے جس میں ہم گئے نا جہاں کھانا مانگا انہوں نے نہیں دیا وہاں دو یتیم لڑکے تھے ان کی یہ دیوار تھی وہ شہری تو آپ نے دیکھ لی ہوں گے کیسے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو وہ ان کو کیسے رکھتے تو ان کا جو والد تھا اس نے اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے یہ ان دیاتیوں کو نہیں پتا تھا اب دیوار گرتی تو خزانہ باہر آ جاتا اور وہ لوٹ لیتے تو ہم نے وہ دیوار سی دی کر دی وَأَقْرَبُهُمَا اس لیے کہ جو ان کا والد تھا وہ بہت نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مال کی حفاظت اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا یہ والا اعتمام سپیشل انتظام کیا تھا فَأَرَادَ رَبُّكَا تو تیرے رب نے ارادہ کیا اَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا کہ وہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی کو وَيَسْتَخْرِجَا کَنْزَهُمَا اور نکال لیں اپنا کنز اپنا گڑا ہوا مال جو ہے اسے برامت کر لیں رحمت امر رب کا یہ سب تیری رب کی رحمت سے ہوا وَمَا فَعَلْتُهُا اَنْ اَمْرِ یہ سب میں نے اپنے امر سے اپنے فیصلے سے نہیں کیا ذالکہ یعنی یہ تیرے رب کا امر تھا میں تو اس کی تنفیذ کر رہا ہوں یہ ہم جو پڑھا ہے نا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ وہ اس طرح تدبیر امر ہوتی ہے تدبیر امر کس کا ہے اللہ کا ہے اس پر عمل درامت کون کراتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا سیول سرویس ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ایک ایک دانے پہ کہتے ہیں دو دو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لئے تو ایک دانہ ہی ہے لیکن اس پہ جوٹی دینے والے فرشتے موجود ہیں ذالکہ تعویل و مالم تستے علیہ سبرا یہ تھی وہ اصل بات جس پر تم سبر نہیں کر سکے تو جو ہمارے ساتھ بھی آت ساتھ ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے وہ ایک دم نہیں معلوم ہوتی کہیں بعد میں بہت بعد میں جا کے معلوم ہوتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا خیر رکھی تھی وہ انگلی کٹ گئی تھی تو بعد میں جو بادشاہ پکڑا گیا تو وہ وزیر ساتھ نہیں تھا بادشاہ تو اس لئے بچ گیا کہ انگلی اس کی کٹی ہوئی تھی اور وزیر اس لئے بچ گیا کہ جیل خانے میں تھا الحمداللہ کہنے کے جرم میں بادشاہ کی انگلی کٹنے پر اس نے الحمداللہ کہا بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تو وہ اس وجہ سے بچ گیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا نہیں تو وہ تو صحیح ثابت تھا یہ میں نے پچھلے سال سنایا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں یعنی جو کام ہمیں حادثہ یا شر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے نکتہ نظر سے حادثہ یا شر ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شر نظر آ رہا تھا وہ اللہ کے اعتبار سے شر نہیں کسی کام میں کوئی شر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ جو بیدکل خیر ہیں تو وہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے ہاتھ میں کل کا کل خیر ہی ہے یہ شر اور خیر کا تصور ہمارے اعتبار سے ہے لیکن وہ جو شر ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم منصوب اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں وہ کوئی اور وہ شر نہیں پیدا کر سکتا اللہ ہی کی طرف لیکن اس شر کا مطلب ہمارے نکتہ نظر سے شر ہے اللہ کے اعتبار سے شر نہیں ہے اس میں بھی الٹیمیٹلی خیری ہوتا ہے اس لئے اس کے ہاتھ میں کل کا کل خیری ہوتا ہے اب آجائیں یہ آخری واقعہ ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں وَيَسَلُونَكَانْ ذِلْكَرْنَيْن یہ آپ سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ذلکرنین کے بارے میں بہت سی روائے یعنی لوگوں نے اندازے لگائے ہیں کسی نے سکندر کو کہا ہے لیکن یہ جس طرح کی شخصیت ہے یہ سکندر وغیرہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی ایک رائے مولانا ابو الکلام آزاد کی ہے جس کو بعد والوں نے اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ کیا ہے خورست تھا اور یہ تقریباً اسی دور کا معاملہ ہے جب بخت نصر نے عملہ کر کے تو چھے لاہ گلام بنا کے عراق لے آیا تھا تو یہ ایران میں جو ہے اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک کوئی بغاوت ہوئی تو پورا خاندان جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تو کوئی غلام ایک چھوٹا بچہ لے کے جنگل چلا گیا اور اس کی ساری جو ہے نا پرورش جنگل میں ہوئی چھوٹے بچے کی اور وہاں پہ اسی دور میں چونکہ وہ بنی اسرائیلی بھی آئے ہوئے تھے تو وہ کوئی ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا وہ کوئی نبی کسی کے بھی زیر تربیت رہا تو ایک نیک شخصیت بن کے عبرا اور پھر بعد میں وہ حکمران بنا وہ واپس آیا اس نے اپنے اقتدار حاصل کیا اور یہ جو آج کا ایران ہے عظیم جو ہے سلطنت کسرا اس کی بنیاد جو ہے وہ اس ذلکرنین نے رکھی تھی اسے کہہ خسرو بھی کہتے ہیں اور یعنی آج سے تقریباً ستائیس ساڑھے ستائیس سو سال پرانی شخصیت ہے تو یہ آپ سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہیے کہ میں آپ کو اس کے واقعے میں سے کچھ سناتا ہوں آوال سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا یعنی غلبہ دیا بادشاہ دی طاقت دی وَعَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْن سَبَبًا اور اسے ہر چیز کا سمان دیا یعنی اسباب دنیا مہیا کیے بڑا یعنی کھل طاقتور بادشاہ بنائے فاتبہ سببہ پھر اس نے ایک خاص مہیم کے لیے تیاری کی اسباب جمع کیے ایک مہیم پر روانہ ہونے کے لیے حتی عذاب بلگا مغرب الشمس وہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ وہاں پہنچا جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے یعنی یہ سفر مغرب کی طرف تھا اور ابوالکلام آزاد کی رائے یہ ہے کہ ترکی کے آخری جو جو ہے نا قسطنطنیہ کے آخری سیرے پہ پہنچے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ أَيْنِنْ هَمِيَاتِن تو انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک دلدلی چشمے جو ہے وہ ہوز کے اندر یعنی وہ سمندر وہاں پہ دلدل کی معنی دکھائی دیتا تھا وَجَدَهَا اِنْدَهَا قَوْمَا ذُلْقَرْنَيْنْ کو وہاں پہ ایک قوم ملی قُلْ نَا ہم نے کہا اب کیسے کہا یعنی دیکھئے ایک کہنے کا طریقہ تو وہ ہے کہ جیسے جیسے وئی آتی ہے لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تقوینی طور پر کوئی خواب میں بھی آ سکتا ہے نیک آدمی کے خواب بھی ہوتے ہیں قُلْ نَا ہم نے ذُلْقَرْنَيْنْ سے کہا یا ذُلْقَرْنَيْنْ ایمان توعذبا اب یہ لوگ تیری قابو میں آ گئے ہیں تو نے ان پر اقتدار حاصل کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک بات سمجھتے جائے گا یہ ذُلْقَرْنَيْنْ ایک وہ بادشاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مدد کی ہوئے اور یہ وہ ان بادشاہوں میں سے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا سایہ ہیں زمین کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ اس معنی میں کہ یہ گویا اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اب ان کا طرز عمل کیا ہے وہ سامنے آتا ہے اس کے مقابلے میں سکندر جیسے لوگ یا جو علاقو خان جیسے لوگ جب کسی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سروں کے مینار بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں چھوڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شہروں کو آگ لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لائبریریاں جلاتے ہیں اب یہ جو اللہ والا تھا جب اس نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو اس نے کیا کیا اللہ نے کہا اختیار میں اب تو کیا کرتا ہے ان کا یہی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے امان توعذب چاہے تو تو انہیں عذاب دے یعنی اب عذاب دینے کا یہ اختیار یہ مطلب نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اب تیرے بس میں آگئے ہیں تو ان کو چاہے تو سب کو مار دے وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَ اور تو چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَا اب یہ ان کے جو بھی جو اختیار آیا تھا اس پر ان کا فیصلہ آیا جو ہوگا ان میں سے ظالم یعنی یہ کہ اللہ کا ظالم فَصَوْفَنْ وَعَذْبُهُ تو اس کو ہم بھی عذاب دیں گے یعنی اس پر جو ہم مشکت ڈالیں گے سُمَّ يُرَدْدُ الْا رَبِّ پھر مر کے اپنے رب کے پاس جائے گا فَيُوَذْبُهُ عَذْبَنْ نُقْرَ تو وہ اسے سخت عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھائے گا اب اگلی آیت کو سامنے رکھ کر اس کا مانا اگر آپ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کے لیے یہاں پہ جو لائے عمل بنائیں گے اس کا جو روٹین ہوگی وہ سخت ہوگی یعنی اس کی مشکت زیادہ ہوگی باقیوں کہ اگر آٹھ گھنٹے ہوگی اس کی دس گھنٹے ہوگی یہ معنی ہے وَأَمَّا مَنْ یا یہ کہ اس سے خراج لیں گے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِخَ اور جو ایمان لائے اور جس نے نیک عامال کیے فَلَهُ جَزَانِ الْحُسْنَ اس کے لیے آخرت میں تو بہت اچھا بندہ ہے وَأَمَّا مَنْ أَمْرِ نَا يُسْرَ اور یہاں دنیا میں بھی ہم اس کے لیے لکھ دیں گے نکولو ہم کہہ دیں گے اس کے لیے آرڈر پاس کر دیں گے لَهُ اس کے لیے مِنْ أَمْرِ نَا اپنے حکم سے آرڈر پاس کریں گے یسرہ آسانی کا یعنی اس کے لیے سختی نہیں ہوگی ڈوٹی بھی نرم ہوگی اور اس کے عفضانہ یا معاوضہ بھی اچھا اس کو ملے گا یہ تو ایک طرف کا یعنی جو مغرب کا سفر تھا اس کے اوپر تفسرہ ہو گیا سُمَّة بَا سَبَا بَا انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی حتی اذا بلغا مطلع شمس یہاں تک کہ وہ سورج کے تلو ہونے کی جگہ تک پہنچے اور اس میں ابو الکلام کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مکران کا سائل ہے اس طرف آئے ہیں بلوچستان کی طرف آئے ہیں وَجَدَهَا تَطْلُو انہوں نے پایا سورج کو کہ وہ تلو ہو رہا ہے اللہ قوم انہیں ایک ایسی قوم پر لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَ کہ جس کے پاس سورج کے مقابلے میں کوئی ستر نہیں ہے یعنی کوئی آڑ نہیں ہے جس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ ابھی چھت ڈالنا نہیں جانتے تھے باڑا سا بنا لیتے تھے اس کے اندر رہتے تھے لیکن یہ کہ چھت ڈالنے کی ٹیکنالوجی ابھی انہیں معلوم نہیں تھی یعنی اتنی پسماندہ قوم تھی وہ قضالک یوں ہی ہوا وَقَدْ أَخَتْنَا بِمَا یعنی یوں ہی ہوا کا مطلب کہ وہ جو پہلے ہو چکا تھا وہ یہاں بھی ہوا وہی آرڈر جو جو ذلکرنینی آرڈر جو وہاں تھا وہ آرڈر یہاں بھی نافذ ہو گیا وَقَدْ أَخَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَ خلیفہ راشد اللہ کا سچا نائب مانے تو یہ اللہ کا نظام یہ ہے سُمَّا عَتْبَا سَبَابَا پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی حتی اذا بلغا بین السدین یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گئے یہ ہے وہ خزارین ماؤنٹین جس کے پیچھے جو خزارین ٹرائب جو ہے نا وہ آباد تھے جن کو آج آپ اشکنازی یہودی کہتے ہیں اصل میں یہ جو وائٹ انگلو سیکسن لوگ ہیں یہ سارے کے سارے انہی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ انہی کی اولادیں ہیں اور یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں اور تورات کے اندر جو حضرت یافس کی نسل کا ذکر آتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ کوئی جو گاغ اور مگاغ بھی تھے جن کا ترجمہ عربی میں یاجوج اور ماجوج کیا جاتے ہیں تو گویا یہ ایک پوری نسل ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے یہ بریٹیشرز جو ہیں یہ بھی وہی ہیں اور جو اس وقت امریکہ کے اوپر قابض لوگ ہیں یہ بھی وہی ہیں یہ جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہ اور قوم ہے یہ خزارین نہیں ہیں یہ اور قوم ہیں یہ کوئی بات سمجھی نہیں سکتے تھے جب ان کا رحم برا سلوک دیکھا ہوگا تو انہیں اپنی مصیبت بھی یاد آئی کہ اتنے آپ ہمارے لئے رحم دل ہیں تو یہ بھی ایک مصیبت پڑی ہوئی ہمیں کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یعنی آپ سمجھ لیں وہ جو خزارین ہیں مفسدون فلال زمین میں فساد مچاتے ہیں آتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں لوٹتے ہیں ہر سال ہمارے گھروں کو آگ لگا جاتے ہیں وہ جو آتا ہے یعنی ایک موسم آتا ہے جس میں وہ آکے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں فحل نجعل اللہ کا خرجن تو کیا ایسا ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ خراج کا بندوبست کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں پیسے لینے آپ ٹکنالوجی آپ کے پاس ہیں وسائل آپ کے پاس ہیں علم آپ کے پاس ہیں تو یہ ہماری ایک مربانی کر دیں انہوں نے کہا جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے مال و اسباب وہ میرے لئے بہت ہے بہت بہتر ہے فائینونی بے قوت مطلب کیا ہے کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے میں ویسے تمہاری مادت کر دوں گا یہ ذل کرنے نہیں آرڈر سمجھ میں آیا ہے نا اس کے مقابلے میں یاجو جی ماجو جی آرڈر کیا ہیں ٹکنالوجی کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ جو چیز دس رپے میں بن جاتی ہے نا بیچوں گا میں کروڑ کی کیوں یہ اس کے پیچھے میرا جو ہے نا انٹرلیکچول رائٹس ہیں انٹرلیکچول رائٹس بھی کچھ ہے ہوتی ہے یہ ایک نیا جناب وہ چیز ہیں وہ انٹرلیکچول رائٹس جو ہے نا جو ہے نا ذل کرنے نہیں مانگے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے لئے ہاں مجھے افرادی قوت چاہیے فائینونی بے قوت آپ میری مدد کریں قوت کے ساتھ اجل بینکم و بینہم ردما میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا آتونی زبر الحدید تو لے کے آؤ میرے پاس لوئے کے تختے اب وہ ظاہر ہے وہ کارخانہ لگاؤ گا تختے بنے لائے گئے حتی ازا ساوا بینہ صدفین یہاں تک کہ جب ان کو انہوں نے میں دے وہ لے کے پہنچ گئے اس تک جو پاڑوں کی جو چوٹیاں تھی درمیان میں جو درہ تھا ظاہر ہے ایک وادی سے دوسری وادی میں آنے کا رستہ جو ہے درے سے ہی ہوتا ہے باقی پاڑ کراس کرنا مشکل ہوتا ہے وہ بہت سنگلاس چٹانے ہوتی ہیں تو درہ جہاں ہوتا ہے وہی رستے ہوتے ہیں نیچرل تو اس کو بند کرنا تھا تو انہوں نے وہ جب اوپر چوٹی تک اسے پہنچایا اب یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جملے ہیں اللہ کے جملے ہیں لیکن سمجھتا انسان اپنی اوقات کے مطابق ہیں تختے آئیں گے تو جو مجھے پہلے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھا کہ ایک تختے کے اوپر دوسرا تختہ پھر تیسرا تختہ رکھا جائے گا جیسے ہم بلاک کے اوپر بلاک یا انٹ کے اوپر انٹ رکھتے ہیں عام طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے ایک انجنئر صاحب وہ انہوں نے کہا نہیں یار یہ اس طرح نہیں ہے تختے تختوں سے شیٹرنگ بندی گئی تو جو جتنا آپ کا یہ ظرف زینی ہوتا ہے اتنا ہی آپ اسے سمجھ پاتے ہیں اب یہ اب آپ دیکھئے کہ آتونی زبر الحدید لے کے آؤ میرے پاس لوئے کے تختے حتی اذا ساوا بین صدفین کالن فخو انہوں نے کہا اب اسے دھوکو یعنی اس کو آگ جلاو یعنی انہیں ورلڈ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کوئے اوپر رکھتے جیسے ہم کنکریٹ کی شیٹرنگ کرتے ہیں لکڑی کے تختوں کی تو ایسے کر کے اوپر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو ورلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے اسے آگ یہاں پہ جلانی پڑے گی حتی اذا جالہو نارن اتنا گرم کیا کہ اسے جب بنا دیا آگ کی انگارہ کر دیا انگارہ بن گیا اور دوسری طرف انہوں نے اسی وقت جو ہے نا وہ بھی پگلا لیا جو تانبہ ہے کالا آتونی اب وہ بھی لے کیا افریغ علیہ کترہ اوپر سے میں اس کو یعنی وہ جو خانہ بنایا ہے اس کے اندر یہ تانبہ ڈال دوں فمستاؤ ان یظہروہ اب یعنی وہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس میں نقب لگا اس کے اوپر چڑھیں ومستاؤ لہو نقبہ ومستتاؤ لہو نقبہ اور نہیں اس میں نقب لگا سکیں گے قرآن جس دیوار کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نقب نہیں لگا سکتے اب آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہوا ہوئے کہ اسے ساری رات چاٹتے رہتے ہیں زبان سے اور سراخ میں جب دو انچ تین انچ جو ہے رفر کرے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صوبہ کھولیں گے ابھی آرام کرنے اور رات کو وہ پھر برابر ہو جاتی ہیں جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن کھول جائے گی چلیں انشاءاللہ کا سبق پڑھانے کے لیے تو واقعہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ادھر اچھا بلہ کام خراب ہو گئے ہیں کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں نقب نہیں لگا سکتے اب یہاں پہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں باقی بات انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے نا وہ سورہ انبیاء میں اس کا دوسرا حصہ سورہ انبیاء میں بیان کریں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ سمجھ آئی کہ یہ انسان ہی ہے یہ کوئی اور کسی ستارے پہ بسنے والی مخلوق نہیں ہے تو اتباہ سبابہ کا مطلب کوئی پتہ نہیں خلائی رستے تلاش کرنا نہیں ہے پتہ نہیں کہا جی بجیب لوگ گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی باتیں قرآن اس طرح تو چیستہ بن جائے گا یعنی اس کا مطلب ہے آج سے پہلے قرآن سمجھ ہی نہیں آسکتا تھا تو یہ اسباب ہے یہ دنیا ہی کا سارا معاملہ ہے دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یاجوج ماجوج پہلے بھی نکلتے تھے اور آخری دور میں بھی نکلیں گے پہلے نکلنا ثابت ہو گیا قرآن مجید سے اور آخری دور میں نکلنے کے ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے تو یہ جو درمیانی عرصہ ہے جب وہ دیوار قائم کر دی گئی تو اس بستی میں نہیں آسکے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چاروں طرف دیوار چڑ گئی تھی وہ تو صرف ایک رستہ ان کا بلاک ہوا تھا وہ باقی دنیا میں جا سکتے تھے اور یہ کہ اس کے بعد ان کا باقی دنیا کے ساتھ آنا جانا ان کے ساتھ یعنی رابطے یہ این ممکن ہیں اور بہت سی حدیث ایسی ہیں جن میں یہ چیزیں شامل ہیں مطلب یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور تم حج اور عمرہ بھی کر رہے ہوگے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوگے اب ظاہر ہے جو آخری دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے جو آ کے سارا پانی پی جائیں گے اور سب ختم کر دیں گے اس دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو کسی اور دور کی خبریں ہیں جو حدیث میں دی گئی ہیں تو اگر آپ اپنے ذہن میں یہ چیز نہیں رکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے مختلف حدوار ہیں مختلف زمانوں میں وہ نکلتے رہیں تو بہت سی حدیثیں آپ کو سمجھی نہیں آئیں گی بہت کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا لہذا یہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا پہلے بھی خروج ہوتا رہا آخری دور میں بھی ہوگا اور یہ بیچ میں رہے لیکن یہ جو چار سو سال پہلے کی جو کہانی ہم سنا رہے ہیں اس میں گویا ان کے اثرات دنیا کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ آنے شروع ہو گئے دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان کا یہ والے مختلف فتنے ہیں اور عدوار ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایک نسل ہے یعنی یاجوج ماجوج کی جو خزاریہ نے کوئی اور نسل بھی ہو سکتی ہے جو عزت یافس ہی کی ہو جو ان کے بیچ کہیں دنیا میں اور طرف چلے گئے ہیں یہ پھر عمودر جا کے سمجھیں گے کہ وہ آخری والے کون سے ہو سکتے ہیں جنہوں نے آخر میں یہاں تک اقدام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کرنے کا یعنی اپنا ان کا منصوبہ ہوگا اس کے لیے انہوں نے پوری سٹریٹیجی بنائی ہوگی اب ظاہر ہے حدیث میں تو اتنی بات آئی ہے کہ وہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف کے دنیا والے ہم نے سارے ختم کر دیئے اب آسمان والے ختم کرتے ہیں اور اس کے لیے تیر چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خونالود کر کے واپس کر دے گا اور جب وہ واپس تین گریں گے تو وہ اچھلیں گے کودیں گے ناچیں گے کہ ہم نے آسمان والا بھی قتل کر دیا تو گویا یہ منصوبہ اصل میں کس کا ہوگا آسمان والے کے خلاف جنگ کرنے کا شیطان کا اور شیطان کے جو وہ ساتھی جنات ہیں ان کا اور انسانوں میں سے جن کو اس نے دوست بنا لیا ہوگا ان کا لیکن یہ کس دور میں جا کے اس کے اوپر عمل در احمد ہوگا یہ سٹار وار کے جو سارا منصوبہ ہے اصل میں یہ آپ سوچیں نہیں اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے تو وہ تو خدا کے خلاف ایک منصوبہ جب یہ موقع آئے گا تو وہ سورہ رخمان والی بات آئے گی تو ہم تم پر برسائیں گے دھویں کے اور آگ کے بعد جو گولے اور تم مقابلہ نہیں کر سکو گے یہ جنگ زمین پر نہیں ہوگی یہ تو خلائی جنگ ہے اب خلا میں اور فضا میں کون ہے جو اس وقت جو آگے بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے تو یعنی اس حد تک ان کے پلین ہوں گے اور دجال بھی انہی کی طاقت کو لے کے یعنی وہ سامنے آئے گا تو بس اتنی چیزیں رکھ لیں ذہن میں تو غور کرتے رہیں تو پھر باقی چیز آگے جب آئے گی تو وہ آرام سے تسلی سے بیٹھ جائے گی تو یہ انہوں نے بنا دیا ان کو پیچھے قید کر دیا تو ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے یعنی یوں سمجھے وہ جو اگر وہ تورات کا جو ایک بات آئی ہے اس میں جو وہ آئے گا فارکلیت جو آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے ہزار سال کے بعد پرانہ سامپ یعنی شہطاب اپنے لشکر جو لے کے یہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے کدسیوں کے شاعر پہ ٹوٹ پڑے گا تو اگر اس ہزار سال والے مسئلے کو رکھیں حضور سے ہزار سال تو یعنی یہ جسے ہم رینائنسنس کہتے ہیں یہ در حقیقت یاجوج ماجوج کا عروج ہے تو یہ والی دیوار گرنا اب یہ چلے ادھر آگے جائیں گے تو ہمیں اس پر بات کر لیں گے وَقَانَ وَعْدُوا رَبِّ حَقًا اور یہ تیرے رب کا وعدہ سچائیں وَتَرَقْنَا اچھا جب یہ آئیں گے تو یہ ایک طرف خزت تھا یہ ذلکرنین تھا دوسری طرف یہ جب آئیں گے تو کونسا آرڈر لے کے آئیں گے وَالْيُوز کیا ہوں گی ان کی وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَعْزِنْ يَمُجُوْفِبَاز یہ ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے بڑی پیاری اس کی تشریح کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے کبھی پڑھئے گا ان کی تفسیر جو ہے نا سورة القاف پہ اَتْتَذْكِير بِسُورَةِ الْقَاف اس میں انہوں نے یہ کہا کہ موجوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا آپس میں ہر موج دوسری موج کے سہارے کے بغیر وقوب عزیر نماز وجود برکار نہیں رکھ سکتی ہر موج کی ضرورت ہے کہ دوسری موج اس کے نیچے ہو تب وہ تو اوپر اس کے اوپر سوار ہوگی اور ہر موج دوسری موج کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں ہوتی ہے بس اگر آپ یہ بات سمجھ لینا تو پوری دنیا کا یوں سمجھئے کہ جو یہ ہوتا ہے نا یہ وہ کیا ہوتا ہے جی انٹرنیشنل ریلیشنز یہ ویسے نہیں پڑھاتے نہیں ہوں گے کہیں لیکن یہ کہ دشمن کے بچوں کو اس طرح کی باتیں تھوڑی پڑھاتے ہیں ان کو تو وہ یاد سمجھ میں آ جائے گی اتنی بات تو کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے جو تو سارا مفادات کا کھیل ہوتے ہیں تو وہ اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ ذرا اسے نیچے بھی لیائیں ہمارے دفتروں میں کیا ہوتا ہے یہی کچھ تو ہوتا ہے کولیگ آپ کون جی کولیگ اور کولیگ جب باہر جاتا ہے تو پیچھے کولیگ کی ٹانک ہے جو جس نے جو ہاں دفتر میں لائے ہیں اسی کے جناب آپ نے بیک بائٹنگ کرو یہی ہو رہا ہے یہ جس موج پہ سواروں کے آئے ہو جب آپ اگلا جو ہے نا وہ منزل دیکھ لو تو پہلے اسی کو کیک آؤٹ کرو یہ ہے موجی تعلق یہ ہے یاجو جی ماجو جی ویلیو سٹرکچر یہ ذل کرنے نہیں ویلیو سٹرکچر سے بلکل مختلف ہے اب یہ یہاں تک وہ سارے واقعات آگئے جو ہم نے پڑھ لیے یعنی سورہ کاف کے ہم بالکل اب آخری حصے میں آگئے ہیں اب آخری دس آیات کا وہ والا شروع ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا واقعہ کون تھا یعنی اصحاب کاف کا دوسرا کون سا آیا وہ دو آدمیوں کا جو آپ اس میں گفتگوئی جو ایک درویش اور دوسرا وہ باغ والا تیسرا واقعہ کون سا آیا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خزر والا چوتھا کون سا آیا اسے دیکھیں یہ ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے دیکھا یہ یوں سمجھئے کہ ہم نے اس کی تشریح کیے اب ہم اس کی تعبیر کرنے لگے ہیں اور اس تعبیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ایک اور اعتبار سے چیز کو سمجھ لیں سورہ انام کا رکوع نمبر دس ہے کہ آپ کو ذہن میں آجائے جس میں آتا ہے جس میں سارے نبیوں رسولوں کا ذکر آتا ہے آخر میں آتا ہے اولائک اللہزینہ حداللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیئے فالا ہداہ مقتدے اے نبی آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں جس کا مطلب ہے یہ ہدایت ہمیشہ سے چلی آئیے ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھیں اب آجائیں آپ سورہ مدسر پہ سورہ مدسر کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے کلا والکمر واللیل از ادبر اب ان دو آیتوں کو ذہن میں رکھیں یہ جو پچھلی ہدایت ساری چلی آرہی ہے یہ روشنی ہیں لیکن یہ چاند کی روشنی ہے واللیل از ادبر یہ اس کے بعد رات آگئی تھی اندھیری رات جب رات آگئی کون سی جب مسیح علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں اس کے بعد نبی تو کوئی نہیں آیا تو مسیح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایک ایسی رات ہے جس میں چاند نہیں آیا بغیر چاند کے راتیں ہوتی ہیں نا یہ چاند کے بغیر کی راتیں تو واللیل از ادبر اب رات واپس پلٹنے والی ہے پیڑ دکھانے والی ہے اب آگے کیا وَسُبْخِ اِزَاسْفَر اب رات کو چاند نہیں آئے گا اب سراج منیر آئے گا یہ محمد الرسول اللہ کی بیست کی نشانی ہے اِنَّهَا لَا اِخْدَ الْكُبَر اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ کیوں اتنی بڑی خبر ہے یہ کوئی چھوٹی سی خبر ہے یہ جو چاند روشنی کرتا رہا اس سے پہلے اب وہ روشنی کرنے کے لیے سراج منیر آگئے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ذہن میں رکھیں یہ ایک عیرہ مکمل ہو گیا جو آدم علیہ السلام سے ہدایت کا چلا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا کب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے سعید میں اس کے بعد آپ نے پیشنگوئی کر دی تھی خیر القرون نے کرنی تمام زمانوں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کو اگر آپ نے سمجھنے ہو تو سورہ انشکاق پہ آ جائیے سورہ انشکاق میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی یعنی وہ جو خیر القرون اس کے بعد ایک شفق باقی رہ جائے گی سورج جب گروب ہوتا ہے تو اس کے ڈوبنے کے بعد پیچھے روشنی جو رہ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے شفق وہ شفق باقی رہ جائے گی یعنی میرا دور ختم سابہ کا دور ختم تابعین کا دور ختم تو پیچھے کیا رہا شفق رہ گئی فلا اقسمو بشفق اس کے بعد کیا ہوا واللیل وما وسق یہ لیل کے بھائیے وہ شفق رہی ہے جب تک مسلمان و کمران رہے ہیں کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہی ہے چلیں شریعت کا قانون تو نافذ تھا نا جب انگریز آگئے تو اب تو اٹھارہ سو ستاون میں آپ کا قانون بھی آپ سے واپس لے دیا گیا اب انگریز کا قانون یہاں پہ نافذ ہو گیا اب رات ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب بالکل یاجو جی ماجو جی آرڈر آگیا یا نہیں آگیا زلکر نینی آرڈر کی رات ہو گئی اور اس کی جگہ پہ یاجو جی ماجو جی آرڈر پوری طرح نافذ ہو گیا یہاں سے اب جب کیفیت ہوئی تو دیکھئے رات میں کیا ہوتا ہے ہر چیز سمٹ جاتی ہے تو ہدایت کی در سمٹ گئی غاروں میں سمٹ گئی اسخابِ کاف کی صورت میں جس کو مولانا مناظر حسن گلانی نے بیان کیا ہے کہ وہ یعنی دین کہاں پہ بچا جو مدرسوں میں گز گئے دنیا سے کٹ کر یعنی جیسے وہ اسخابِ کاف کٹ کے چلے گئے تھے غار میں ایسے ہی اس مین سٹریم سے کٹ کر جو لوگ مدرسوں میں جا کے بیٹھ گئے یہ آج کے مدرسوں پہ کیاس نہ کیجئے وہ مدرسے کوئی اور مدرسے تھے وہ درویشوں کے کوئی روٹی پانی بھی نہیں ہوتا تھا سوکھی روکھی جو بھی کھائی بھوکے رہے اور یہ امارتیں بھی نہیں تھیں درختوں کے نیچے لوگوں نے مدرسے قائم کیے ہیں اور مانگ تانک کے بچے رشام کو گئے جو ملے والوں نے دے دیا کھا پی کے لیڑ گئے ہیں یہ مدرسے کی بات ہو رہی ہے یہ گویا دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس تہذیب کا بائیکارٹ کیا کہاں نہ کوئی میز نہیں کوئی کرسی نہیں یہ ایک سٹریٹیجی ہے یہ علال ایرام کا چکر نہیں ہے یہ حکمت عملی کا چکر یہ کافی زندگی کا تقاضہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے اگر آپ اسے ایک حدیث کے اعتبار سے دیکھیں دیکھیں ایمان کا کمترین درجہ کیا ہے برائی کو دل سے برا جاننا تو دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے یہ والا معاملہ کر لینا اس سے کٹ کے علیدہ ہو جانا جو اسحاب کاف کی سنت ہے نمبر دو دوسرا درجہ کیا ہے برائی کو دیکھ کر فَاِلْلَمْ يَسْتَتِ فَبِلْ لِسَانِ اب آپ اسے زبان سے روکیں وہ اس سے اگلا واقعہ دیکھیں قرآن نے اس کے بعد نکل کیا ہے اسحاب کاف کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص جو دجل میں پڑا ہوا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تُو جو ہے نا یہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ نیان المنکر باللسان ہو رہا ہے ہمارے اعتبار سے یہ دیکھیں تو وہ جو ایمان بچایا کس نے جو کاف میں چلے گئے اب اس ایمان کے نتیجے میں یہ بحث مباسے کا آغاز کس نے کیا ہے یہ اہلِ مدرسہ نہیں کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے کہ جن کا ایمان تو اہلِ مدرسہ کی وجہ سے محفوظ رہا لیکن جنہوں نے جا کے دنیا کا علم مغرب سے حاصل کیا وہ علمہ اقبال ہوں یا کوئی اور ہوں ٹھیک ہے نا جو یونیورسٹیوں کارجیوں سے فارغ ہوئے اب یہ چیز جب وہ ایمان بچا کدھر سے وہ جو کاف والوں کی محنت تھے نہیں تو یہ سارا بہ جاتا ہے لیکن ان کا جو ذہنی ظرف بنا وہ کس سے بنا وہ ذہنی ظرف بنا وہ جو علوم مغربی تھے ان سے بنا اب یہ دو چیزیں جب جمع ہوئیں تو ان کا قرآن فہمی کا معاملہ مختلف ہو گیا جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ایک میں سمجھتا تھا ایک انجنئر صاحب نے سمجھا اس بات کو اب یہ مختلف ہو گیا انہوں نے اپنی دنیا جو انہوں نے دیکھی تھی اس دنیا کے اعتبار سے جب اس کا جائزہ لیا تو انہوں نے پھر آج کا قرآن پیش کیا اب یہاں سے ایک بحث کا آغاز ہوا اب آپ ذرا سوچئے کہ جس طرح اس بندے نے کہا تھا اس سے کیا مختلف بات ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا اور اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے یہ اس درویے سے کوئی کم بات ہے یہ دوسرا دور ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسرا دور ہے اس کے بعد جیکھیں اس عمل کے نتیجے میں ایک ملک بنایا ہے جس کے نظریے کے اندر وہ جس کی بنیاد میں یہ سارا فکر موجود ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں تو اگر آپ کافی زندگی میں جائیں تو اس میں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں وہ تو جب سامنے آئیں گے تو سکہ لے کے آئیں گے تین سو سال پرانا یہ تو سات سو سال پرانا سکہ چلانا چاہتے ہیں آج نظام کون سا قائم کرنا چاہتے ہیں اب آسی دور کا عثمانی دور کا یہ تو وہ نصاب کون سا لے کے چلیں گے وہ لے کے چلیں گے تو یہ تو سات سو سال پرانا سکہ ہے آج تو کوئی نہیں چلتا یہ دنیا بدل چکی ہے جامت بدل چکا ہے صاحب کرام نیا ہو چکا ہے یہ نیا سکہ جنہوں نے ایجاد کیا یا اسلام آج کے اعتبار سے کون سا ہو سکتا ہے وہ ہے اصل میں جو نظریہ پاکستان ہے اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں اب دیکھئے نا محمد الرسول اللہ کا پیغام ساری دنیا کے لیے دنیا کے مسائل کیا ہیں سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام اس کا مادل ہم اپنے ملک میں قائم کر کے دنیا کو دکھا سکیں یہ ہے وہ نظام اور یہ آرڈر کون سا ہے یہ ذلکر نینی آرڈر ہے دنیا میں نافذ آرڈر کون سا ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہے شیطان 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 وہ یاجو جی ماجو جی آرڈر ہے یہ جو آرڈر ہے جو آپ کی بنیادوں میں جو آپ کی فکر ہے یا نظریہ ہیں وہ ذلکر نینی آرڈر ہے ملک آپ نے اس لیے بنایا تھا اور یہاں پہ قبضہ کس کا ہو گیا لوکل دیسی اور پردے میں نہیں ہوئے کیا ولایتی یاجوج ماجوج کا عادتیں جن کی یاجوج ماجوج والی ہیں ان کا قبضہ ہو گیا جو ابھی بھی چل رہا ہے اب دیکھئے نکلتے ہیں یا پھنستے ہیں ملہ ہے اب فائنل راؤنڈ چل رہا ہے صبح و شام کی بات ہے یا تو دیوار گیرے گی اب ادھر پہنچ گئی ہے بھائی تو لیکن اس کی تیہ میں وہ آپ کا وہ جو خزانہ ہے کس قوم کا یتیم قوم کا اس قوم کا کوئی والی وارث ہے مجھے بتائیں یہ جتنے حکمران آئے انہیں اس قوم سے کوئی غرص تھی یہ یتیم قوم ہے اس کا فکر کبھی کسی کو نہیں رہی ہے رہی ہے تو اس حد تک ان سے ووٹ لینے کے لیے انہوں اللو بنانے کے لیے اس حد تک رہی ہے اس سے علاہ ان کا کوئی خیرخانیہ ہے یہ یتیم قوم ہے تو اس کے خزانے کی حفاظت کس کے ذمہ ہے کون کرے گا کوئی خزری کرے گا انہوں نے تو کسی کو روٹی نہیں دینی ہے موسیٰ اور خزر کو نہیں دینی ہے تو عوام کو تھوڑی دینی ہے ابھی بھی اپنی جو ہے نا وہ جیب تو نہیں ڈیلی کریں گے لوگوں کو نچوڑ نچوڑ کے تو وہ آئی ایم ایف کی ضرورتیں پوری کریں گے یہ حکمران ہیں آپ کے اب اس میں ان تین واقعات کو دیکھنے ہیں کشتی کا ٹوٹنا اگر بنگلہ دیش بن گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ بچے کا قتل ہونا تو ہم نے تو اپنے ہاتھوں بھی ڈالر لے کے بہت سے مارے ہیں نا تھے ذرا وہ اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو انہوں نے وہ پرانے والا سکھا چلانا تھا دم گھڑتا آپ کا تو بے شک گھڑ جائے لیکن چلانا انہوں نے پرانے والا ہی تھا خوچا وہ ہی چلے گا تو زبردستی چلے گا تو ظاہر ہے اس سے پھر آپ کا دم گھڑتا ہے وہ تو چل نہیں سکتا تھا تو بہرحال وہ ایک نقصان تو ہوا لیکن یہ کہ وہ اللہ کی حکمت ہے لیکن اب یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دیوار گئی اس سے پہلے کئی مرتبہ اللہ نے سیدھی کیے بڑے لوگ مانتے ہیں یہ پاکستان کا معاملہ بڑا خاص رہا ہے کئی دفعہ ختم ہونے کے قریب آیا لیکن یہ کہ بچ جاتا رہا ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جب یہ ٹیڑا ہوتا ہے اللہ پوری دنیا کو ٹیڑا کر کے اس کی سروائیول کا بندوبست کر دیتا ہے ڈاکٹر عصرار صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جاتے جاتے جب وہاں سے گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا ٹیبل گھما کے آگے پھر لے آتا ہے چلی آر نہیں تو ہمارا قصہ تو نائن الیون کے بعد ہی پورا ہو جانا تھا بچ گئے نکل آئے اب دیکھیں پروز مشرف نے کتنے الٹے کام کی سارے الٹے کام کی ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں یہ عالم تشریح کی سطح پر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب تکوین کی سطح پر یہی خدا کو منظور تھا اور ہمیں ماننا ہوگا اسی میں ہو چکا تو خیر تھا جو اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہوا ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پروز مشرف کوئی خیزر تھا جو یہ مانے وہ دجال کو خیزر مرائے ہوئے ہیں اس کے اپنے کرتود تھے جس کی وجہ سے اسے یہ کرنا پڑا اور وہ اللہ کے ہاں اور زیادہ جو ہے وہ مغذوب ہوا یہ سارا کچھ کر کے لیکن اس مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارا خیر ہی تھا اور اب شاید وہ وقت آیا ہے کہ جس میں آپ پیشنگو یہاں ہو رہی ہیں کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا آلات بھی ہیں آپ کے سامنے امریکہ تو بالکل جو ہے نا نچوڑنے کے چکر میں ہے تو پھر اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ دیوار گرے تو دیوار گرے گی تو پھر جو اس کے اوپر قابل انہوں نے تو بھاگنا ہے نا جب مشکل آلات پیش آئیں گے تو یہ دیوار اب اگر گر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے حکمت کے اعتبار سے بچے اب بڑے ہو کے خزانہ سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہوئے ہم کہتے ہیں نالائک ہیں شکر پڑے نالائک ہیں یہ لائک ہوتے تو سارا سونہ بیچ چکے ہوتے یہ سب کچھ بیچ چکے ہوتے کدھر سے کدھر کر چکے ہوتے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے نا کہ یہ سارا کچھ ابھی تک محفوظ ہے یہ پتہ نہیں مہدی کے کام آئے گا اور یہاں جو کچھ ہم نے بنا لیا خواہ انہوں نے اپنے تعفض کے لیے بنایا کہ جنگ نہ کرنی پڑے ایٹم بم بن گیا فوج بن گئی یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ نے بنوایا ٹھیک ہے نا یہ ہم امید رکھتے ہیں زائع نہیں ہوگا اگرچہ کہ اس کے درپے ہیں سارے ان سے نہیں امید امید اللہ سے اور باقی یہ کہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال جب آپ اصولی طور پر یہ بات رکھیں تو پھر کوئی بھی آکے کوئی میٹھی بات کرے تو لگتا ہے یہ وہی تو نہیں آگیا جس کا انتظار تھا تو جب بھی کوئی نیا نیا آتا ہے تو تھوڑے تھوڑے دن ہی امید رہتی ہے آج کل ہماری ہے ٹھیک ہے نا سچی بات ہے اب دیکھیں لیکن میچ پھنس گیا ہے نا اب تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ جو یہ نئے والے ہیں یہ ہیوں کو گرتے ہیں بھر تھوڑی دیر کی بات ہے کوئی زیادہ دیر نہیں گزرے گی سمجھ آ جائے گی چیزوں کی لیکن یہ کہ اللہ سے یہ امید ان سے نہیں اللہ سے یہ امید ہے کہ اس ملک کے لیے اللہ تعالی نے کوئی خیر کے فیصلے کی ہوئے ہیں دنیا میں اگر ذل کرنے نہیں آڈر آنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک ملک چاہیے ایک مینارہ چاہیے جو ساری دنیا کے لیے روشنی کا باعث بنے وہاں سے وہ روشنی دنیا تک جائے گی تو لوگ اس کے قائل ہوں گے اور اس کے لیے یہ پچھلے چار سو سال کا یہ عمل دیکھیں نا یہ اصحاب کافہ دی یہ سنت کہاں زندہ ہوئی یہ جو مقالمہ ہوا یہ کس علاقے کے لوگوں نے کیا اس کے آگے یہ جو ساری میں نے آپ کے سامنے قانی رکھی ہے تو یہ اللہ تعالی اچھا وہ جو میں نے آپ کو آیات سنائی تھی نا اس کے بعد آگے کیا آتا ہے تم درجہ بدرجہ آگے چلو گے بلکہ جو چاند جو ہوتا ہے نا یہ درجہ درجہ مکمل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کا جو سیکنڈ ریوائیول ہوگا یا رینائنسنس ہوگا یا نشت ثانیہ ہوگی اسلام کا دوبارہ ابرنا ہوگا وہ حضور کے دور سے گیا نیچے شفق جا کے رات گری ہوگئی اب یہ جو رات ہیں یہ دن نہیں بنے گا وہ دن تو محمد الرسول اللہ قدوری تھا اب اس کے جیسے چاند ایک لیتا ہے نا سورج سے روشنی لیتا ہے اس طرح کا ہوگا لیکن یہ درجہ بدرجہ ہوگا جیسے چاند پہلے جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہوتا ہے حلال ہوتا ہے پھر کرتے کرتے بدر بنتا ہے اب آپ سوچیے اللہ کی ترتیب دیکھئے کہ جب ادھر مسلمان سیاسی نظام مسلمانوں کا گر رہا تھا تو وہ مجدد الفثانی گویا حلال کی ماند میں یہ کہہ لیے جو چلے وہ غار کے اندر وہ تلو ہو رہے تھے یا وہ چاند بن رہا تھا بھی ظاہر نہیں ہوا تھا وہ کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا چاند لیکن ظاہر نہیں ہوا تو وہ گویا وہ ایک دور ہے جو گزرا ہے جب آپ نے آکے مقالمہ شروع کیا تو وہ حلال بن گیا پھر جب آپ نے ملک بنا لیا تو ایک اگلا درجہ ہو گیا اب اگر یہ دیوار گرنے والی ہے تو گویا اب وہ بدر والا جو ہے نا یعنی چودوی کے چاند کا وقت نزدیک آ چکا ہے لطرقہ بننا طبقانن طبق لیکن یہ جو روشنی ہوگی یہ اس روشنی کی طرح نہیں ہوگی جو دور رسالت کی روشنی تھی وہ تو سورج کی روشنی تھی اس کی تو کیا چکا چون تھی لیکن یہ اس کا عقص ضرور ہوگی کیونکہ چاند بھی تو سورجی سے روشنی مستحار لیتے ہیں اچھا جی اب بس آخری آیتیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آٹھ شکتیں پڑھیں گے اس کے بعد جو اگلا مرل آنا ہے دنیا لے پیٹی جائے گی جب یہ ورلڈ وائلڈ ذل کرنے نہیں آڈر آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر دنیا کی بسات لے پیٹی جائے گی اور یہ کون لوگ ہیں جن کو دوزخ میں یا جوج ماجوج والے ان کا کیا مسئلہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہی انہوں وہ مجھے نہیں دیکھ سکے دنیا میں ایسے غافل ہوئے کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچے اور وہ سمات کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندو کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بنا لیں گے اب ان یاجوج ماجوج کا جو سب سے بڑے شکار بنے وہ عیسائی بنے اور عیسائیوں کا سہارہ کیا ہے کہ ہم حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لیں گے تو وہ جو ہے نا وہ سولی چڑھ کے کفارہ ادا کر گئے ہم سب کا لہٰذا وہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے تو ظاہر ہے میرا بندہ ہیں حضرت مسیح وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے یہ بلکہ وہ تو سولی چڑھے ہی نہیں تو کفارے کا کیا مسئلہ ہوا یہاں تو میرے بندوں کو تو میرے مقابلے میں اپنا دوست بنا لوگے ایسے کافروں کے لئے ہم نے دوزخ کو بطور مہمان نوازی تیار کیا ہے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے محنت تو سب کرتے ہیں یہ یاجوج ماجوج بھی تو بہت میں ہیں بلکہ مسلمان تو بہت ٹلے مٹھے ہیں وہ تو بہت محنت کرتے ہیں تو محنت کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے وہ لوگ جنہوں کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی اچھا اب آپ یہ سوچئے نا اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے بظاہر شر لگتا ہے لیکن یہ سوچئے کہ اگر یہ فوکس نہ ہوتے دنیا پر تو اتنی ترقی نہ ہو سکتی وہ جو ابھی ہم نے دیکھا نا خیر اور شر والی بات تو ایک خیر والا پہلو بھی ہے ہر شر کے ساتھ ایک خیر جڑا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ دنیا کو جو زیب و زینت دی ہے ظاہر ہے محنت تو ساری ان کی ہے تو ان کی تو ساری محنت دنیا میں گم ہوئی ہے وَهُمْ يَقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسَنُونَ سُنَا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عالی کاری گری کیے اچھا ان کے زیر اثر جو لوگ چلتے ہیں اسی آرڈر کے وہی ویلیو سٹریکچر لے کے وہ بھی جب دنیا میں ترقی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی اچھی کاری گری کیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا بھی کفر کی یہ اللہ کی ملاقات کے انکاری ہیں گویا نہیں تو اس کے لئے محنت کرتے ہیں ان کی ساری محنت دنیا کے لئے ہیں فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ تو کچھ اگر نیکیاں ہیں بھی تو وہ اکارت چلی گئیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَلْ قِیَامَتِ وَزْنَا تو قیامت کے دن ہم ان کے لئے اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مزاق اور ٹھٹھا بنا دیا اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لئے محنتیں کی یہ سارا جو ہے نا ذلکرنین نے بھی تو محنت کی دائیں سفر کیا بائیں کیا دیوانیں بنائیں یہ عملِ صالح ہے سارا قانت لہم جنات الفردوس نزلہ ان کے لئے وہ باغات ہیں جو چھاؤں والے ہیں مہمانی ہوگی ان کی خالدین افیہہ ہمیشہ رہیں گے لا يبغو نانہ ہیوالا وہاں سے کوئی جگہ تبدیل نہیں ہوگی قُلْ لَوْ قَانَ الْبَخْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّ یہ جو ساری کائنات ہیں یہ تیرے رب کے کلمات ہیں گویا کلمہ کونی کا ظہور ہے تو یہ اگر اس کو جتنا بھی اس کے اندر یہ اپنا فوکس کریں جتنا اسے ناپیں تولیں اسے جانچیں پرکھیں اس کی معلومات حاصل کریں تو اگر ہو جائے سمندر سیائی تیرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے لَلْ لَفِدْ الْبَخْتُ تو وہ سارے سمندر ختم ہو جائے سیائی ختم ہو جائے گی سوک جائیں گے قَبْلَانْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہو اب وہ کیسے ختم ہو ہم تو لائٹیئر ہی کا ایک حساب جو ہے نا وہ پورا نہیں کر سکتے اگر تو پھر آپ سوچیں عربوں کھربوں لائٹیئرز کا فاصلہ کیسے ناپیں گے اور کیسے پورا کریں گے وَلَوْ جَيْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا خَا وَسْيَائِ کے لئے اتنے سمندرون جتنا پانی اور بھی لے ہیں قُلِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یوخہ الیہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے بشرا تو تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے اب یہ ظاہر ہیں لیکن ایک اور شہبی ہے اور وہ باطن ہے جو نظر نہیں آتی یوخہ الیہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اَنَّمَا آِلَا حُکُمْ اِلَا حُمْ وَاخِدْ کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَانَ رَبِّهِ تو جو کوئی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا اب یہ بالکل دوسرا ورلڈ ویو ہے ایک وہ دنیا میں خوب گئے گم ہو گئے اسی میں دھنس گئے ایک وہ ہیں جو اپنے رب پر فوکس کیا ہوئے ہیں اس سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں فَلْيَامَ الْعَمَلَنْ صَالِخَا تو اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَخَدَا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کوئی شریک نہ کرے خالص اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر 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 غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جللا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنفروا زوا ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لَكِنَّةً لَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ مُقْرَى وَإِنَّا تَدْعُهُمْ لِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا النَّبَدَى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قالا رأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما ينسانيه إلا الشيطان والنذكرا واتخذ سبيله في البحر عجبا الله سمع الله لمن حبده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونضالين آمين قال مالك ما كنا نبغي فارتدنا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصينك أمرا قال فإذا اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا سمع الله لمن حبدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا عبد و ایاکا استعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذینہ نعمت عليهم غیر الموضوب عليهم ولا الظلین امین فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قالا خربتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نبرا قالا لما قل لنك لن تستطيع معي صبرا قالا لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من نمذ عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا ذكيتا بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا قالا لم نقلك انك لن تستطيع معي صبرا قالا ان سالتك عن شيئا بعدا فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما قالا لو شرت لن اتخذت عليه يدرا قالا هذا فراق بيدي وبينك سو نمتعك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله سمع الله لمن حمده اللہ 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 حمده اللہ ایئا کنعبد و ایئا کنستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعبت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الضالین آمین قال هذا فراح بينی وبینک ساونبئك بتأوین ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينة فكانت لمساكين اعملون في البحر فاردتوا اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة اصبا واما الانام فكانا بواه مؤمنين فخشينا ان يرهقوما طويانا وتفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما واما الانام فكان لغلامين يتيمين في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فارد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأوین ما لم تستطع عليه صبرا سبع الله لمن حمده الله الله اكبر الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 سلام عليهم ولا الضالين امين ويسألونك عنه في القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا الله انا مكنا له في الارض وآتيناه منه كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة تغرب في عين حمئة حتى اذا بنى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء لحسنا وسنقول له من نمرنا يسرا ثم يتبع سببا الله سمع الله لمن حمده الله 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 امين حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد وحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقعون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما قالوا اتوني زبر الحديد حتى اذا سوا بين الصنفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني يفرع عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومين للكافرين عرضا سبع الله لمن حبدا الله الله أكبر اللهم الله أكبر الله أكبر شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا محمد شكرا 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبل و اياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين امین الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذکري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا وان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة واثناء ذلك جزاء جهنم بما كفروا وانتخذوا آياتي ورسلي هزوا سمع الله لمن حمده اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسنزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم لله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 موسیقا 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 قَافَا يَا عَيْن صَاد ذِكْرُ رَخْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَقَرِيَا اِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم رَبِّ شَرَخْلِ صَدْرِ وَيَسْسِلِّ عَمْرِ وَخْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اب ہم سورہ مریم شروع کر رہے ہیں جو میں بتا رہا تھا سورہ کاف کے حوالے سے اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں ایمان کے تین درجے بیان ہوئے ہیں تو دوسرے درجے کی بات تو ہو گئی تھی جس میں جو نَيَنِ الْمُنْكَرْ بِالْلِسَانِ کرنے کی بات تھی تیسرا درجہ یہ ہے حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر وہ بیان ہوئے ہیں ترتیبی عمل میں وہ تیسرے نمبر پر آئے گئے کیونکہ سب سے تلوار سے تو کام نہیں شروع کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو کوئی شہ بری لگتی ہے پھر اس کے مطابق آپ سمجھاتے ہیں وہ آخری درجہ بنتا ہے عملی ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ کاف میں جو آخری جو واقعہ ہے وہ کیا وضل کرنا ان کا ہے وہ جہاد کا معاملہ ہے اب جہاد کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک چیز تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اسباب دنیاوی ہو یعنی زائری جنگ کی صلاحیت ہو آپ کے اندر جتھا ہو فوج ہو فوج کا سامان ہو اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ نظریہ ہو جیسے کہ ایک آپ کا ایمان ہے تو اب ہم دیکھیں جو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصے میں ہم نے بات سمجھی ہے تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر دو چیزیں آکے جمع ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ وہ جو مجدد علف ثانی سے جس محنت کا آگاز ہوا اس اور پھر اس میں عبدالعق مودس دیلوی ہیں اپنے آپ کو رکھا لیکن یہ کہ ایمان کا صدہ نہیں کیا ان کی اس محنت کے نتیجے میں وہ لوگ تیار ہوئے جنہوں نے پھر جا کے وہ فکر دیا کہ جو آج کے زمانے سے ہم آنگ تھا کہ جس میں ہم نے پہلا ذکر تو اللہ ماہ اقبال کیا اور پھر اس کے بعد آپ مولانا مودودی کو رکھیں ڈاکٹری سارے مندیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے تو ایک یوں سمجھے کہ آج کے دور میں کیا اسلامی نظام کی شکل و صورت ہو سکتی ہے توحید پر مبنی ذلکر نینی آڈر آج کے دور کا کیا ہو سکتا ہے وہ بن گیا ہے تو جسے ہم نے نظریہ پاکستان کہا در حقیقت یہ ایک طرف اس کی بنیادوں میں یہ فکر ہے یہ بنیاد میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اسباب دنیاوی چاہیے کسی جنگ کے لئے فوج چاہیے تو وہ بھی ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ اسباب میں ٹیکنالوجی بھی آئے گی جیسے کہ ہمارے پاس اب میزائل اور جو ہے وہ آگئے ہیں اٹمی اتھیار بھی آگئے ہیں تو یہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری امت کی امانت ہے ٹھیک ہے تو اب وہ تیسرا دور کون ساتھ ہے جی تیسرا دور آتا ہے پوری دنیا کے اوپر ذلکر نینی آڈر کے نفاز کا اس کی آغاز کسی ایک جگہ سے ہوگا اور وہ جب وہ دیوار جو گرے یا ویسے جو ہے نا وہ خزانہ ملے اب پتہ نہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ گرنے کے بعد خزانہ نکلے گا یا یہ کہ کچھ ہم ہوش میں آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ خزانہ نکل آئے گا لیکن وہ جب اصل میں جب تک اس نظریہ پہ نہیں جائیں گے اصل استقام ہمیں اصل نہیں ہوگا اور وہ آگے والی جو ایڈوانس جو چیز ہے نا جو مغرب کا سفر اور مشرق کا سفر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکے گی جب تک کہ وہ خزانہ یعنی وہ جو اس کے پیچھے فکر یا نظریہ ہے اس کو ہم برامد نہیں کر لگی تو اس اعتبار سے یعنی بغیر دیوار کے گرے بھی کوئی امید تھوڑی بہت لگی ہے اللہ ہی جانے کیا ہوگا آگے لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں بیس ایک سال مکمل طور پر ہم غیروں کے قبضے میں رہے ہیں یہ جو گروہ مسلط رہا ہے نا پرویز مشرف سے لے کے تو ابھی تک تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ربوائی تھے ربوائی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ علامت ہے میرے پاس خبر کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے چلیں حافظ قرآن بھی ہے پھر اور بھی چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑی علامت یہ نہیں ہے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس پورے جتھے نے اس کے بننے کی مخالفت کیا اور اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ نہ بن سکے تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ دشمن کی توپوں کا رخ کس طرف ہے تو وہیں حق ہوگا تو یہ ایک کیاسی بات ہے ہم کوئی حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے یہ اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس بندے میں کوئی خیر کی بات ہے تب یہ والا گروپ سارا اس کا مخالفت ہے اسی طرح آپ اگر عدلیہ میں دیکھیں تو ایک بندہ تھا جس کے پیچھے سارے جج پڑے ہوئے تھے آہستہ آہستہ اس کو اللہ نے طاقت دے دیا وہ فائز حصہ تھا تو اب وہ دوسری طرف ابھی جو بھی ہے وہ بھی مرالہ آخر میں داخل ہو چکا ہے کیا صورت بنتی ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اسی طرح اگر آپ سیاست میں دیکھیں تو یہ اب اب جو گروپ آ رہا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلسل مارے کھائی ہیں مسلسل مارے کھائی ہیں مسلسل مارے کھائی ہیں اور یہ بیس سالہ دور تو انہوں نے عذاب میں گزار ہے اسوائے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ان کا وہ پرویز مشرف والا دور گولڈن ہیرا ہے ان کی پوری پولیٹیکل لائف کا جو گولڈن ہیرا جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا وہ پرویز مشرف کا دور ہے پھر اس کے بعد جو پیپل پارٹی کا دور آیا وہ مزے نہیں رہے تھے جو پہلے والے تھے لیکن ان دوہزار بانہ تیرہ سے لے کے اور دوہزار تئیس تک مولانا فضل الرحمن نے بھی بترین اور خاص طور پر دوہزار اٹھانہ سے دوہزار بائیس تک بترین دور مولانا فضل الرحمن نے گزارا ہے اور ریزسٹ کیا ہے کھڑا رہا ہے یہ اب قدرت کا انتخاب ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کس کو کس طرف چھل لیتا ہے یہ وہ موقع تھا ہم نے بڑے بڑے بنیاد پرستوں کو جا کے نا تو ڈیسیو ہوتے دیکھا ہے اور وہ فریب کا شکار ہوئے اور یہاں مولانا کے لیے قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہا تھا سوائے ریزسٹنس کرنے کے تو یہ اب انہیں کھڑے ہو گئے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ باقی سیاسی لوگ بھی ہیں اگر یہ لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں تو یہ ایک امید بنی ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے وہ دیوار بھی صدی ہو جائے خزانہ بھی نکل آئے گویا بلوغت مل گئی ہے سمجھدار ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے یہ تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ملک نہیں رہے گا اور نہیں رہے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خزانہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے جس کی اللہ نے حفاظت اتنا عرصہ کیے تو اس لیے نہیں کیے کہ یہ سب کچھ ڈوب جائے یہ پکی امید ہے کہ یہ پھر کچھ ایسا یعنی ہوگا کہ جس کے نتیجے میں یہ صحیح ہاتھوں میں آئے گا یعنی قدرت کے پروگرام کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا کہ اگر دیوار گرتی بھی ہے تو اس کو سنبھالنے والے پیدا ہو چکے ہوں گے تو گرے گی اس کے بغیر نہیں گرے گی یہ ہماری ایک آخری امید ہے اس سے باقی اس سے بھی اگلی بات یہ فرض کریں نہیں رہتا ملک لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے یہ آواز اٹھنی ہے اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے یہ ذل کرنے نہیں آڈر دنیا میں آ کے رہنا ہے یہ ہو ہی کے رہنا ہے اس کے بغیر دنیا کا اختتام نہیں ہوگا اب جب اللہ تعالی یہ کرتا ہے تو اس کی کوئی مثالیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں ان کو اس سیاکوں سے باگ میں پڑھیں کہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریہ پر ہوئی اس کا ذکر ہے یہاں پہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے سے یہ کب پکارا تھا وہ سورہ پڑھا ہے آل عمران میں ہم کہ جب حضرت مریم کے پاس وہ سب کچھ دیکھا تو خواہش ہوئی کہ میری بھی اولاد ہو تو انہوں نے پکارا کالا رب انی وہانا لازم امینی انہوں نے کہا میرے رب میری اڈیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں جو بہت بڑی یعنی کمزور پڑ گئی ہیں یعنی کمزوری لاہق ہو گئی اڈیوں کو وشتہالا راس و شیبہ اور میرا سر ہو گیا ہے مشتعیل یعنی سفید ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے یعنی بڑاپے کے علامات ہیں اس کے باوجود ہے اے میری رب میں تجھ سے مانگنے سے نا امید نہیں ہوں اب دیکھیں پیچھے سے جوڑیے نا آج مسلمانوں کی آلت دیکھئے ملک کی آلت معاشی آلت دیکھئے باقی سیاسی افرات افری دیکھئے تو لگتا تو کچھ بھی نہیں ذکریہ سے بھی برا حال ہے لیکن اے رب تیری امید سے ہم نا امید نہیں ہیں وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِمْ وَرَائِ اور مجھے ڈر ہے میرے بعد جو میرے بھائی بند ہیں ان سے یعنی میں چلا جاؤں گا تو یہ جو میرے پاس وراست آ رہی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو سلسلہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے چلا ہے اور یہ روشنی چاند کی ماند رہی ہے تو یہ جو روشنی میرے پاس ہے یہ اس کو میرے یہ بھائی نہیں سنبھال سکیں گے وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِمْ وَرَائِ وَقَانَةِ مْرَاتِ آكِرًا اب میری اولاد ہوتی تو وہ سنبھالتی لیکن اولاد ہے نہیں بیوی میری بھانج ہے فَحَبْلِ مِلَّدُنْ كَوَلِيَةُ تو مجھے اب اولاد دے اپنے پاس سے اب یہ مِلَّدُنْ سمجھ گئے نا یہ پہلے آیا تھا جو جنگِ لَدُنِّی کا ذکر بَاصن شدیدہ مِلَّدُنْ ہو پھر آیا تھا رَخْمَةُ الْلَدُنِّي کا ذکر رَبَّنَا آتِنَا مِلَّدُنْ كَرَخْمَا پھر آگیا علمِ لَدُنِّي وَآتَيْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا علمناہُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا علم دیا تھا اس کو ہم نے اپنے پاس سے اب یہ اولادِ لَدُنِّی آگئی ہے جی کہ جہاں بیوی بانجھو مرد بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہا ہو پھر بھی اولاد ہو جائے تو یہ اولادِ لَدُنِّی ہے نا بغیر اسباب کے مل گئی تو اپنے پاس سے اولاد عطا فرمائے اب بس یہاں سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظامِ لَدُنِّی دے گا تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی لیکن یہ ذل کرنے نہیں آڈر آئے گا دنیا میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَقَانَ تِمْرَاتِ آكِرًا فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ عَلِيْ يَاكُوب وہ جو میری اولاد ہو وہ وارث بنے میری بھی اور عالِ یاکُوب کی بھی وارث بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چار پائی اور جو ہے نا وہ چیزیں ہیں سامان اس کی وراست کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی وراست کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ علم علم نبوت وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَعَ اور اس کو بنایا اپنا اے میرے رب اپنا من ماتا جو بہت ہی آپ کو خوش آئے آپ جس سے راضی ہوں یا زکریہ اللہ نے فرمایا یعنی فرشتو نے آکے اللہ کی طرف سے کہا اِنَّا لُو عبدیت دیکھئے یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ قرآن مجید میں یہاں پہ یا زکریہ یعنی اللہ نے کہا اللہ نے برای راست خطاب کیا لیکن پیچھے آ چکا ہے جو ہم نے سورہ عالی عمران میں پڑھا کہ اسے پکارا فَنَادَتُ الْمَلَائِقَةُ وَهُوَا قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِخْرَابِ اسے فرشتو نے پکارا جبکہ وہ اپنے میرام میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو گویا یہ ایک ہی بات ہوئے فرشتہ آکے کہے تو وہ گویا اللہ ہی نے کہا تو ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک غلام کی اب یہ دیکھئے یعنی بالکل جو بچہ پیدا ہوا وہ غلام ہے ایک غلام ہوتا ہے اصل میں وہ جو آزاد کے مقابلے ہر کے مقابلے میں غلام تو وہ غلام ہے یہ غلام ہے غین کی پیش کے ساتھ ہے تو یہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جو اپنا یعنی بالکل بچہ جو ہے اسمہو یخیہ اور اس کا نام ہوگا یخیہ لم نجع اللہ من قبل سمیع اور اس کے لئے ہم نے یعنی اس نام کا اس سے پہلے آپ نے کسی کوئی نہ سنا ہوگا یعنی یہ پہلے آدمی ہوگا جس کا نام یعیہ ہوگا کالا رب انہا یکونو لی غلام انہوں نے کہا میرے رب مجھے کہاں سے غلام ہوگا بچہ ہوگا وقانا تمراتی آکرن جبکہ میری عورت تو ہے بانج وقد بلگ تو من القبر ایتیہ جبکہ مجھے جو ہے وہ بڑاپے نے بالکل اکڑ کے اکڑا دیا ہے یعنی میرے اندر میں سوخ چکا ہوں اب یہ دیکھئے پہلے مانگا ملہ دن مانگا جب اللہ نے کہا دنگا تو کہاں کیسے ہوگا کیونکہ یہ اسباب تو ہیں نہیں تو اب کالا قضا لک کہاں بس یوں ہی ہوگا کالا رب کا ہوا لیہ حیینون آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ اس پر بہت آسان ہے وقد خلقتو کم ان قبلو اور میں نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اگر میں بونت سے بنا سکتا ہوں تو اس بغیر جو ہے نا وہ ماں باپ کے بھی جیسے آدم کو پیدا کر لیا تھا ایسے تمہیں اولاد بھی دے سکتا ہوں کالا رب جالی آیا تو حضرت زکریر نے فرمایا کہ میرے رب مجھے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے یعنی جب حمل قرار پائے تو مجھے پتہ لگ جائے کہ بھئی حمل ہو گیا ہے اس کی کیا نشانی ہو تو اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا تین دن ویسے تو یہاں راتوں کا ذکر ہے یعنی تین دن ایسے گزریں گے کہ تم بات نہیں کر سکو گے سویہ ٹھیک تھاک ہوتنے کے باوجود جب یہ دن آئے تو وہ جو ان کی عبادت گاہ تھی جو میراب تھا اس سے وہ نکلے اپنے حجرے سے اور اپنی قوم سے خطاب کیا اب بول تو سکتے نہیں تھے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ بہت خاص دن آگئے ہیں صبح و شام اللہ کی یاد کرو اب وہ حضرت جیعہ جو پیدا ہو گئے ان کو اب اللہ کا خطاب آ رہا ہے اور اسے اپنی طرف کا شوک دیا تھا یہ اب ہنانا من لدنہ بھی آگیا جی ٹھیک ہے نا شوک لدنی اللہ کی محبت لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت جو ہے نا یعنی خاص اپنی طرف سے اسے دے دی تھی باقیوں کو تو محنت کر کے پیدا کرنی پڑتی ہے اس کے اندر ہی رکھ دی تھی پیدائشی ولی و ہنانا من لدنہ و زقا اور پاک ستھرا و کانا تقیہ اور وہ پریزگار تھا و بررم بے والدہ ہی اور وہ اپنے والدین کے لئے اس نے سلوک نیکی کرنے والا تھا و لم یک جبارا ناسیہ اور وہ نہ جبر کرنے والا تھا نہ نافرمانی کرنے والا و سلامون علیہ یومہ ولدہ و یومہ یموتو و یومہ یوباسو حیہ اس پر سلام ہے جس دن کے وہ پیدا ہوا جس دن وہ مرے گا اور جس دن دوبارہ کھڑا کر کے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کو وذکر فل کتاب مریم اسی طرح مریم کا بھی مذکور ہے ذکر ہے کتاب میں یہ سارا واقعہ ہم پڑھائے ہیں سورہ علی عمران میں یہاں ذرا تیزی سے نکل جائیں گے جب اس نے اپنے گھر والوں سے ایک شرکی جگہ پر کنارہ کشی کر لی فتہ خزت من دونہم حجابہ ان سے اس نے پردہ کر لیا فارسلنا الیہا روخانا تو ہم نے اس کی طرف بیجا اپنی روح کو اب یہ ایک بات آگئی یعنی حضرت جبریل کو فتہ مسلہ لہا بشراں سویہ تو وہ ان کے سامنے آئے انسانی صورت میں ایک بلکل صاف انسان بن کر انہوں نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے یعنی یہ بظائر لگتا تو ہے کوئی متقی پریزگار آدمی ہے تو میں رحمان کی یعنی وہ اکیلی تھی وہاں اور کوئی تھا نہیں ایک انسان آگیا تو انہوں نے اس سے پناہ مانگی حضرت جبریل نے فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لے اہب اللہ کی غلامن زکیہ تاکہ میں تجھے ایک صاف سترا لڑکا عطا کروں انہوں نے بھی وہی بات کہی مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا مجھے تو کسی انسان نے چھوہ تک بھی نہیں ہے مستق نہیں کیا اور نہ ہی میں کوئی باغی ہوں یعنی وہ کوئی بدکارہ ہوں تو حضرت جبریل نے فرمایا یوں ہی ہے یہ تیرے رب کے اوپر بہت آسان ہے یہ دیکھئے نا اب اسباب کی سطح پر تو ہم آدھی ہیں اسباب کے تکوین کی سطح پر اللہ کے لئے کن ہی کہنا ہے اس سے زیادہ تو اللہ کے لئے کام ہی نہیں ہے اسی لئے حضرت جو ہے نا عیسیٰ کو کلمت اللہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو باپ والا حصے کی کمی تھی وہ کلمہ نے پوری کی نا اللہ کے کلمہ کن نے اس کی جگہ لے لی جو باپ کی طرف سے نطفہ آتا ہے وَلِنَجَعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے بنا دیں ایک نشانی وَرَخْمَتَمْ مِنَّا اور یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت ہوگی وَقَانَ أَمْرَمْ مَقْضِيَا تو اے مریم اس میں کیلو کال کی گنجائش نہیں ہے یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو تیپ آ چکا ہے یہ تو اب ہنے ہی ہونا ہے فَحَمَلَتُو فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَا تو حضرت مریم نے ان کو اٹھا لیا یعنی حمل قرار پا گیا اور وہ ان کو لے کے چلی گئی ایک دور کے مکان پر یعنی بیت اللحم جو ہے وہاں پہ منتقل ہو گئی فَعَجَاءَهَلْ مَخَازُ الْا جِزْنَخْلَ تو جب انہیں درد زی لاحق ہوا تو اس تکلیف کی شدت ان کو لے گئی خجور کی جڑکت تک اب وہ جو بھی اکیلی بھی ہیں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہیں پھر یہ بھی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا آخر بھئی دو پوچھیں گے کماری کے بیٹا ہو گیا کیسے سمجھاؤں گی تو یہ ساری چیزیں مل کر تو انہوں نے جو بھی ان کے جذبات تھے ان کا ازارین الفاظ میں ہوا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی وَكُنْتُو نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی کوئی مجھے جان تک تک نہ ہوتا میرے کہانی بھی ختم ہو چکی ہوتی فَنَادَاهَ مِنْتَخْتِهَا تو اسے پکارا اس کے نیچے سے اللہ تخزنی کے غم مت کرو کس نے پکارا ایک رائے یہ ہے کہ فرشتے نے پکارا قریب نہیں آیا دور سے نیچے سے پکارا ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیدا ہوتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام بولے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ان کے لئے ایک موجزہ ہو گیا تو یہ بھی ایک رائے ہے کہ انہوں نے پکارا اللہ تخزنی کے غم مت کرو قد جالا ربوں کی تختہ کی سریعہ تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے دو معنی کیے گئے ہیں اس کے بھی یعنی ایک تو یہی ہے جو چشمہ اور دوسرا یہ کہ سردار یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ سردار ہے بہت بڑا وَحُزِّ الَيْكِ بَجِزِ النَّخْلَ اور اپنی طرف کھینچو خجور کے تنے کو تو ساکت علی کی رتبن جنی یا تجھ پر گریں گی تازہ پکی ہوئی خجوریں یعنی جو بھی آپ کی ضرورت ہے غزا کی وہ پوری ہو جائے گی فکولی وشربی تو کھاؤ بھی اور پیو بھی اب یہاں جو پینے کا ذکر آیا تو اس سے وہ جو آپ کے نیچے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اس کی طرف اشارہ ہو گیا لیکن یہ کہ بعض اوقات ایک کی دونو مانی مراد ہوتے ہیں یعنی وہ چشمے والا بھی اور سردار والا بھی یعنی دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں فکولی وشربی کھاؤ بھی اور پیو بھی وقرری آئینہ اور بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَخَدًا اور جب تم کسی بھی بشر کو دیکھو یعنی تمہاری ملاقات ہو کسی انسان سے کسی آدمی سے وہ کوئی پوچھے گا پھر یہ کیا ہے فَقُولِ تو اسے کاؤ اِنِّ نَزَرْتُ لِلْرَخْمَنِ سَوْمَا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے فَلَنُ قَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا تو میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی یعنی ان کا روزہ ایک روزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس میں وہ باتچیت بھی بند کر دیتے تھے فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُو جب وہ کچھ بہتر ہوئی ہوں گی تو پھر عزتِ مسیح کو اٹھا کر ان کی قوم کے پاس آئیں انہیں اٹھائے ہوئے گود میں لیے قَالُوْ یَا مَرْيَمُو جب وہ وہاں پہ آئیں جو بیت المقدس تو جو بھی وہاں لوگ تھے تو انہوں نے کہا ہے مریم لَقَدْ جَيْتِ شَيْنْ فَرِيْا کہ یہ تُو کیا طوفان اٹھا لائی ہے یہ تُو نے کیا کام کیا ہے یا اخت کیوں کیا خاندان ہے تمہارا کس برادری سے تعلق ہے اور کن لوگوں میں تمہاری تربیت ہوئی ہے کیا تم سے توقعات تھی یہ تم کیا کر کے آئی ہو یا اختہ حارون اے حارون کی بہن اب یہ حارون سے مراد ہو سکتے ہیں ان کے کوئی بھائی ہوں جن کا نام حارون قابل عزت قابل فخر شخصیت اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نسبت کی گئی ہو حضرتِ حارون علیہ السلام کی طرف جو ان سے چودہ سو سال پہلے گزر چکے یا اختہ حارون حارون کی بہن نہ ہی تمہارے والد کوئی برے آدمی تھے نہ ہی تمہاری جو ماں تھی وہ کوئی بدکارہ تھی اس کا مطلب ہے یہ کوئی چیزیں اگر ہیں کسی میں تو ڈی این اے میں میں آتی ہیں تو ایسا تو تمہارے خاندان میں شریف لوگوں کا وہ معاملہ تھا یہ تو کیا کر کے آئی ہے فا اشارتِ لئے حضرتِ مریم نے اشارہ کر دیا حضرتِ مسیح کی طرف بچے کی طرف انہوں نے کہا کیسے ہم بات چیت کریں اس سے کہ جو ابھی پنگوڑے میں گود میں کالا انی عبداللہ وہ بول پڑے حضرتِ مسیح انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب و جعالانی نبیہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دیئے اور مجھے نبی بنایا ہے و جعالانی مبارکا اور مجھے برکت اتا کیا اے نما کنتو جہاں کہیں بھی میں ہوں گا و احسانی بس جہاں کہیں بھی میں ہوں و احسانی بس اور مجھے اس نے وسیعت کی ہے نماز کی بھی اور زکاة کی بھی جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھے وسیعت کی ہے ماں کے ساتھ اچھا برطاؤ نیک برطاؤ کرنے کی اور اس نے مجھے جبر کرنے والا بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پہ سلام ہے جس دن کے میں پیدا کیا گیا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ذالکہ عیس ابن مریم یہ ہیں عیسی ابن مریم نجاشی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیتیں جب انہوں نے سنی تھی دربار میں سنائی گئی تھی حضرت میں وہ جو لوگ عجرت کر کے گئے تھے تو پیچھے پھر انہوں نے اپنی کوئی ڈیلیگیشن بیچ دیا مشرقین نے ان کو واپس لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات تھے پرانے تجارتی تعلقات ان کے پوری دنیا میں تھے کیسر کے دربار میں بھی تھے تو نجاشی کے ہم بھی تھے تو انہوں نے جا کے اپنی سفارتیں لڑائیں اور بتایا کہ یہ ہمارے گلام ہے جو باگ کے آگئے ہیں انہوں نے کہا بلاو ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا گلام گلام ہم نہیں ہیں تو یہ مسئلہ ہیں نبی آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا اب ظاہر ہے علم تو ار طرف ان چیزوں کا تھا تو کچھ گلام سناو نہیں بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب کہا کہ ان کو میں نہیں آپ کے ساتھ بیجوں گا تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ آپ کے عیسیٰ کے بارے میں کیا کرتے ہیں یعنی وہ پوری اپنا ہومور کر کے آئے تھے کہ بھئی سٹیپ ون کے ہے ٹو کے ہے ٹھری کے ہے تو آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں تھے اس نے کہا اچھا تو کیا کرتے ہو بھئی تو اس پہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سورہ مریم کی یہ آیات ساری شروع کافہ یہاں انسواد سے لے کے یہاں جب پہنچے نا تو وہ جو پورا دربار تھا ظاہر ہے اس میں وہ سارے پادری بغیرہ موجود تھے تو ان کے تو بلڈ پرشر ایک سو اسی کراس اور یہ کہ آنکھیں سرخ اور جاگ لیکن نجاشی اٹھے انہوں نے تنکہ اٹھایا زمین سے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جو مسیح تھے یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس تنکہ بھی اس سے زیادہ نہیں تھے یہی تھے بس یہی ان کے ایمان لانے کا واقعہ بنائے تو یہ عیسہ ابن مریم ہے یہ وہ سچی بات ہے جس میں کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ بڑا مسئبت بنی کہ وہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نجاشی تھے وہ بڑے جو ہے نا وہ آرثو ڈاکس تھے راسخل عقیدہ تھے اب یہ ایک آرثو ڈاکس دنیا میں آج ہیں جو یہ ریشیا والے ان کو بھی آرثو ڈاکس کہتے ہیں یہ آرثو ڈاکس وہ آرثو ڈاکس زمین آسمان کا فرق ہے وہ اصل میں یہ سمجھ لیجئے عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتا تھا وہ نصارہ اب دنیا میں نہیں ہے اب دنیا میں کرسچن ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں انہوں نے وہ نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا یا جو قرآن نے ان کو دیا وہ نام یہ ترک کر چکے وہ نام نصارہ کا نام تھا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصَارَ عَلَىٰ شَئِينَ وَقَالَتِ الْنَصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَئِينَ اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے لوگ تھے اور یہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو سلطنت رومہ کے ساتھ جن کی دوستیاں تھے وہ جو نجران سے وفد آیا وہ جو پادری بھی تھا نجران کا جو وہ سورہ علی عمران میں ہم نے پڑھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی یہ اصل میں ان کے اندر سلطنت رومہ کی حوث سے ملگیری شامل ہو گئی تھی اور یہ ان کے وہ جو نہیں ہوتا وہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری کشتائے ملائی سلطانی اور پیری یہ اس تکون کا تسلیس کا حصہ بن چکے ہوئے تھے وہ جو تین ایکسپلائٹر ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ اس کا حصہ بن چکے ہوئے تھے نجاشی ایک درویش آدمی اور نسارہ جو اصلی نسارہ تھے وہ تھے وہ یعنی راسخو لکیدہ اس معنی میں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے یہ جو ریشیان ہے یہ یہ ہوا تھا کہ وہ والے جو پادری لوگ تھے جن کو آپ کیتھولک چرچ کے جو عامل تھے ان کا جو جبر تھا یعنی پادریوں کا جو جبر تھا اور جو وہاں کے راہب لوگوں کا جو جبر تھا کیونکہ وہ تو رب بنے ہوئے تھے اتخذو اخباراں وارباناہم اربابا من دون اللہ یہ بنایا ہوا تھے ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی ایک اصلاح کی تحریک اٹھی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو نا آرثوڈاکس کہا تو وہ تو تسلیس کے عقیدے کو جن کا تم مند ہے وہ صرف پادریوں اور راہبوں کے جو نا وہ جو وہ تھی نا منوپلی وہ اس کے خلاف تھے اتنی ساری بات ہے آپ انہیں ایک اسلام پرسند وہ لوگ کہہ لیں باقی جو پروٹیسٹنٹ تھے یہ تو یوں سمجھئے نا عیسائیت کا یہودی ورجن ہے جو پروٹیسٹنٹ ہے خالص عیسائیت وہ یہودی بھی نہیں سہونی ورجن ہے یہودی تو وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یعنی وہ ضروری نہیں کہ اسرائیلی ریاست کے حمایتی ہوں جو یہ اسرائیلی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں وہ سہونی ہیں اور یہ کرسچن جو ہیں یہ یہودیوں کا سہونی ورجن ہے یعنی پروٹیسٹنٹ قول الحق اللذی فیئے یمترون ما کانا للہ یتا خضا مین ولد اللہ حسین نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد اختیار کرے سبحانہو وہ اس سے پاک ہے اذا قضا عمرن جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ تو وہ سے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو پس اس کی عبادت کرو آزا صراط مستقیم یہ سی دی رہا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ اب یہ تفسر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ بات تھی اس کے بعد مختلف ہو گئے لوگ یعنی جماعتیں بن گئی حضرت مسیح کے بارے میں مختلف آرہا ہو گئی کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اور کسی نے جو ہے اللہ ہی بنا دیا یہ بھی ایک تھا کہ وہ گارڈ انکارنیشن والا فلسفہ آ گیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْحَدِ يَوْمِنْ عَظِيمِ تو ہر قسم کے کافر کے لیے حلاقے تو بربادی ہیں اس دن میں جو پیشی کا دن ہوں جو بڑا دن ہے پیشی والا جس دن سب لوگ پیش ہوں گے عصمِ بَحِيم وَعَبْصِر کیا خوب سنتے ہوں گے کیا خوب دیکھتے ہوں آج نہیں سمجھ آتی تب انہیں پوری پوری سمجھ آئے گی يَوْمَ يَاتُونَنَا جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِين لیکن آج کے دن یہ ظالم لوگ کھلی گمرائی میں پڑھے ہیں وَعَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْقُزِيَ الْعَمْرِ انہیں خبردار کر دو وہ جو حسرت کا دن ہوگا افسوس کا دن ہوگا جو غم کرنے کا دن ہوگا جب معاملہ چکتہ کیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ وہ آج اس سے غفلت میں ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَخْنُوا نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمِ اسی طرح کتاب میں عبراہیم کا ذکر بھی ہے اِنَّهُ قَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا وہ صدیق نبی تھے یعنی یہ کہ وہ بچپنی سے وہ اللہ بیئے نتن اور سوچ بیچار غور فکر اور وہاں تک وہ جیسے ہم نے سورہ آنام میں پڑھا ستارہ دیکھا چاند دیکھا سورج دیکھا تو وہ نتائج تک پہنچ چکے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا پیغام بھی بیج دیا یہ صدیق نبی ہو گیا اور جب ان کے پاس وہ اللہ کا پیغام آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے والد سے اور سورہ آنام میں آگیا تھا کہ والد کون ہے آزر اِذْ قَالَ لِيَا بِهِ آزر اَتَتَّخِذُوْا اَسْنَامَ تو اِذْ قَالَ لِيَا بِهِ اَا بَجَان لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَوْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيًّا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آتا ہے اَا بَجَان میرے پاس آیا ہے علم مَا لَمْ يَاتِكَ جو آپ کے پاس نہیں آیا ظاہر ہے آپ کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے دنیاوی زیادہ ہے لیکن یہ علمِ لَدُنِّي میرے پاس آیا ہے فَتَّبَنِي اَهْدِكَ سِرَاطًا تو آپ میری رستے پہ چلیں میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھی راکی سمجھ دوں گا اَا بَجَان شیطان کی عبادت نہ کریں بے شک شیطان رحمان کا نافرمان تھا اَا بَجَان مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب آ پکڑے گا فَتَّقُونَ لِشْشَيطَانِ وَلِيَا تو آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے یعنی کسی آدمی کا شیطان کا دوست بن جانا در حقیقت اللہ کا دنیا میں اس کے اوپر سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس کے اوپر سے اللہ اپنی مدد ہٹا دیتا ہے اور اس کا تعفض ختم ہو جاتا ہے جو شیطان کے مقابلے میں اسے حاصل ہوتا ہے اب شیطان اس کو پھر خوب جو گمراہ کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں اسے خراب کرتے ہیں قَالَا رَاغِبُنْ أَنْتَا عَالِحَتِي يَا عِبْرَاہِم وہ جو آذر تھے انہوں نے کہا اَرَاغِبُنْ أَنْتَا عَالِحَتِي يَا عِبْرَاہِم کیا تُو میرے مابودو سے ہٹ کر کسی اور طرف رقبت رکھتا ہے ان سے ہٹ گیا ہے یعنی میرے مابودو کو تُو چھوڑ بیٹھا ہے لَاِلَّمْ تَنْتَهِي اگر تُو باز نہ آیا یعنی یہ جو تُو نے جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہ جو تُو نے اعتزال اختیار کیا ہے اگر تُو اس سے واپس صحیح راہ پہ نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا وَحْجُرْنِي مَلِيَا اور ابھی تو میری نگاہوں کے آگے سے ہٹ جاؤ مجھے بسخت تب چڑھی ہوئی ہے تو ابھی میری نگاہوں کے آگے سے ہٹ جاؤ قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكُ عزتِ عبراہیم نے فرمایا آپ پر سلام ہو سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ یہ وہ ابتدائی بات تھی جو وعدہ کر لیت ہے میں اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُ قَانَ بِ خَفِيَا وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے وَآتَزَلُكُمْ باقی یہ کہ میں چھوڑتا ہوں آپ کو بھی وَمَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان سب کو بھی جن کو آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یعنی وہ سب میں ان کو کنی مانتا وَآدُو رَبِّ اور میں مانگوں گا اپنے رب سے اَسَا اللَّهَ عَقُونَ بِ دُعَائِ رَبِّ شَقِيَا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا یہ ہوتا ہے جی رب جس سے مانگا جاتا ہو تو اگر کسی اور سے مانگا جائے تو وہی رب ہے یا اس پر امید باندھی جائے جیسے وہ ہم نے دیکھا تھا جس نے اپنے باق کے اوپر امید لگائی ہوئی تھی فَلَمَّا تَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو جب حضرت ابراہیم کنارہ کش ہو گئے ان سے بھی یعنی اپنے دوست آباب سے بھی اور والے رشتہ داروں سے بھی اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان سب سے بھی وَحَبْنَا لَهُ عِسَاق تو ہم نے اسے عِسَاق دیا وَيَعْقُوب اور یعْقُوب پوتا دیا وَكُلًّا جَعْلْنَا نَبِيًّا اور ان سب کو ہم نے نبی کیا اب یہاں پہ اشارہ کیا ہوا آپ اللہ کے لئے پہلے قربانی دیتے ہو تو پھر اللہ تعالی آپ کو عطا کرتا ہے جو چاہتے ہو کہ اللہ سے ملے کچھ تو وہ بعد میں پہلے قربانی ہے پھر وہ ملتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُمِ الرَّخْمَتِنَا اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَوَحَبْنَا لَهُمْ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ اور ان سب کو ہم نے سچا بول یعنی اونچا مقام عطا کیا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى ظاہرہ انہی کی آگے نسل میں سے موسا ہیں تو ان کا بھی ذکر ہے اِنَّهُ قَانَ مُخْلَصًا وہ چُنیدہ تھا یعنی اسے اللہ نے چُنا تھا اٹھا لیا تھا اپنے لیے وَقَانَ رَسُولًا النَّبِيًا یعنی یہ کہ ایک تو ابراہیم ہے انہوں نے سفر تے کیا اللہ تک پہنچے تو اللہ نے ان کو علم دیا موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بکریاں لے کے بیگم کو لے کے جا رہے تھے اپنے سفر پہ تھے وہ تو کسی تلاش میں نہیں تھے ان کو تو اللہ نے کھینچا ہے اپنی طرف اوہ روشنی دیکھئے گئے ہیں وہ آگے ساری چیز آ جائے گی وہ وہاں پہنچے تو اِنِّيَنَ اللَّهُ میں اللہ ہوں تو یہ یہ ہے جی وہ یہ مخلص جس کو اللہ نے اپنے لیے خود خالص کیا وَقَانَ رَسُولًا النَّبِيًا اور وہ رسول تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے اصل میں ایک نبی رسول ہونا یعنی نبی جس کے پاس اللہ کا کمیونکیشن ہارٹ لائن رابطہ ہو وہ نبی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اسے کسی قوم کی طرف پوائنٹ کر دے تو وہ رسول ہو جاتا ہے اس قوم کے لیے رسول بن کے آ جاتا ہے یعنی جو نبی کا اللہ کی طرف تعلق ہوتا ہے وہ نبوت کا تعلق ہوتا ہے اور جب وہ کسی قوم کے لیے جو ہے نا اس کی معموریت ہو جاتی ہے تو وہ قوم کی طرف اللہ جو رخ ہے وہ رسالت کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے وَنَعْدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ تُورِ الْعَيْمَنِ اور ہم نے اسے پکارا وہ تور کی دانی جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور ہم نے اسے قریب کیا مشورہ کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے راز کی بات کرنے کے لیے وَوَحَبْنَا لَهُ مِرْرَخْمَتِ نَعْرَا ہم نے اسے دیا اپنی رحمت سے اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اس کے بھائی حارون کو نبوت دی یہ تو فرمائش کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا آٹھ بٹانے کے لیے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ آخِي اُشْدُدْ بَحِي عَزْرِ تو میرا بھائی جو حارون ہے اس کو میرا کام بٹانے والا بنا اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط فرمات تو اللہ نے ان کی دوا سنی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيل اور کتاب میں ذکر اسمائل کا بھی ہے اِنَّهُ قَانَ سَادِقَ الْوَاد وہ وعدے کا بہت سچا تھا یہ ان کی خاص خوبی تھی وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی رسولِ نبی تھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاة وَالزَّقَاة وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت ہی پسندیدہ تھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس اور کتاب میں ذکر ہے عِدْرِيس کا بھی اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا یہ صدیقِ نبی تھے یعنی وہ جو عبراہیم علیہ السلام والی شان ہے وہ ان کی بھی تھی وَرَفَانَاهُ مَقَانَ لَلِيَا تو ہم نے اسے اونچے مکان یعنی بہت اونچے درجے پر اٹھا لیا خیال ہے کہ یہ بھی جیسے حضرتِ مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو یہ بھی اسی طرح اٹھائے گئے اُلَائِكَ اللَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انام کیا نبیوں میں سے من ذریعتِ آدم یعنی جو آدم کی اولاد میں سے ہیں یہ کوئی غیرِ آدمی نہیں ہیں آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ نے یہ انام کیا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَانُوخ اور جو ہم نے اٹھائے تھے جو اولادیں ہیں ان کی جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ یعنی انہی کی حضرتِ سام کی نسل سے ہیں سارے وَمِنْ ذُرِّيَتِ عِبْرَاہِيمِ وَإِسْرَائِيلِ جو اولاد ہیں ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعنی یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل سے ہیں وَمِمَّنْ حَدَيْنَا وَوَجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے حدایت دی اور جن کو ہم نے چنا پسند کیا اِزَا تُطْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ یہ سب وہ لوگ ہیں جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خَرُّوا سُجَّدَمْ وَبُقِيَا تو یہ گرتے سجدے میں روتے ہوئے اب یہ آیت سجدہ ہے سجدہ ہم نشست کے بات کر لیں گے لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ اب اگر بنی اسرائیل ہدایت پہ ہوں تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں ان کو سن کر ان کی سنت پر عمل کریں جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آخر میں پڑھا تھا کہ وہ جس میں جب ان کے پر پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل بل سجدے میں گر پڑھتے ہیں تو جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا قومی تعصب کا تقاضہ کیا ہے یا جہاں ہم نے سورہ نخل میں پڑھا تھا ایک قومی جو وہ ہے نا اہد وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے آپ کا اس کا تقاضہ نہیں دیکھتے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ جو ان کا مائدہ ہے اس کا تقاضہ دیکھتے ہیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُن تو اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جان نشین ہوئے عَضَعُ السَّلَا جو نماز آیا کرتے تھے وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور مزے دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑھ گئے تھے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو وہ انقریب گمرائی کا راہ دیکھ لیں گے یعنی ان کی ملاقات گمرائی کے رستے کی ہوگئے جو مزوں کے پیچھے پڑھا وہ سراتِ مستقیم کھو دیتا ہے اور وہ کسی نہ کسی گمرائی کے رستے پہ پڑھ جاتا ہے اور گمرائی کا رستہ وہ پگڑنیاں ہیں نا وہ پھر اسے جا کے کسی دوزخ میں کھائی میں گرائیں گے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعْمِلَ صَالِخَ سوائے اس کے کہ جو دنیا ہی میں توبہ بھی کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عامال کرے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وہ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ الشَّيَّعَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جنتِ عَدْنِن وہ باغ ہیں رائشی اللَّتِ وَآدَرْ رَخْمَانُ وَعْبَادَهُ بِالْغَيْبِ جن کا وعدہ کیا ہے رخمان نے اپنے بندوں سے بند دیکھے اِنَّهُ قَانَ وَعْدَهُ مَاتِيَا بے شک اللہ کا وعدہ وہ ہے جو پورا ہونا ہے جس پر پہنچنا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَانُ اس جنت میں وہ کوئی بےہدہ بات بک بک کوئی فضول بکواس نہیں سنیں گے اللہ سلامہ بس سلامتی اسلامتی کی بات ہوگی وَلَا هُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيَا اور وہاں ان کے لئے رزق ہوگا صبح و شام تِلْقَلْ جَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ قَانَ تَقِيَا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو جو پریزگار ہوئے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعْمْرِ رَبِّكَ اب یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے کہ اے نبی یہ حضور نے فرمائش کی نا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں یہ نئی آیتیں آئیں جو رغبت تھی قرآن سے تو حضرت جبریل نے جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعْمْرِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اترتے یہ ہمارا اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے آنا جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وہ ہی ہمارے آگے بھی ہے وہ ہی ہمارے پیچھے بھی ہے اور آگے اور پیچھے کے مابین جو ہے وہ بھی وہی ہے یہ ذرا مشکل ہو گئے اگر آپ سوچیں گے تو آگے بھی وہی ہے پیچھے بھی ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی وہی ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا کَانَ رَبُّ کا نصیحہ اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سب کا رب ہے فَابُدْهُ پَسْ اسی کی بندگی کیجئے وَاسْتَبِلْ لِعْبَادَتِ اور اسی کی بندگی پر صبر کیجئے استقامت یعنی ڈٹے رہیے عَلَى حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا کیا آپ اس کے نام کا کوئی اور پہچانتے ہیں جانتے ہیں کوئی اور بھی اس جیسا یعنی اس کی صفات جیسا اس کی صفات کا حامل وَيَكُولُ الْإِنسَانُ عَائِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اور انسان کہتا ہے یعنی حیرت سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جاؤں گا یعنی محال معلوم ہوتا ہے اسے کیا انسان کو یہ بات سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے وَلَمْ يَا کوئی شیعہ جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی ابھی تو وہ اچھا بلہ اٹھا کٹھا ہے اب اسے دوبارہ بنانا اتنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے ہم نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا جب تھا ہی نہیں یہ اسے سمجھ نہیں آتی فَوَرَبِّكَا تو اے نبی آپ کے رب کی قسم لَنَخْشُرَنَّهُمْ ہم لازمان ان کو جمع کریں گے وَالشَّيَاتِينَ اور تمام شیطانوں کو بھی جمع کریں ان کے پیچھے یہ جو بولتے ہیں ان کے پیچھے وہ شیطانوں کے سارے انہوں نے کان بھرے ہوئے ہیں ان کے ان کو بھی جمع کریں گے سُمَّا لَنُخْزِرَنَّهُمْ پھر ہم لازمان حاضر کریں گے ان سب کو حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّ جَهَنَّمْ کے گرد اوندے پڑے ہوں گے سُمَّا لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاتِينَ پھر ہم ہر ایک فرقے میں سے مختلف جو پہلے گزر گئے ان قوم نوح آدھ سمود یہ بھی ہو سکتا ہے مرحب اور آج جو یہ مختلف گروہ بنے ہوئے ان میں سے ہر جو فرقہ ہے اس میں سے ہم نکالیں گے اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّخْمَانِ اِتِيَّ کہ رحمان کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ اکڑنے والا تھا زیادہ جو پھنے خان تھا اس کو نکال کے آگے کھڑے کریں گے ادھر بائے نکل کے کھڑا ہو سُمَّا لَنَخْنُ عَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ مَعْلَى بِحَاسِلِيَا پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون لوگ اس قابل ہیں جو اس کے اندر داخل کیے جائیں جو اس میں جھونکے جائیں وَحِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْا باقی ایک بات سارے لوگ سن لو کیا مسلمان کیا غیر مسلم کیا نیک کیا بد تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر سب کے سب کو دوزخ کے اوپر وارد ہونا ہے پہنچنا ہے سب نے دوزخ کے اوپر پہنچنا ہے قَانَ لَا رَبِّكَ حَتْمَ مَقْضِيَا یہ تیرے رب کے اوپر حتمی ہیں اور فیصل شدہ بات جس کا فیصلہ ہوا قاضی قاضی ہوتے ہیں نا فیصلہ کرنا مَقْضِيَا یعنی جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے یہ ہونے ہونے ہیں دن سُمَّنُنَجِّ اللَّذِي نَتَّقَو اس کے بعد ہم بچا لیں گے ان کو جو پریزگار ہیں وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيَا جِسِيَا اور گرا دیں گے اس کے اندر وہ کہ جو ظالم ہیں اوندے پڑے ہوں گے اس کے اندر اصل میں یہ جو پلسرات کا تصور ہے وہ یہ جو لوگ بتا دیں پلسرات جو ہے دوزخ کے اوپر ہے تو وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوا تو تم نے تو اس پہ وارد ہونا ہے اسی کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے تاکہ نظارہ کر کے جاؤ پتہ لگے کہ کس مضیبت سے اللہ نے بچا ہے اس کے بعد کوئی جنت کی قدر بھی ہوگی کہ بھئی وہ دوسرا کیا تھا اور یہ کیا ہے تو اللہ کا حسان ہوگا محسوس کروگے کہ بھئی کتنی بڑی مضیبت سے بچایا فَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وہ تو ان کو رب نے ان کو بچا لیا تو وہاں سے بچایا ہوگا کہ دوزخ کے اوپر سے گزر کے گئے ہوگی وَإِذَا تُتْنَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَا تو جب ان پر پڑی جاتی ہیں ہماری واضح کھلی روشن آیات قَالَلَّذِينَ كَفَرُو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے کہتے ہیں اَيُّ الْفَرِقَئِنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَقْسَنُ وَنَدِیَا کہ دو گروہوں میں سے مقام کے اعتبار سے بہتر کون ہے اور کس کی مجلس برپور ہے اب اس آیت کو آپ سمجھئے سورہ کاف کی روشنی میں یعنی مال و اسباب کس کے پاس زیادہ ہیں اور نمبر دو یہ کہ مجلس وہی جو جتھا کس کا بڑا ہے یعنی دنیا میں انسان کے سٹیٹس کا فیصلہ تو یہی دو چیزیں کرتی ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اصل میں دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تو اگر یہ قرآن یا ہدایت کوئی رحمت ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے باقی جو سارے جن چیزوں کا ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں یہ دیسپشن ہے نا یہی تو اصل میں وہ دجل ہے جس میں کہ انسان پڑ جاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا سارے سوچ غلط ہو جاتی ہے پہلی اینٹ ہی غلط رکھتا ہے باقی ساری جو فکر کی امارت غلط تعمیر ہو جاتی ہے تو چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی انسان کی عزت بیستی کا مسئلہ ہے تو ہمیں چونکہ دنیا ملی ہوئی ہے لہذا ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو اگر کوئی خیر ملنی ہوتی تو وہ ہمیں ہی ملتی اب اس کا پہلا جواب جو دیا وہ سنیے ہم نے کتنی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر ڈالی ہم اخسن و اصاس ہم و رئیہ ان کے پاس اسباب بھی بہت تھے اور ان کے پاس سامان عزیزت بھی بہت تھا دنیا کی جو عزت ہے وہ بھی ان کی بڑی تھی نمود و نمائش بھی ان کی بہت تھی ہلاک ہو گئے تو اگر کسی کوئی مالو اسباب کوئی اللہ کا عنام ہے تو وہ نہ ہلاک ہوتے نا قوم آت سمود نمر فرحون کیا کچھ تھا ان کے پاس جنات و اعیون و مقام مقام ضروری و مقام آمین یہ سارا کچھ جو تھا ان کا سب ختم ہو گیا تو تھا ان کے پاس سب پہلا جواب تو یہ ہو گیا دوسرا یہ سمجھ تو اسی سے آ جانا چاہیے کہ اگر جس کو اللہ نے بوت دیا ہے تو پھر وہ اس کے بعد اس پر عذاب آتا ہے تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی خوشحالی کی جو ہے وہ دنیا کی یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے دوسرا جواب دیا ہے یہ اب وہ گہری بات ہے اور اس کو سمجھئے جو کوئی گمرائی پر ہوتا ہے یا جو گمرائی پر تھا اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان اسے دراز کر دیتا ہے لمبا کر دیتا ہے یعنی اسے مال و اسباب کھلا دیتا ہے یہ سورہ انام میں بھی ہم نے پڑھا خوب خوشحالی دے دی ہم نے ان کو تو یہ اللہ کا اصول ہے جس سے نراز ہوتا ہے اسے خوب دے دیتا ہے کھلا دے دیتا ہے اب وہ اپنے اس مال و دولت میں پڑھ جاتے ہیں اسی کی مصروفیت ہو جاتی ہے اور خوشحال بے فکری بھی ہو جاتی ہے اجاب کوئی تھوڑا بہت اگر ٹائم فالتو ملے تو اس میں تو بندہ پلین کرتا ہے پیسے ہوں مال ہو تو بھئی کدھر جانا ہے سوات جانا ہے شمالی علاقہ جات جانا ہے یا یہ کہ سویڈزر لینڈ جانا ہے اور کچھ بھی نہیں بڑے چلیں جی اس دفعہ ہم جناب رمضان میں پکنک میں آنے ہیں عمرہ کرنے ہی چلے جاتے ہیں نیک آدمی کی دوڑ جو ہے نہ چلیں عمرے والی ہی ہو جاتی ہے تو یہ سارا جو ہے فرصت تو ہے نہیں سوچنے کی لہذا وہ اسی میں لگے رہتے ہیں حَتَّى اِذَا رَعُوا مَا يُوَادُونَ انہی دھندوں میں پڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جا کے دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ تھا وہ وعدہ کس کا تھا اِمَّا الْعَذَابِ یا تو عذاب کا وَإِمَّا السَّا یا قیامت کا یہ دو چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے جو ان کے سامنے آئے وہ اپنی اس مصروفیت سے نہیں کل پاتے یہاں تک کہ ان دو میں سے ایک کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَقَانَ اب انہیں سمجھاتی ہے کہ مکان کے اعتبار سے شریر کون تھا وَعَذَفُ جُنْدَا اور لشکر تھوڑا کمزور کس کا تھا دنیا میں تو انہیں اپنے اسباب اور مجلس اور وہ جتھا دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں اتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو میں تو بڑا اللہ نے بڑی عزت دیے اب اصل میں یہی تو مغالتہ ہوتا ہے کہ وہ ایکٹریسز بھی کہتی ہیں کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے ان کو بھی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے یہ تماشا ہے اصل میں یوں ہی انسان پھنس جاتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَعُ هُدَا اور اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے ان کی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اور نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں تول باقیات و صالخات یہ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں جو ان کے پاس تھا یہ ہوتا سب ادھر ہی رہ گیا یہ عزت بھی ادھر ہی رہ گئی جس کو وہ عزت کہہ رہے تھے وہ بھی ادھر رہ گئی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِخَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَا وہ تیرے رب کے ہاں بہت بہتر ہیں سوابن بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور لوٹ کر جانے کی جگہ کے اعتبار سے بھی وہ جو جگہ لوٹ کے جگہ وہاں جو عزت ملتی ہے اصل عزت وہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کیا جس نے کفر کیا وَقَالَ لَوْتَ يَنَّ مَالًا وَوَلَدَ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیا گیا مال اور اولاد مطلب یہ ہے کہ یہاں دیا گیا تو وہاں بھی دیا جائے گا آگے بھی دیا جائے گا اطلال غیب کیا وہ غیب اطلالے آیا ہے غیب کی باتیں سنایا ہیں کہ جو لازمی اسے وہاں بھی ملے گا امتہ خضا اندر رحمان اہدہ یا آگے کے لیے اس نے رحمان سے کوئی عید پکڑ رکھا ہے کلہ کچھ نہیں ملنا سنکتو ما یکول جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رکھیں گے وَنَمُدْدُ لَهُ مِنَ الْعَزَابِ مَدَّ آج جیسے دولت میں اسے ترقی دے رکھی ہے ایسے ہی وہاں اسے عذاب میں ترقی دیں گے وَنَرَسُهُ مَا يَقُولُ جو کچھ وہ کہتے ہیں نا میرے پاس مال ہے اسباب ہے دولت ہے حسب ہے نصب ہے اس سب کے وارث ہم بن جائیں گے وَيَاتِنَا فَرْدَا ہمارے پاس اقلوتی جان ہو کے آئے گا یہ مال اسباب عزت شورت دولت اور یہ رشتہ پیوند کچھ ساتھ نہیں آئے گا وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا لیا ہے لِيَقُونُ لَهُمْ اِزَّا کہ ان کے ذریعے سے انہیں عزت ملے مدد ملے کہ اللہ بلکل نہیں سَيَقْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِمْ وہ جن سے عزت کے مطلاشی اور مدد کے مطلاشی ہیں وہ ان کی عبادت کی کفر کریں گے انکار کر دیں گے وَيَقُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اُلْتَا ان کے مخالف بن جائیں گے وہ اللہ والے جن سے کشتی پال لگانے کی توقع ہے وہ آخرت میں ان کے مخالف بن جائیں گے فَلَا تَعْجَلَا لَيْهِمْ اَنَبِي آپ ان پر جلدی نہ کریں اِنَّمَا نَعُدْدُ لَهُمْ عَدْدَا ہم ان کی گنتی پوری گن رہے ہیں یہ سوئی جو ہے نا یہ چر رہی ہے گھڑیال غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تو یہ جو ہے نا سوئی ٹک 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 چر رہی ہے یہ گنتی ان کی جاری ہے یہ کون ڈاؤن ہے اصل میں بے وکوف جو ہے نا وہ وہ مناتے ہیں کیا جی سالگیرہ تو یہ تو ایک اور سال کم ہو گیا ہے یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے يَوْمَ نَقْشَرُ الْمُتَّقِينَ الْرَحْمَنِ وَفْدَا وہ دن یعنی یہ گنتی جاری رہے گی اس دن تک جب اللہ تعالی ہم جمع کریں گے متقی پریزگار روگوں کو رحمان کی جناب میں وہ جمع ہوں گے وفدہ وفد یعنی میمانوں کی صورت میں وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا اور جو مجرم ہیں انہیں ہانک کے لے جائیں گے دوزخ کی طرف پیاسے کوئی انہیں پانی کبھی نہیں پوچھے گا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَا وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے إِلَّا مَنِتَّخَزَ عِنْدَرْ رَخْمَنِ عَدْا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عید دے رکھا ہو یعنی اس عید کی شرط یہ شامل ہے کہ غلط سفارش نہیں ہوگی وَقَالُتَّخَزَ الرَّخْمَنُ وَلَدَا اور انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے لَقَدْ جَتُمْ شَيَّنْ عِدْدَا یہ تم نے بہت بھاری بات ہے جو تم نے کی ہے جس میں آکے فسی ہو نا جس بات میں ہیں دعویٰ تو کر بیٹھے ہو یہ لیکن اپنی گردن فسا چکے ہو اس دعویٰ کے اندر تقاد السماوات وہ اس فسانے سے یاد آیا آج کل ہمارے چیف صاحب کا بھی لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف جو ہے نا وہ کہا ایگزیکٹیو آرڈر دے کے فائز عیسیٰ والے فیصلے کا وہ جو کہہ رہے تھے نا تو اس میں اس کے خلاف بینچ بنا لیا فیصلہ کرنے کے بعد ایک اور بینچ بنایا جس نے کہ فائز عیسیٰ والے فیصلے کو ریورس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ ریورس نہیں ہوا تھا انٹیکٹ تھا تو انٹیکٹ تھا تو اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو خلاف ورزی ہو گئی ہے تو توہین عدالت میں پھنس گئے ہیں اے یہ کانونی پیچتگی ہوتی ہے تو تم نے بھی تو اس چکر میں کہ بھئی ہم صدی عمل نہیں کرتے تو آخرت میں بچیں گے کیسے تو آپ نے اللہ کی بیٹیوں بیٹے بنا لیے تو بیٹیوں بیٹے بنا لیے تو پہلے سے بھی زیادہ پھنس گئے ہو آپ نے آپ کو پھنسا لیا ہے بہت بھاری بات میں پھنسا لیا ہے اور کتنی بھاری ہے یعنی اتنی بھاری ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ زمین شک ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ لرز کے ڈھے جائیں اَنْ دَعَوْ لِلْرَخْمَانِ وَلَدَ کہ انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے یہ کوئی گستاخی ہے کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں بہت بڑی گستاخی ہے جو انہوں نے کیے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَخْمَانِ اَنْ يَتَّخِزَ وَلَدَ اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّخْمَانِ عَبْدَ نہیں ہے کوئی آسمان اور زمین میں مگر سب کے سب رحمان کے ہاں آئیں گے غلام کی صورت میں لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ اور ہم نے ان کی گنتی گن رکھی ہے یعنی کوئی غیب نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتا سکول میں عذری لگوائی باگے یا پراکسی لگوالی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے سب گن رکھیں وَعَدَّهُمْ عَدَّ اور ان کی گنتی پوری برابر ہم کیے جارہے ہیں وَقُلُّهُمْ عَتِهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرْدَ اور یہ سب کے سب قیامت کے دن آئیں گے اکلوتے اکیل اکیلا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَات بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے سیجا لَوْ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا دنیا میں شاید جب وہ زندہ ہوں تو وہ محبت انہیں نہ ملے یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے دنیا میں اتنی محبت ملے تو ہو سکتا ہے دماغ خراب ہو جائے تو وہ دنیا میں تو ستائے جاتے ہیں عذیتیں دیے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی قدر کرتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد پھر اس کے بعد ان کا ذکر رہتا ہے ان کے دور کے بادشاہ جو انہیں قید کرتے ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں اور جو قید کی زندگی بسر کر کے دنیا میں عذیتیں برداشت کر کے گئے ہوتے ہیں انہیں لوگ صدیوں یاد رکھتے ہیں ابھی ہم نے کتنی دفعہ مجدد علف ثانی کا ذکر کیا اکبر دی گریٹ کو تو کسی نے کاوی نہیں پائی یہی فرک ہوتا ہے تو یہ ہم اپنے محبوب بندوں کو جو ہمارے لئے عمل کرتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْلِسَانِكُ اے نبی اسی محبت کا ایک مذر ہے چھوڑیے دنیا والوں کو جو ملا ہے اسے کیا اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ اریک کی زبان پر تو اس طرح نہیں چڑھتا لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دے دیں وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اور اس کے ذریعے سے جو جھگڑالو قوم ہے اس کو خبردار کرتے ہیں جو نہیں مانتے جھگڑا کرتے مجادلہ بِالباطل کرتے ہیں ان کو خبردار کریں وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں علاق کی ہیں یعنی اگر نہیں مانیں گے تو ہلاق ہوں گے تو ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے علاق کی حَلْتُخِصُّ مِنْهُمْ مِنَاخَدِن وہ جو ہلاق ہو چکے ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی حص کوئی محسوس کرتے ہیں آپ انہیں کوئی ان کا کوئی آپ کو کوئی پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیں کانیاں بن گئے نسیم منسیہ ہو گئے اَوْتَسْمَوْ لَهُمْ رِكْزَا یا ان میں سے کسی کی کوئی بھنک آپ کے کانوں میں پڑتی ہے اس طرح ہم نے صاف کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَاحَ مَا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں ہوتا رہا کہ آپ مشکت میں پڑھیں یا آپ نامراد ہوں دو معنی کی گئے ہیں تش مشکت بھی یعنی اس مسئبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا رہا قرآن آپ پر اور دوسرا یہ کہ آپ یعنی ناکام قرآن دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا مقدر ناکامی بنے وہ جو پڑھا تھا نا سورہ بن اسرائی میں بِالْحَقِ عَنزَلْنَا هُوَا بِالْحَقِ نَزَلْ یہ اس لیے نہیں اترا کہ یہ کوئی بس کلام غالب کسی نے پڑھا تو اس کی مرضی تو نہیں پڑھا تو اس کی مرضی اور کوئی فرق نہیں پڑھے گا نہیں اب عروج و زوال کے فیصلے اسی قرآن کی بنیاد پر ہوں گے جو اسے مانے گا وہی عزت پائے گا یہ قرآن نصیت ہے ان لوگوں کے لیے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے اتارا ہوا ہے اس ہستی کی طرف جس نے کہ زمین آسمان اونچی آسمان بنائی الرخمان جو رخمان ہے جو عرش کے اوپر قائم ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ ان کے مابین ہے اور جو کچھ نیچے گیلی زمین میں ہے یعنی زمین کے جو جو اس کا بالکل جڑھ ہے اس میں اگر تم باواز بلند بات کرو پکار کر چھک کر وہ تو چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے انتہائی مخفی چیز کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہو الاسماع الحسنہ اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جہاں انہیں ہدایت ملی وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اسے بُلَایا ہم نے اپنے قریب ازران نارن جب انہوں نے آگ دیکھی تھی اب یہ آگ کیا دیکھئی تھی دیکھئے ان کی پیدائش مصر میں ہوئی مصر میں پیدائش کے بعد وہ فیرون کے دربار میں جوان ہوئے اس کے بعد جناب ایک دن انہوں نے وہ مکہ مار کے کپتی مار دیا فیرون کی قوم کا بندہ اب انہیں وہاں سے نکلنا پڑا ہے وہاں سے نکلے ہیں تو وہ جا کے انہوں نے قیام کیا ہے مدین میں مدین میں شادی ہوئی ہے وہ اس کے بعد وہاں بچے ہوئے جو بھی ہے پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا واپس مصر آنے کا جب ان کی وہ مدت پوری ہو گئی جو وہ جو شیخ مدین کے ساتھ انہوں نے تیہ کی تھی تو اب وہ واپسی کا سفر ہے جس سفر میں ان کو یہ واقعہ پیش آیا ہے یعنی واپس کی طرح آ رہے تھے مصر اس سفر کے دوران یہ واقعہ ہوا ازران نارن جب انہوں نے آگ دیکھی اب ساتھ وہ بکریوں وغیرہ بھی ہیں اہل و ایال بھی ہیں رات کو رستہ بھول گئے تھے اس میں فقال اللہ اہلہی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ام کسو رکو انی آنستو نارا میں نے آگ دیکھی ہے لالی آتیکم منہ بے قبس ان شاید کہ وہاں سے میں تمہارے لئے کوئی انگارہ لے کے آ جاؤ یہ اقتباس کا لفظ اسی سے بنائے یعنی کسی کی آگ سے اپنی آگ جلا لینا یا کسی کے مقالے میں سے کوئی حصہ کاٹ کے اپنے مقالے میں شامل کرنا اقتباس ہے تو یہ قبس ہے انگارہ تو میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤ یعنی ہم آکے پھر اپنی آگ جلا لیں گے اس انگارے کی مدد سے یا یہ کہ وہاں کوئی بندہ ہوگا تو اس سے مجھے ہدایت بھی مل جائے گی یعنی رستے کا پتہ چل جائے گا کہ جو مصر کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے جب اس آگ کے پاس آئے اب ظاہر ہے وہاں انہوں نے کوئی بندہ شندہ دیکھا نہیں وہ ویسے بھی آتے ہیں وہ جو جو قریب آتے جاتے ہیں آگ بھی تھوڑی تھوڑی آگے کھسک دی جاتی عجیب آگ ہے پکڑ میں آتی نہیں ہے وہ جو سراب والا جو منظر ہوتا ہے وہ اس آگ والا منظر بن گیا تو ابھی پریشانی ہوئے کہ ادھر سے آواز آئی نودیا پکار آواز آئی یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک یہ میں ہوں جو تیرا رب ہوں فاخلا نالیک اپنی جوتیوں اتار دو انکا بالواد المقدس توا آپ ایک جو پاکیزہ میدان ہے اس پہ موجود ہو اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے اور توجہ سے سن جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے بے شک یہ میں ہوں اللہ جس کے سوا کوئی نہیں ہے مگر میں ہی ہوں فابدنی پس میری بندگی کر وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز قائم رکھ میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے میری یادگاری کے لیے دوسری بات یہ کہ جو قیامت ہے گھڑی ہے وہ تو آنی آنی ہے لیکن میں اسے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں میں اسے ظاہر نہیں کرتا اور وہ کیوں آئے گی لَتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے جو اس نے محنت کی ہے قیامت اس لیے آئے گی فَلَا يَسُدَّنَّكَ آنحَا کہیں تجھے اس سے روک نہ دے کس سے قیامت سے اس عمل سے نماز سے اور قیامت کو مستاظر رکھنے سے کون روکے گا وی مَنْ لَا يَوْمَنُ بِحَا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا ظاہر ہے اس کی زندگی کا جو وہ آفاق میں گھوم ہے اس کے جو مقاصدی کچھ اور ہوں گے اس کی کمپنی آپ کو خراب کرے گی مَنْ لَا يَوْمَنُ بِحَا وَتَّبَا هَوَا هُو جو خواہش نفس کا پیروکار ہوگا دیکھئے سورہ کاف میں کیا آیا تھا وَلَا تَوْتَي مَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا هَوَا هُو تو یہاں عَنْ ذِكْرِنَا کی جگہ آگیا لَا يَوْمَنُ بِحَا جو آخرت کو نہیں مانتا ہے باقی وَتَّبَا هَوَا هُو جُنْ قَتُو آگیا جیسے وہاں پہ آیا تھا فَتَّرْدَا اگر تو یہ ایسا ہو گیا تو تُو نقصان میں پڑ جائے گا جاٹ ٹپکے گا اس کے اندر وہ پشتی صورت ذہن میں ہو نا وہ پلسرات سے گزرتے ہوئے گر جائے گا اس کے اندر گر جائے گا یہ تو پہلی نصیت ہو گئی یہ تذکیر ہو گئی یعنی واز ہو گیا اس کے بعد اگلی اب حال آوال پوچھا جا رہا ہے وَمَا تِلْقَ بِيْمِنِكَ يَا مُوسَى اچھا این ممکن ہے کہ یہ باتیں پہلے ہوئی ہوں وہ بات بات میں آخر میں جا کے ہوئی ہو لیکن یہاں ترتیب میں اسے پہلے رکھا گئے ہیں وَمَا تِلْقَ بِيْمِنِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ یہ تیرے دانی ہاتھ میں کیا ہے اب اصل میں یہ وہی محبت برانداز اللہ کو نہیں پتا تھا کیا ہے اللہ کو بھی پتا ہے کیا ہے تو اب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے وَمَا تِلْقَ بِيْمِنِكَ يَا مُوسَى اب موسیٰ علیہ السلام کو اس پوری معاملے میں پہلی دفعہ گفتگو کا موقع ملائے اور انہوں نے جس طرح جواب تو اتنا کافی ہو سکتا تھا یہ میرا آسا ہے لیکن جس طرح انہوں نے لمبی بزاعت کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی لمبی بات کرنا چاہتے تھے یہ گفتگو مزہ دے رہی تھی قَالَهِ آسَائِ اَتَوَقَّوْ عَلَيْهَا میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں یعنی ایک ہوتا ہے نا آرام کرنے کے لئے جیسے کسی چیز کا سہارا لے اسی پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں وَأَحُشُّوْ بِهَا لَا غَنَّمِ اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے لئے پتے بھی جاڑتا ہوں یہ آپ کو اگر اندازہ ہو جو لوگ بکریوں رکھتے ہیں تو وہ لمبی سی ڈانگ ہوتی ہے وہ پتے جاڑتے رہتے ہیں نیچے سے بکریوں کھاتی رہتے ہیں وَلِيَ فِيَا مَعَرِبُ اُخْرَا اور اس میں میرے لئے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں قَالَا الْكِهَا يَا مُوسَى اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ذرا اس کو اب ڈالو یہ جو تمہارے ہاتھ میں آسائیں اس کو پھینک دو فَالْكَهَا انہوں نے پھینک دیا فَإِذَاهِيَا حَيَّةٌ وہ ایک دم سام بن گیا تَسْعَا دُورتا ہوا اب اس پہ حضرت موسیٰ کو ذرا خوف ہوا تو قَالَا خُزْحَا اللہ نے فرمایا پکڑ اس کو وَلَا تَخَفْ وَدَرْمَتْ سَنُوِدُهَا سِیرَةَ الْأُولَى ہم اسے لٹا دیں گے اس کے پہلے سیرت پر جو اس کی وہ نہیں وہ جو تھی لاتھی بنا دیں گے وَزْمُمْ يَدَا کا ذرا اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو اپنے ساتھ ملالو یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی نقص کے آیتاً اخرى یہ دوسری نشانی ہے لَنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَ الْقُبْرَى تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اِذْحَبِ لَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تو جاؤ فِرْعَوْن کی طرف وہ حد سے نکل گیا ہے باغی ہو گیا ہے قَالَا رَبِّ شرَخْلِي حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میرے رب میرا سینہ کھول دیں یہ کام جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے بہت یعنی جیسے کہتے ہیں نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں تو میرا سینہ اس کے لئے کھول دیں وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي میرا کام آسان کر دیں وَخْلُ لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کھول دیں یعنی روانی سے میں بات کر سکوں یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات سمجھیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي موسیٰ علیہ السلام کی دعا آگے بھی چل رہی ہے لیکن اگر کوئی شخص اسے دعا کے طور پر اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ بس یہاں ختم ہو جائے گی یفقہو قولی تک باقی اگر کسی کا بھائی جو ہے وہ آرون بھی ہو اور اسے وہ بنانا چاہتا اور نبی بھی تو پھر بے شک آگے بھی جاری رکھے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور میرا جو کام بٹانے والا بنا دے میرے گھر والوں میں سے حارون آخی یعنی میرا جو بھائی ہیں حارون جو ان کو بھی اشدد بہی ازری ان کے ذریعے سے میری کمر مضبوط فرما وَأَشْرِقُ فِي أَمْرِي اور میرے اس کام میں اس کو میرا شریک کار کر وہ میرے ساتھ سنجدار ہو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو آپ نے مانگا آپ کو عطا ہوا گرانٹیڈ آپ کو مل گیا وَلَكَدْ اور یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے وَلَكَدْ مَنَنَّا لَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اے موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم نے تیرے اوپر بڑا حسان کیا تھا اِذْ اَوْخَيْنَا اِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُخْرَا جب ہم نے حکم بیجا تھا تیری ماں کی طرف جو ہم نے بیجا تھا اب ظاہر ہے یہ اس طرح کی وئی نہیں ہے کیونکہ ان کو خواب میں آیا ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ تھی وہ انہیں سمجھ آگئی وہ جو بھی تھا کیا حکم بیجا اصل میں دیکھئے فیراؤن کا جو آرڈر تھا بچے قتل کرنے کا وہ مستقل آرڈر نہیں تھا وہ ایک سال بچے قتل ہوتے تھے ایک سال زندہ رکھے جاتے تھے جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال جو ہے وہ بچے قتل کرنے کا سال تھا تو اب انہیں تو پتہ لگ جاتا تو قتل ہوتے اب دوسری بات یہ کہ فیراؤن کو کیسے پتہ چلتا تھا وہ زمانہ کوئی نائی جو ہے نا یہ ہائی ٹیک زمانہ تھا یا کیا تو وہ پورا کوئی نیٹورک تھا یعنی یہ جو ہوتی تھی نا سی آئی ڈی تو اس طرح کا نیٹورک تھا جس سے اب اچھا وہ ایک دم پتہ لگنا کوئی ضروری تو نہیں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو ایک دم تو نہیں پتہ لگے گا لہذا اس ساری چیز کو ذہن میں رکھیں تو یہ آیات سمجھ میں آئے گی آیات سمجھ میں آئے گی یعنی وہ ان کو دودھ وغیرہ پلاتی رہو جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو پھر یہ کام کرنا کہ پھر اسے ڈال دینا ایک صندوق میں اس صندوق کو ڈال دینا دریا میں تو دریا اس کو لے کے چلا جائے گا کنارے پر وہاں اسے لے لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے یعنی فیرون کے گھر پہنچا دوں گا میں اسے یہ پہلے انہیں سمجھا دیا تھا اب یہ اسی طرح ہو گیا جب وہ خطرہ محسوس کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کر دیا لیکن دوسری طرح مانت ہی چین کیسے آتا ہے لیکن وہ تو چلے بعد میں آئے گا جو ہم پہنچے وہاں کا جو ہے نا وہ نظر جو سین جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے وہ جو وہاں گاڑ تھا عورتیں کپڑے وگرہ دو رہی ہوں گی تو وہ صندوق آیا کھولا تو بچہ اور بچہ بہت جیسے الفاظ ہیں نا اے موسیٰ تیرے اوپر ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا جو دیکھتا لٹو ہو جاتا ہے پیارا ایسا بچہ تجھ کو تو ہم نے اپنی آنک کے سامنے بنایا اس تمشی اختوں کا اور جب تیری بہن جارے اصل میں ماں نے بہن سے کہہ دیا تھا کہ دور دور سے دیکھتی جانا کہ یہ صندوق کدھر جاتا ہے اب یہ دیکھیں وہ تقوین ہے یہ اسباب ہیں کہ وہ باقی کام تو کریں گا اللہ کیسے کرتا ہے وہ تو دیکھیں گے لیکن یہ کہ ادھر اسباب کی سطح پر بہن کو بیج دیا کہ دیکھتی رہنا کیا ہوتا ہے تمشی اختوں کا وہ چلی جا رہی تھی تیری بہن فتکول تو وہ کہنے لگی ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ بچہ تو بہت پیارا ہے انہوں نے گھر میں رکھ بھی لیا تیبی کر لیا کہ اسے رکھنا ہے لیکن بچہ بڑا زدی ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا بھوکا ہے بھوک سے رو رہا ہے وہ بچے جس طرح روتے ہیں آپ ذرا اس ذہن میں رکھیں اور اوپر سے یہ ہے کہ جناب وہ دودھ کسی کے موہ نہیں لگاتا تو وہ بڑے پریشان ہوئے دائیاں آئیں مختلف اور کوئی بھی اچھے اس وجہ سے بھی کہ فیرون کا معصبہ بھی بڑا سخت ہوگا اور بچہ بڑا آتوں کا اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے بھی لوگ کرنی کتر آ رہے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے تو اب وہ جو ہے نا ان کی جو بہن تھی وہ جیسے ایسے کسی کو مشورہ دیتے ہیں اس طرح بولی اجنبی بن کے بولی فتہ قولو تو وہ بولی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس کو پال لیں گے کیونکہ وہ ضرورت مند بہت ہیں تو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں جہل لیں گے تو ان کا نہ بتاؤں اس طرح پھر انہوں نے جو ہے نا وہ واپس بلایا گیا ان کی والدہ کو اور حضرت موسیٰ نے دودھ پی لیا فرجاناک ایلا امک تو ہم نے لٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف واپس بلکہ وہ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا شاہی وظیفہ اور پھر یہ کہ وہ پروٹوکول بھی آ گیا سارا کئی تقرع آئینو ہاں تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے ولا تخزن اور وہ غم نہ کھائے وقتلتا نفس یہ اب وہ مرلہ ہوا پھر پہلے بڑے جوان ہوئے پھر اس کے بعد یہ اگلا مرلہ آیا یہ سمجھے کوئی کیا پتہ پچیس سال کی عمر ہوگی تیس ہوگی جب یہ بات ہوئی ہے بیس پچیس کی درمیانی عمر ہوگی وقتلتا نفسا اور تُو نے ایک جان قتل کر دی فنجینہ وہ جو مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا وہ اس کی تفصیل آگے سورہ ایک اصحصے میں آگی فنجینہ کا من الغم ہم نے تمہیں بچا لیا غم سے نجات دی وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا اور ہم نے تمہیں ترہ ترہ سے جانچا اور پرخا فَلَبِسْتَا سِنِينَ فِي اچھا یہ جانچنا اور پرخنا بلکل اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں بندے کو پتا ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہوا کہ آگ میں چھلانگ لگائی بچے کو کچھوری چلا ہو وہ بھی جانچیں پرخے گئے یہ وہ حادثات کی صورت میں ہوا جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ادھر سے ٹھوکر کھائی ادھر گئے وہاں نئی ٹھوکر کھائی ادھر گئے یہ تجربات بڑھ رہے ہوتے ہیں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہانی چلتی رہی وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَبِسْتَا سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَن کئی برس تک تُو مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا وہاں بکریاں چلاتے رہے سُمَّ جَيْتَ عَلَى قَدْرِيَا مُوسَى پھر اے موسیٰ تُو اپنی تقدیر پر یہاں پہنچا اب یہ پورے وقت پر یہ جو اللہ کی وہ جو تقوین تھی ان ٹائم پر یہاں پہ پہنچا تجھے تقدیر یہاں لے کے آئیے اب دیکھیں اسباب کی سطح پر یہ سارا کچھ جو ہے نا زگ زگ میں ہوتا ہوا نظر آئے گا کسی واضح پلین کا وہ نہیں نظر آئے گا میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ صحیح رخ پر آدمی سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نہیں تو بس وہ ایزی گمن گیریوں میں لگا رہتا ہے پاکستان انگریز نے بنایا تھا کہ نوابو نے بنایا تھا اور یہ کہ وہ قائدیعظم انگریزوں کا عمران خان تھا یا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا قائدیعظم ہے پھر بندہ انہی بیسوں میں پڑھا رہتے ہیں وستاناتو کا لنفسی اے موسیٰ تجھے ہم نے تو خاص اپنے لیے بنایا ہے میں نے تجھے بنایا ہے خاص اپنے واسطے یعنی تو پروجیکٹ ہے میرا پروجیکٹ موسیٰ ازہب انتواہوکا جاؤ تم بھی اور تمہارا بھائی بھی بے آیاتی میری یہ نشانی لے کے نشانی لے کے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور میری یاد کے معاملے میں تم جو ہے وہ سستی نہ کرنا ازہب آئلہ فیراؤن فیراؤن کے باس جاؤ انہو تغا وہ اس نے سر اٹھا لیا ہے فَقُولَا لَهُ شاید کہ وہ سوچے یا ڈرے دونوں بولے ہمارے رب ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر ببک پڑے گا وہ تو بڑے غصے والا آدمی ہے پھٹ پڑے گا ہمارے اوپر اور ہمارے خلاف جوش میں آ جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی دیکھتا بھی فَاتِعَاهُ جاؤ اس کے پاس فَقُولَا اور کہو اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ہم تیرے رب کی طرف سے فرستہ دے ہیں فَارْسِلْ مَآنَا بَنِي اسرائیل تو بَنِي اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو مطالبہ بَنِي اسرائیل کی آزادی کا ہے حقیقی آزادی کا ہے وَلَا تُعَذِبْهُمْ اور ان کو تم عذاب نہ دو یہ جو غلامی کا عذاب ہے اس سے عذاب کرو ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانی لے کے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اور ہماری طرف وحی کیا گیا ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جو مو پھیرے اور جھٹلائے فیرون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے دیکھئے اصولی طور پر اسے یہ بات حضرت حرون علیہ السلام سے پوچھنی چاہیے تھے وہ بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو یہ پروٹوکول کا تقاضی یہ تھا کہ وہ یہ بات حرون علیہ السلام سے پوچھتا ہے لیکن یہ اس کی اصل میں وہی ٹیکٹیکل موو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی فلوئنسی نہیں ہے یہ اتنا فلوئنٹ نہیں ہے تو یہ جواب دینے میں انہیں ہچکچاٹ ہوگی تو یہ اس نے اصل میں تو وہ پوچھ رہا تھا اپنے سارے درباریوں کی خاطر ان کا ذہن بنانے کے لئے کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ قَالَ رَبُّنَ اللَّذِي آتَا كُلَّ شَيْن خَلَقْ خَلْقَهُ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب وہ ہے اب یہ وہ زبان تو نہیں رہی تھی جو اس کے ساتھ بچپن میں کھیلنے والے نوجوان کی تھی یہ تو اب اس کے اندر نبوت کا رنگ آ گیا تھا تو ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو صورت دیئے سُمَّ حَدَا پھر اس کو ہدایت دیئے قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الُولَا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک عملہ تھا فیرون کا کہ وہ اس نے پوچھا کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ان کا کیا بنے گا یہ کیوں خطرناک بات تھی دیکھیں نا میں آپ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم کہیں ہدایت اس کے لیے جو قرآن کی پہروی کرے کوئی آگے سے پوچھے ہمارے امہ اببہ ہم سیدھا کہیں گے دوزخی تو جب بندہ سنے گا میرے ماں پہ وہ دوزخی تو انہیں پھر پتھری مارنے اس لیے فیرون نے پوچھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ٹیکنیکل غلطی کریں تاکہ سارے دربار کے رائے امہ بن جائے یہ میں تھوڑی وضاعت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جب ہم یہ لوگ کہتے نا جس کو تھوڑا سا وہ اسلام کا مطالبہ لے ہمارے مطالبے نہ مونے گئے تو پھر خود کش دھماکے ہوں گے وہ اپنی طرح سے بہت بڑی دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن رائے امہ ان کے خلاف بن رہی ہوتی ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے اس چکر میں پھانسنے کی کوشش کی کہ یہ لگائے فتوہ کے سارے دوزخی اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کالا علموہ اندہ ربی انہوں نے کہا ان سب کا علم میرے رب کے پاس ہے میں اتنا جانتا ہوں جتنا اس نے مجھے بتایا ہے اس نے کہا جا فیرون کو یہ بتا میں تجھے بتا رہا ہوں باقی تو ابو کا پوچھتا ہے تو ابو کا بارے میں میں نہیں جانتا وہ ان کا میرے رب کو پتا ہے لا يدلو ربی میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ بٹکتا ہے ولا ينسا نہ بھولتا ہے اب اصل میں اس نے ایک طرح سے وہ ڈی ٹریک بھی کیا تھا تو وہ اس کی بھی پروا اپنی بات جاری رکھی اب وہ بات آگے چلا رہے ہیں وہ رب کے جس نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا بچھونا اور اس میں تمہارے لئے چلا دیا رستے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور اس نے بلندی سے اترہا پانی تمہارے لئے فَآخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْ نَبَاتِن شَتَّا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لئے ترہ ترہ کی سبزیاں نکالیں قُلُو وَرْعَوْا أَنَعْمَكُمْ خُد بھی کھاؤ چراؤ اپنے جانوروں کو بھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں جن کی گھٹلی ہے نوحا اصل میں گھٹلی کو کہتے ہیں اور گھٹلی وہ شئے ہوتی ہے کہ جو بیج ہوتا ہے مغز ہوتا ہے تو انسان کا مغز اس کا بیج اس کی عقل ہے تو اس لئے اس کا ترجمہ پھر ہم عقل کرتے ہیں بارک اللہ حُلی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَّفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَقِيقِ ترجمة نانسي قنقر 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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشیا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبیا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبر بوالدین ولم يكون جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين واضكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليدني ميت قبل هذا وكنت نسيا موسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بتزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما أموت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرم والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ ضغي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 الله 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 أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر 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 الله أكبر 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 الله أكبر 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 الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 الم تر انا ارسلنا الشیاطین ارسلنا الشیاطین على الكافرین تأسهم ازا فلا تعجل عليهم انما نغط لهم عدا ان المتقین نوم يحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا سمي الله لمن حمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله امدل الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين أمين وها من زلنا عليك القرآن لتشقاه إلا تذكرة لمن يخشاه تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء این تجهر بالقول فانه يعلم السر واقفا الله لا اله الا هو له الاسما والحسنى وهل تاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كتو اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هداه فلما آتاها نودي ايا موسى اني انا ربك فاخلعن عليك انك بالباد المقدس تواه وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة هادية نكادوك فيها لتجزع كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكوا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معرب اخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها اللولا واغم يدك الى جناحك تخر الفيضا من غير سوء آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى سمع الله لمن حميده اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون خجد به يزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذبرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وإذ ذوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في يهي مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهبا تواقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله وتذكر وهو يخشى قالا ربنا إننا نخاف من يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يغل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ما فاخرجنا به يزواجا من نبات شتا كلوا ورعا ونعامكم إن في ذلك لآيات لأولي من نهار سميع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام 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 عليكم ورحمة الله